اس کی بند آنکھوں کے پار صرف اندھیرہ تھا ذہن کا پردہ کسی بھی خواب سے خالی تھا کھرکی کے باہر کسی کار کا ہارن سنائی دیا تو وہ ایک جھڑکے سے اٹھی پھر ارد گرد دیکھا وہ قدیم ملاقہ میں نہیں تھی وہ کیل کے ایک موٹل روم میں نین سے جاگی تھی اور نین بھی ایسی جو خوابوں سے خالی تھی وہ گزشتہ رات جونکر سریٹ کے ایک مین ہول سے واپس اپنی دنیا میں آئی تھی اور یہاں آکے معلوم ہوا تھا کہ باقی ساری دنیا آگے بڑھ چکی تھی وہ پیچھے رہ گئی تھی ایسے جنگ جو کی مانند جو میدان جنگ میں پیچھے دیکھنے کی غلطی کی پاداش میں نمک کا مجسمہ بنا دیا جاتا ہے دوست اور دشمن ہارتے جیتے جھنڈے گارتے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور وہ نمک کا مجسمہ وہی کھڑا رہ جاتا ہے زمان و مکان کی قید سے آزاد چھے سال وقت نے میرے چھے سال چھینگ لئے اس نے تنفر سے کھڑکی کے پار دیکھا جہاں نئے دن کا سورج تلو ہو رہا تھا لوگ کہتے تھے وقت سب سے بڑا مسیحہ ہوتا ہے وقت زخم مند مل کر دیتا ہے وقت یہ وقت وہ لیکن کوئی تالیہ بنت مراد سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ وقت قطن مہربان نہیں تھا بلکہ وقت سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تھا وہ قدیم ملاقہ سے جدید دنیا میں صرف ایک پوٹلی کے ساتھ آئی تھی جس میں چند زیورات تھے یا سونے کے سکے جدید زمانی کی کرنسی اس کے پاس نہ تھی لیکن اس سے اپنے چند کریڈٹ کارڈز کے نمبر یاد تھے رات جب اس نے انہیں استعمال کرنا چاہا تو وہ کام نہیں کر رہے تھے شاید ایکسپائر ہو گئے تھے پھر اس نے وہی کیا جو اسے کرنا آتا تھا بس سٹیشن پہ کسی کے پرس میں ہاتھ ڈالا تو کسی کا بٹوہ دھیرے سے نکالا آج کوئی اس کو موردل الزام نہیں ٹھہراز سکتا تھا آج اسے کسی نہ کسی طرح بس سروائز کرنا تھا رات کے تیسرے پہر وہ کیل پہنچی شہر کی فصیل ہو یا بس ٹاپ کہیں کوئی تالیہ موراد کی تاک میں نہ بیٹھا تھا چھ سال بعد نہ اس کے پولیس کو مطلوب والے پوسٹرز وہاں تھے نہ کسی کو وہ یاد تھی پچھلی دفعہ فاتے اس سے بھولا تھا اس دفعہ ساری دنیا اسے بھول گئی تھی کیل پہنچ کے وہ اپنی سٹریٹ میں پہنچی تو اسے دھکا سا لگا حالم کا بنگلہ وہاں نہیں تھا اس کی گرفتاری کے وقت حکومت نے اس کے اساسے ضبط کر لیے تھے بعد میں قانونی یا غیر قانونی طور پر اس کے گھر کو غالباً سرکاری املاک شمار کر کے اس کو منہدم کر دیا گیا تھا کیونکہ اب وہاں ایک سرکاری دفتر بنا تھا اس کا گھر اس کا نہیں رہا تھا وقت وقت نے اس کے ساتھ بہت نائنساسی کی تھی پہلی رات ایک فرضی نام کے ساتھ موٹل میں گزار دی صبح میں وہ نیچے ریسیپشن پہ آئی تو ریسیپشنس نے مسکرا کے اسے سلام کیا وہ بھی مسکرا دی سیاہ بالوں کو پونی میں باندھے آنکھوں پہ چشمہ لگائے وہ سفیر ٹراؤزرز پہ گھٹنوں تک آتا سیاہ کوٹ پینے ہوئی وہ ریسیپشنس سے آنکھ نہیں ملا رہی تھی مگر تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا کسی کو اس میں دلچسپی نہ تھی تالیا موٹل باہر نکلی اور ٹیکسی میں آ بیٹھی اسے آج شہر میں مختلف جگہوں پہ چھپائے اپنے گو بیگز ڈھونے تھے کرنسی پاسپورٹ چند ضروری چیزیں جو برے وقت میں کام آنی تھی اور برا وقت آ پہنچا تھا سڑک پہ بھاگتی ٹریفیک کارڈیوں کا شغور بہت تیزی سے چلتی دنیا ہر شہر اس کے اندر عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی ریلوے سٹیشن کا لوکر خالی تھا اتنے برس گزرنے کے بعد اس کا گو بیگ وہاں کیسے موجود ہو سکتا تھا دوسری منزل ایک بینک اکاؤنٹ کا سیف تھا جس آئی ڈی کارڈ تھے اس نے یہ بینک میں یہ سیف لیا تھا وہ آئی ڈی کارڈ ایک پوسٹ آفیس کے لوکر میں چھپا کے رکھا تھا مگر وہ وہاں گئی تو وہ کارڈ بھی وہاں موجود نہیں تھا انسانوں نے چھپے خزینے کب چھوڑے ہیں جس کو جہاں موقع ملہ ہاتھ صاف کر لیا اور اب اسے اپنا آخری گو بیگ ڈھوننا تھا اور وہ جانتی تھی وہ وہیں ہوگا جہاں اس نے اسے چھپایا تھا جب رات گہری ہو گئی تو وہ اس قبرستان گئی جہاں اس نے اپنا سب سے قیمتی گو بیگ چھپایا تھا وہ قبر اب بھی ویسی ہی تھی اس پہ نس سلیب اسی طرح کھڑی تھی سیاہ ہڈی میں ملبوس تالیا نے قدال سے قبر کھوڑنی شروع کی اندر ایک لکڑی کا تابو تھا جس کے اوپر ہر جگہ مٹی لگی تھی تالیا نے دھرکتے دل کے ساتھ ڈھکن ہٹایا اس کا گو بیگ اندر موجود تھا اس نے تیزی سے زب کھول پاسپورٹ آئی دی نوٹوں کے بندل اور چند سپری دستاویزات سب کچھ پلاسٹیک کی تہہوں میں محفوظ تھا تالیا نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور اندھیرہ آسمان کو دیکھا اس رات اپنی موٹل روم میں بیٹھے اس نے سوچا اسے فاتح سے بات کرنی تھی ایڈم سے بات کرنی تھی داتن سے بات کرنی تھی نہیں گزار سکتا اور اس کو کسی سے دھنک سے بات کیے بینہ تیز گھنٹے ہونے کو آئے تھے فاتح، ایڈم، داتن کسی کا پرانا نمبر اب استعمال میں نہ تھا فاتح کے ایمیل ایڈریس پہ ایمیل جا کے پلٹ آئی کیونکہ وہ ایڈریس اب بلوک ہو چکا تھا سیکیورٹی پروٹیکول شاید اف ایڈم کا ایمیل اسے یاد نہ تھا داتن کو اس نے ایک میسیج بورڈ پہ پیغام چھوڑا اور پھر پوری رات بار بار اس میسیج بورڈ کو چیک کرتی رہی کوئی رد عمل، کوئی جواب کچھ بھی اس کی طرف نہ آیا رات کی تیسرے پہر تالیہ نے ایک دفعہ پھر وان فاتح کو گوگل کرنا شروع کیا وہ اس کی ہر ویڈیو، ہر تصویر میں اس کی چہرے پہ بے قراری سے کوئی تاثر ڈھوننے کی کوشش کر رہی تھی کہیں اس نے تالیہ کا نام لیا ہو کہیں اس نے کہا ہو کہ وہ اس کو یاد کرتا ہے لیکن ایسا کچھ نہ تھا چھ سالوں میں درجن بھر سے زائد انٹرویوز نہیں ملے تھے البتہ تقاریر بہت تھی ان کا وہ کیا کرتی وہ وزیر آزم تھا ملک کا سب سے طاقتور آدمی اس تک رسائی ناممکن تھی ایک عام لڑکی بھلا کیسے اس تک پیغام پہنچا سکتی تھی اس نے ایڈم بن محمد کو سرچ کیا وہ سلیبرٹی والی زندگی گزار رہا تھا ایوارڈ شوز، انٹرویوز، بک سائننگ تقاریب اپنی دنیا میں گم تھا البتہ اس نے شادی نہیں کی تھی ایک انٹرویو میں انکر نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ اس بات پر اداسی سے مسکرا دیا بیٹ پہ بیٹھی موبائل پہ انٹرویو دیکھتی تالیہ دم سات کے اس کا جواب سننے لگی سکرین پہ ایڈم ایک عرام دے صوفے پہ بیٹھا نظر آ رہا تھا اس نے نیلی جنس پہ سفید ہائین ایک پہن رکھی تھی اور ٹانگ پہ ٹانگ رمائے بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا رکھا تھا ایڈم کی پشت پہ دیوار میں کتابوں سے سجر شلف پہنے تھے یہ اس کی سٹاڈی تھی جس کے وسط میں رکھے صوفوں پہ ایڈم اور خاتون انکر آمنے سامنے بیٹھے تھے جب کیمرہ خاتون انکر کو دکھا تھا جو ایڈم سے شادی کے مطلق سوال پوچھ رہی تھی تو اس کے پیچھے سٹاڈی کا وہ حصہ نظر آتا جہاں سٹاڈی ٹیبل اور انچی کرسی رکھی تھی میس پہ ٹیبل لیمپ رکھا تھا پین ہولڈر چند ترتیب سے رکھی کتابیں اور لیپ ٹاپ یہاں بیٹھ کے وہ کتابیں لکھتا ہوگا اور کتابیں پڑھتا ہوگا ساری دنیا سے ہٹ کے وہ اس میس پہ بیٹھا کتابوں میں پناہ دھونتا ہوگا اوہ پیارا ایڈم بن محمد اسے کیسے رابطہ کرے انکر کی آواز پس کا ارتکاز ٹوٹا آپ نے شادی کیوں نہیں کی یا پھر کب کرنے کا ارادہ ہے وہ مسکرائے اور ہلکے سے شانے اچھکائے کوئی ملا ہی نہیں جس کے بارے میں سوچتا شاید مجھے ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ میں لائف پارٹنر میں کیا تلاش کر رہا ہوں گفتگو کا روخ وان فاتح اور موجودہ حکومت کی ضرف مڑ گیا تو ایڈم نے ہلکے سے شانے اچھکائے پردھان منتری اس سے اچھا پرفارم کر سکتے تھے اس سے بہتر پولیسیز بنا سکتے تھے لیکن پانچ سالوں میں انہوں نے دھنگ سے اکبل پاس نہیں کروایا کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس پچھلی حکومت میں واضح اکثریت نہیں تھی چلیں اس دفعہ تو ہے میرے جیسے لوگ اب دیکھنا چاہیں گے کہ اس دفعہ وان فاتح کیا کرتے ہیں اس کے انداز میں اجنبیت اور بیگانگی تھی تالیہ کو عجیب سا احساس ہوا کیا وہ دونوں اب دوست نہیں رہے تھے کیا ایڈم نے فاتح کی مخالفت شروع کر دی تھی ظالم وقت نے ان دونوں کی دوستی کے ساتھ کیا کیا تھا وہ علچ کے رہ گئی تھی اس نے ایڈم اور فاتح کا نام لکھ کے گوگل کیا تو سامنے ایڈم کی کئی آرٹیکلز کھل گئے جن کی شہر سرخیاں وان فاتح پہ کھلم کھلا تنقید کرتی نظر آتی تھی اس نے موبائل بے دلی سے سائٹ ٹیبل پہ ڈال دیا وہ کس سے بات کرے داتن فاتح اور ایڈم کے علاوہ صرف دلکفلی تھا لیکن جس طرح تالیہ نے اسے دھوکہ دیا تھا وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی تو سارے شہر میں اور کون تھا جس سے وہ بات کر سکتی تھی صرف ایک نام تھا جو ذہن میں آتا تھا اسے اس ایک شخص کا پتہ تلاش کرنا تھا کم از کم یہ کام تھا جو وہ چھ سال بعد بھی کر سکتی تھی کیل کی ایک پوشٹ علاقے میں بنے اس گھر کی چھت مخروطی تھی آج صبح قاضب کی تلو ہونے کے ساتھ ہی تیز بارش ہوئی تھی اس لئے مخروطی چھت کی کناروں سے پانی کی قطرے ہنوز ٹپک رہے تھے سامنے پہلا چھوٹا سالون بھی ابھی تک گیلا تھا تالیا نے دروازے پہ لگی بیل بجائی اور پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی انتظار کرنے لگی اس نے لمبے رین کوٹ کی ہٹ سر پہ ڈال رکھی تھی اور احتیاط سے ادھر ادھر بھی دیکھتی تھی دفتن دروازہ کھلا اور گھر کا مالک بہار مکتاب ییس؟ انہوں نے رسمی انداز میں سامنے کھڑی لڑکی سے پوچھا پھر تھٹک کے رکھے آنکھوں کی پتلیاں سکوری پہ مشکل دو سیکنڈ لگے تھے انہیں تالیا مراد کو پہچاننے میں وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکے تالیا مراد جی پروسیکیوٹر احمد نظام میں تالیا ہوں لانگ ٹائم ہاں وہ ازار دگی سے مسکر آئے احمد نظام پہلے سے زیادہ بوڑھے اور دبلے ہو گئے تھے کتنی ہی دیر تحیر سے اسے دیکھتے رہے پھر سر جھٹکا میں اب پروسیکیوٹر نہیں ہوں جانتی ہوں آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ایک پرائیوٹ وکیل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں اور ان چھ سالوں میں آپ نے تین گھر بدلے ہیں اس لئے پتہ معلوم کرنے میں مجھے پورا دن لگا اندر آ سکتی ہوں انہوں نے بینا پلکیں جھپکیوں سے دیکھتے ہوئے رستہ چھوڑ دیا کیا یہ لڑکی واقعی وہی تالیا تھی آج بھی ویسی ہی تھی نہ اس کی صورت بدلی تھی نہ انداز مگر نہیں وہ خوف زدہ تھی اس کو اپنے سٹنگ روم میں بٹھا کے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے احمد نظام نے سوچا وہ چکنی سی بار بار اطراف میں دیکھتی تھی کمرے میں نیم اندھیرہ تھا احمد نظام نے جالی دار پردے ہٹائے تو سبز لان دکھائی دینے لگا وہ کھڑکی کے مقابل سوفے پہ بیٹھی تھی اس کی نظر بیک پک کھڑکی اور داخلی دروازے دونوں پہ تھی اتنے سال بعد کیسے آئیں آپ تالیا بس یوں سمجھیں کہ وقت میرے لئے بہت صفاق ثابت ہوا ہے تالیا نے بھیگی ہوئی ہڑ پیچھے ڈالی اور چہرے پہ آتی لٹی کان کے پیچھے اڑس وہ اداس اور مسترب لگتی تھی اتنے سال کہاں رہی آپ جانتی تھی آپ کا پہلا سوال یہی ہوگا ہر اس شخص کا پہلا سوال یہی ہوگا جس سے میں آج کے بعد ملوں گی اس لئے اس کا جواب گھر لیا ہے میں نے یوں سمجھے کہ ایک دوسرے ملک میں پھنس گئی تھی جہاں سے اتنے برس تک میں نکل ہی نہ پائی اب بالاخر نکلی ہوں تو فوراں کیل کا روح کیا ہے اور کیا یہ سچ ہے اپنی ابتدائی حیرت پہ کابو پا کے اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانگتے ہوئے پوچھ رہے تھے یہ سچ کے قریب ترین ہے سچ پہ آپ یقین نہیں کریں گے تالیا نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا سادہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس ہو سے بہت مختلف لگے تھے بالوں کی سفیدی بڑھ گئی تھی اور چہرے کی جھوریاں بھی یعنی یہ تیہ تھا کہ ہر شخص اسے مختلف لگے گا لیکن وہ سب کو پہلی جیسی لگی گی اتنے برس بعد آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں کوئی اور تھا نہیں جو میری بات سنتا میں اپنے اوپر بنے کیس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور میں اس کا گلہ رندھا میں خود کو اس الزام سے پا کرنا چاہتی ہوں میں نے اسرہ محمود کا قتل نہیں کیا تھا اگر آپ اس وقت فرار نہ ہوتی تو یہ ثابت کرنا آسان ہوتا آپ کے فرار نے آپ کو مجرم بنا دیا ہے تالیا وہ افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے مگر کوئی تو رستہ ہوگا وہ بے چین ہوئی یوں لگتا تھا وہ بغیر پلین کے یہاں آگئی تھی اب اتنے سال تو چھپی کیوں رہی پہلے کیوں نہیں آئی وقت نے میرے ساتھ نہیں دیا نظام صاحب مگر آپ بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے میں اسرہ کی قاتل ہوں تالیا انہوں نے گہری سانس اندر کھینچے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے خلاف بہت سے شواہد موجود تھے میرے پاس اس کیس کی فائل ابھی تک پڑی ہے میں لاتا ہوں وہ اٹھے تو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی کیا آپ اندر جا کے پولیس کو کال کریں گے آپ جانتے ہیں میں پولیس کے آنے سے پہلے غائب ہو چکی ہوں گی اگر آپ اتنے عرصے بعد آ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خود کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں میں فائل لے کر آتا ہوں میں چاہتی ہوں پولیس کے پاس جانے سے پہلے آپ میری بات سریں اگر میں آپ کو اپنی بے گناہی کا یقین نہ دلا سکی تو کسی کو نہیں دلا سکوں گی اس کے لیے ہمیں آپ پہ لگے الزمات اور موجودہ شواہد کا جائزہ لینا ہوگا مجھے فائل تراشت کرنے میں دیر لگی گی کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں کیس فائلز میرے سٹور میں رکھی ہیں آپ خود میرے ساتھ آ سکتی ہیں ان کے انداز سے لگتا تھا وہ سچ کہہ رہے ہیں مگر وہ مطمئن نہیں تھی وہ ان کے پیچھے چلیا احمد عظام کا سٹور روم کافی کشادہ تھا وہاں شلف در شلف بنے تھا اور ان میں رکھے باکسز میں فائلز پڑی تھے ہر باکس کو حروف تحجی اور سن کے اعتبار سے لیبل کیا گیا تھا ہم نے شفٹنگ کے بعد سے ان کو نہیں کھولا مگر انہی میں ہوگی فائل میں نے ایک زمانے میں آپ کی کیس پہ اپنے تیم لمبی تحقیق کی تھی پھر آپ منظر عام سے غائب ہو گئی تو آہستہ آہستہ میری تفتیش تھنڈی پڑ گئی اور اور تالیا مراد صرف ایک فائل بن کے رہ گئی اس نک شلف کے اوپر سے ایک باکس اٹھایا اور پھونک مار کے گرد اڑائی اس باکس پہ صرف ایک نام لکھا تھا تالیا مراد دو ہزار سولہ تا دو ہزار سترہ تالیا باکس اٹھائے سٹنگ روم میں واپس آئی کھلی کھرکی سے نظر آتے لون کی گھاس پہ ہلکی ہلکی بوندہ باندھی شروع ہو چکی تھے تالیا نے باکس میز پہ رکھا اور ڈھکن کھولا اندر کاغذات ہی کاغذات تھے احمد نظام اس کے سامنے بیٹھے اور ایک ایک تراشر کو نکالنے لگے وہ یا سیت سے اپنا عمال نامہ کھلتے ہوئے دیکھنے لگی قتل کی کیس میں تین چیزیں اہم ہوتی ہیں جیتالیا وہ اینک لگائے کاغذات اُلٹ پُلٹ کرتے ہوئے بتانے لگے ثبوت آلہ قتل اور قتل کی وجہ آپ کی کیس میں تینوں آپ کے خلاف جاتے تھے اوکے ثبوت کیا تھے آپ فاطح صاحب کے گھر چاکلیٹ کیک بھیجتی تھی ان کیکس کا آرڈر آپ کے کریڈٹ کارڈ سے کیا گیا تھا بہت سے گواہوں کے مطابق اسرہ محمود نے خود کہا تھا کہ وہ کیک آپ کی طرف سے آتے تھے اور اسرہ ان کو کھا لیتی تھی اسرہ کی شہادت بھی اہم ہے انہوں نے احمد نظام اینک لگائے ایک نام پڑھ کے بتانے لگے انہوں نے دولت امان نامی اوفیسر سے اپنی موت والے دن کہا تھا کہ انہیں شک ہے تالیہ مراد انہیں مروانا چاہتی ہے یہ گواہی بہت اہم ہے اسی دن آپ کا اور اسرہ کا جھگڑا بھی ہوا تھا ملازم اس کے گواہ تھے انہوں نے اینک کتاری اور تالیہ کو دکھا تو وہ تیزی سے بولی میرا سوال اب بھی وہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے تب بھی معلوم تھا اب بھی معلوم ہے آپ نے اسرہ کا قتل نہیں کیا وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکی کیوں کیا یہ ثبوت کمزور ہے نہیں کیونکہ یہ ثبوت پرفیکٹ ہے یہ آپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے جبکہ جتنی ذہین آپ ہیں آپ اتنے بڑے بڑے ثبوت نہیں چھوڑ سکتی آپ کے پاس تو درجن اور شناختیں تھیں پھر آپ نے اپنی ہی کریڈٹ کارڈ سے کیکیوں آرڈر کیے آپ کو اسرہ کو مارنا ہوتا تو کسی اور طریقے سے بھی مار سکتی تھی ساری دنیا کے سامنے ان سے جھگڑا نہ کرتی آپ اسرہ کی قاتل نہیں ہو سکتی اور میں جانتا ہوں ان دنوں آپ مصر میں تھی آپ کو صوفیہ رحمان سے معافی نامہ چاہیے تھا ایسے میں آپ ایک قتل کیسے پراؤٹ کر سکتی بارش کی بندی اب کھڑکی کے ششے پہ ٹپکتی نیچے کو لڑھک رہی تھی سبز لون دھنلا گیا تھا درست دوسری چیز آلہ قتل اس نے سنجیب کی سے پوچھا کیک کا آخری ٹکڑا جو پولیس کو ملا تھا اس پہ آرسینک چھڑکی ہوئی تھی آلہ قتل آپ کے کارڈ سے آرڈر ہوا تھا تو اس کا خرابی آپ تک جاتا تھا یعنی ہر چیز میرے خلاف جاتی ہے لیکن میرے پاس الے بائی تھی جس وقت کیک آنے شروع ہوئے میں مصر میں تھی جس دن اسرا کی ڈیٹ ہوئی اس دن آپ کی ایل میں تھی اس دن آپ کا ان سے جھگڑا بھی ہوا تھا مسئلہ یہ ہے چھتالیا کہ عام دنیا کی پولیس فلموں والی پولیس سے مختلف ہوتی ہے عام دنیا میں جس کے کارڈ سے آلہ قتل آرڈر کیا جاتا ہے وہی قاتل نکلتا ہے 99 فیصد کیسز میں ظاہری شواہد جس کی طرف اشادہ کرتے ہیں وہی قاتل ہوتا ہے پولیس ہمیشہ ظاہری شواہد کا پیچھا کرتی ہے اور مرڈر میسٹریز کا کیا مرڈر میسٹریز اور فلمیں صرف اس ایک فیصد کیلئے لکھی جاتی ہیں جہاں قاتل ہشیار ہوتا ہے اور اپنا سراخ مٹا لیتا ہے ورنہ 99 فیصد قاتل اتنے مہشیار نہیں ہوتے یہاں کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ تالیہ اتنی ذہین تھی تو ثبوت کیوں چھوڑا پولیس یہ سوچے گی کہ چکے ہم بہت ذہین ہیں اس لئے ہم نے کیک آرڈر کرنے والے کا کارڈ نمبر حاصل کیا اور بینک سے اس کا نام معلوم کیا تو وہ تالیہ مراد نہیں کی وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں یعنی مجھے اپنا نام کلیئر کروانے کے بجائے ملک سے فرار ہو جانا چاہیے کیونکہ یہاں کوئی میرا ایک ہی نہیں کرے گا میں آپ کی ریپورٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ اس کیس میں بے قصور ہیں انہوں نے فائل بن کی اور اینک اتار کے رکھی چند لمحے کے لیے اس روشن سٹنگ روم میں خاموش چھائی رہے وان فاتح کی یہ چھ سال کیسے گزرے اس نے کھرکی سے باہر دھندے لون کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تو احمد نظام چونکے کیا آپ ان سے رابطے میں نہیں ہیں تالیہ نے گردن دائیں سے بائے ہلائی میں نے کہا نا وقت نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ دو دفعہ وزیراعظم بن چکے ہیں اور کچھ نہیں تو کیا اتنے برس آپ نے نیوز یا ان کا سوشل میڈیا کچھ نہیں دیکھا آپ تو دیکھتے رہے ہوں گے آپ بتائیں جب وہ جانکر سٹریٹ پہ زخمی حالت میں ملے تھے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ اب احمد نظام کو دیکھ کے پوچھ رہے تھے اس کی آنکھوں میں نمی تھی انہوں نے کچھ عرصے کے لیے کنارہ کشیخ تیار کر لیے تھے غالباً اسرہ بیگم کی انتقال کے باعث وہ یاد کر کے بتانے لگے پھر سننے میں آیا کہ وہ دوستوں رشتداروں سب سے قطع تعلق کر چکے ہیں وہ زیادہ وقت اپنا اپنے ملاقہ والے گھر میں گزارنے لگے تھے میڈیا پہ آنا چھوڑ دیا کوئی پاپا رازی ان تک پہنچ کے تصویر اتار لاتا تو لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وان پاتے بھی وجود رکھتے ہیں مجھے یاد ہے وہ کسرت سے سگریٹ نوشی کرنے لگے تھے ان کی سمندر کنارے تصاویر منظر عام پہ آئی تھی جن میں وہ بیمار چہرے کے ساتھ سگریٹ پیتے دکھائی دے رہے تھے لوگ کہتے تھے وہ ڈرگز کا استعمال بھی کرنے لگے ہیں دیواؤں کا بھی شاید لیکن کچھ عرصہ وہ بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو چکے تھے اس کی آنکھوں کی نمی آنسو بن کے بہنے لگے پھر معلوم نہیں کیا ہوا وہ سنبھل گئے دوبارہ سے خبروں میں آنے لگے صحت بھی بحال ہو گئی الیکشن قریب آئے تو وہ واپس اپنی پارٹی کو سنبھالنے لگے اسرا کی موت اور وانفاتے کے اس غمگین فیز نے ان کو بہت تصیر تعداد میں ہمدردی کے ووٹ سے بھی نوازا لوگوں کو ان کی آفشور کمپنی بھول گئی یاد رہی تو وہ سمندر کنارے کھینچی گئی اداس آنکھوں اور لبوں میں دبے سگریٹ والی تصاویر لوگوں نے دیکھا کہ یہ آدمی بہت بڑے غم سے نکلا ہے لوگوں نے اس آدمی کو اپنا غم گزار سمجھا اور اسے ووٹ دیا تو کیا انہوں نے لوگوں کے لئے کام کیا انہوں نے اچھے کام بھی کیے اور بہت سے اچھے کام نہیں بھی کیے میں ذاتی طور پر کبھی بھی وانفاتے کا فین نہیں رہا اپوزیشن ان سے نا خوش ہے اور ان کے ووٹرز خوش ہیں لیکن یہ تو ہر وزیراعظم کے ساتھ ہوتا ہے اسے سب خوش کبھی نہیں ہوتے مگر ان کی تعلیمی پولیسیاں جو اس وقت تنقید کا نشانہ بندی تھی پانچ سال بعد ان کا پھر لوگوں کو نظر آنے لگا ہے تب ہی وہ آج دوبارہ اقتدار میں ہیں اور ان کے بچے وہ ماں کے انتقال کے بعد امریکہ میں کچھ عرصہ رہے لیکن جب وانفاتے زندگی کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے بچوں کو بھی واپس بلا لیا ان کے بچے اب ان کے ساتھ ہی قیام پہ زیر ہیں تالے انہم آنکھوں سے مسکر آئے ہاتھیں اب بھی ویسے ہوں گے اپنے کام سے کام رکھنے والے ضرورت کے تہہ چند فکریں بولنے والے ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی سے ناشتہ کر کے بینیازی سے اٹھ جانے والے اپنے ہر عمل سے اپنے ووٹرز اور فینس کی خوشی چاہنے والے اور اس کی مسکرہت گہری ہوئی خوبصورت سوشل آئیڈز کو ناپسند کرنے والے بورنگ پریٹی ومن کی باتوں کو نظر انداز کرنے والے پترہ جائیہ ملیشیا کا دارالحکومت ہے یہ کیل کے پڑوس میں واقع ہے وزیر آزم ہاؤس اسی شہر میں تھا اور اسے سیری پردھانا کہتے تھے سیری پردھانا کسی محل سے کم نہ تھا آدھی شان، انشا خوبصورت لیکن گزشتہ کافی عرصے سے وزیر آزم نے سیری پردھانا میں رائش ترک کر رکھی تھے اس میں غیر ملکی حکمرانوں کی مہمان نوازی ضرور کی جاتی اور وزیر آزم اور کابینہ ممبر ران کے دفاتے بھی یہی تھے لیکن اب وزراء آزم یہاں رہا نہیں کرتے تھے وان فاتح اور اس سے پہلے صوفیہ رحمان سب نے اپنی رہائش الگ رکھی تھی کہ اب اپنے حقوق سے آگاہ ملینئنز اور جنریشنزی کا دور آ چکا تھا جن کے لیے دکھاوے کی چیزیں بہت اہمیت رکھتی تھیں سری پردھانا کو عوام کیلئے کھول دیا گیا تھا عید اور دوسری سرکاری چھٹیوں میں لوگ سیرو تفریق کے لیے اس مہل کی ایک حصے کا دورہ کر سکتے تھے وان فاتح کی اپنی رہائش کا پترہ جایا میں واقعی تھی وہ دو منزلہ بنگلہ تھا جس کے چاروں طرف سبزہ دار تھا اس کی فصیل اونچی چار دیواری کی شکل بنائی گئی تھی جہاں سیکیورٹی سخت نظر آتی تھا اس صبح گیٹ سے ایک کار داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی سفید کار کی کھٹکی سے ایک نسوانی ہاتھ آئی ڈی کار سیکیورٹی آفیسر کو دکھا رہا تھا آفیسر نے رسمن آئی ڈی دیکھی اور مسکرا کے سر کو خم دیا پھر ایک ڈوائیس سامنے کی تو نسوانی ہاتھ نے ایک انگلی اس پر رکھ دی ہرا سگنل بچا تو آفیسر نے اسے جانے کا اشارت گیا وہ اس مہمان سے واقع تھا کار آگے بڑھ گئی تو آفیسر ہاتھ میں پکڑے آلے میں بولا میسیس میشا تاج آ چکی ہے کار بنگلے کے داخلی حصے کی این سامنے آ رکھی پھر دروازہ کھلا اور ایک عورت بہار نکلی اس نے لمبی سکرٹ پہ سفید کورٹ پہن رکھا تھا گردن میں پھولدار رمال لپیتا تھا شہد رنگ بال کندھو تکاتے تھے وہ صاف رنگت کی دراسکت اور خوبصورت عورت تھی کوہنی پہ بیک اور ہاتھ میں دو کتابیں تھیں کار سے نکلتے ہو اس نے سنگلاسز اوپر ماتھے پہ ٹکائیں اور دروازے پہ کھڑے گارڈ کو مسکر آ کے سلام کرتی اندر کی جانے پر دے بنگلے کے اندر ایک خوبصورتی سے آراستہ ڈائننگ ہال تھا تبیل میں اس کی سربراہی کرسی پہ فاتے بیٹھا چائے پی رہا تھا ساتھ ہی موبائل دیکھ رہا تھا اس سیاہ سوٹ اور ٹائے کے ساتھ سفیت شیٹ پہنے ہوئے تھا چہرہ ہمیشہ کی طرح ترو تازہ اور گیلے بال دائیں جانب مور رکھے تھے فاتے کی دائیں ہاتھ اشر کرسی کھینچ رہا تھا باقی تمام کرسیاں خالی تھیں بچے کہاں ہیں؟ اس نے خالی کرسیوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا سکندر صبح جلدی چلا گیا تھا جولیانہ کا سکول چپ تھا وہ شام کو واپس آئے گی فاتے موبائل دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اشر نے جھر جھری سی لیتے ہوئے پلیٹ اپنی طرف کی آپ نے کل انٹرویو میں تھوڑی سخت باتیں کھے دی مجھے رات سے ناراض اراکین کے فون آ رہے ہیں میں نے عرصہ ہوا لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دی ہے نہ ووٹرز کی نہ اپنے اراکین کی میں پردھان منتری ہوں اور وہ نہیں ملک مجھے چلانا ہے انہیں نہیں وہ بے نیازی سے ناشتہ کر رہا تھا اشر نے شانیت شکا دیا خیر میں نے فون آف کر دیا ہے شاید چند سال بعد لوگ احساس کر لیں کہ ہم ان کے لئے کتنی جان مارتے ہیں وان فاتح نے صرف شانیت شکا دیا نہ بھی کرے تو کیا ہیل کی تک تک سنائی دی تو فاتح نے چہرہ اٹھائے دربان نے دروازہ کھول دیا تھا اور باہر سے کوئی اندر داخل ہوا تھا اس نے چہرہ واپس نہیں جھکایا وہ رہداری کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ آواز قریب آئی اور وہ بالاخر نظر آئی السلام علیکم داتو سری سلام اشر صاحب وہ مسکراتی ہوئے ان کے سامنے آ رکی اس کے سیاہ جوتے اتنے چمکدار تھے کہ چھت کا عکس نظر آتا تھا وہ یوں رکے تھے جیسے دوبارہ چلنے کو بیتاب ہوئے والیکم السلامی شاہ کیسی ہیں آپ فاتح نے مسکراتے جواب دیا اشر نے بھی اسی کے انداز میں مسکراتے جواب دیا میں ٹھیک ہوں داتو سری سر کو تازیماں چھکا کے وہ بولی اور پھر مسکراتے بولی ایکسکیوز می جولیانا گھر پہ نہیں ہے میشا سیاہ جوتے واپس گھونے میشا کے چہرے پہ الجن دھر آئے جولیانا نہیں ہے نہیں آج اس کا سکول ٹھٹ تھا اس نے آپ کو انفارم نہیں کیا اس نے چائے کا گھون بھرتے ہوئے نرمی سے دریافت کیا نہیں حیرت ہے میشا نے فون نکالا سکرین پہ انگلی پھیری پھر چونک کے سر اٹھا کے دیکھا میش پہ موجود دونوں افراد اسے ہی دیکھ رہے تھے وہ جھیم گئے ساری میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرپ کر دیا لب دانس سکارتے ہو اس نے سکرین دیکھی پھر اس کے گال سر پھئے جولیانا نے لیٹ نائٹ میسیج کیا تھا میں نے نہیں دیکھا می فالٹ جولیانا کو کال کر کے بتانا چاہیے تھا غلطی اس کی ہے پاتے نیپکن سے ہاتھ پونچتے ہوئے بولا وہ ایک دفعہ پھر سے معذرت کر کے ایڈیوں پہ الٹی گھومی اور دروازے کی طرف بڑھ گئے ساداری عبور کی اور مرکزی دروازے تک آئے دربان کے پاس رکھی اف تانش اف آپ نے مجھے دروازے پہ ہی کیوں نہیں بتا دیا کہ جولیانا کو ارج نہیں پڑھانا ماتے کو چھوٹی وہ خفت سے کہہ رہی تھا میں نے سوچا تھا لیکن دخل دینا مناسب نہیں سمجھا وہ سادکی سے مذکر آ دیا یا اللہ مجھدات اسری کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا حد ہے میشا ماتے کو پھر سے چھوو اور اسے خدافز کہتی باہر نکل گئے باہر کھڑے دوسرے دربان کو بھی اسی پریشان چہرے کے ساتھ ہاتھ ہلایا اس نے بھی مسکر آ کے سر کو خم دیا وہ سب میشا کی عادی تھے میشا کی باتوں میشا کی عادتوں سے واقع تھے یہ جولیانا کی ہوم ٹیوٹر میشا یہ اچھی عورت ہے ہے نا اشر نے پھل کا ٹکٹا موں میں رکھتے ہوئے بظاہر سرسری سا کہا اور غور سے فاتح کو دکھا وہ اب چائے کے آخری گھون بھر رہا تھا ہاں بہت قابل ہے دو سال سے جولیانا کو پڑھا رہی ہے اس کی وجہ سے جولیانا کا اعتماد بہار دھوا ہے ورنہ تم تو جانتے ہو اس نے چھوٹی عمر سے سکول چھوڑ دیا تھا ہوم سکولنگ راس آگئی ہے ہماری جولیانا کو شکر ہے اشر نے گہری سانس دی وہ سکندر جیسی نہیں تھی ہر طرح کے بچوں کے ساتھ گھر ملکے نہیں پڑھ سکتی پھر کاکا کی موت نے بھی شاید اسے ایسا کر دیا تھا مگر یہ ٹیوٹر یہ مجھے بہت پسند ہے اس کی وجہ سے گھر میں رونک لگ جاتی ہے ہاں یہ اچھی لڑکی ہے سادہ اور خوش اخلاق اس کی بیٹی جولیانا کی کلاس فیلو ہے سب اس کو میسس کہتے ہیں مگر میں نے کبھی اس کا شور نہیں دیکھا غالباً اس کی شادی ختم ہو گئی تھی جولیانا نے بتایا تھا تم اتنے متجسس کیوں ہو؟ فاتے نے مسکرہ کے اسے دیکھا کیا دوسری شادی کا ارادہ ہے؟ ارشر نے اب روح اکٹھے کر لی کیا میں ایک تجربہ کر کے بھکت نہیں رہا میری ایکس وائف میری بیٹے سے مجھے ملنے تک نہیں دیتی visiting hours my foot اس نے نپکن گول مول کر کے پرے بھینکا کل اس کی سال گراہ ہے جانتے ہیں کتنی مشکل سے ہم دونوں نے ایک میس پہ اکٹھے بیٹھ کے پارٹی پلینرز کے ساتھ کام کیا ہے ریلیکس سب ٹھیک ہو جائے گا تمہارا بیٹا بڑا ہوگا تو اس سے ملنا آسان ہو جائے گا وہ کرسی دھکیل کے کھڑا ہوا اور کوٹ کا بٹن بند کیا تو ارشر بھی ساتھی اٹھا اور گہری سانس لے کر سنجیب کی سخواتے کو دکھا میں آپ کے لئے کہہ رہا تھا اب تو آپ کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں آپ کو کسی نہ کسی عورت کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ تیہ ہے کہ ہر دوسرے تیسرے ماں بات تم اس ٹاپک کو ضرور چھیڑو گے وہ مسکرا کے بولا تو ارشر بھی مسکرا دیا آبنک ہم نے اتنے برسوں سے ایک ساتھ کتنے کٹھن دریہ بور کیے ہیں اب ہم ہموار زمین پہ آ چکے ہیں آپ کو اب ایک بیوی کی ضرورت ہے کب تک کام میں خود کو مصروف رکھیں گے پھر ارشر نے رہداری کی طرف دکھا جہاں سے وہ گئی تھی اگر کوئی سادہ نیچرل اور اچھی سی عورت ملے تو اس کے بارے میں سوچے گا ضرور اس نے خلوص سے کہا تھا فاتح نے مسکرا کے سر ہلا دیا میں سوچوں گا اس کے چہرے پہ کوئی سایا کوئی یاد کچھ نہ تھا وہ بلکل مطمئن اور اپنی زندگی سے کانے لگتا تھا ارشر کیلئے اس کی یقین دھانی نہیں تھی وہ مسکرا دیا اور پھر دونوں ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھے لاؤنج عبور کرتے ہوئے فاتح نے کھرکی کے باہر بھیگتے منظر نامے کو دکھا اور سوچا آج پترہ جائے میں ہر دوسرے روز کی طرح بارش شروع ہو چکی اور یقینا کیل میں بھی احمد نسان کے مہمان خانے کی کھرکی سے نظر آتا سبزہ زار ہنوز بارش میں بھیگ رہا تھا پانی نے کھرکی کے ششے کو دھندلا دیا تھا وہ ابھی تک باہر دیکھ رہی تھی اور وہ اسے کیا انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی یا ان کی زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آئی وہ باہر دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھ آئی نہیں اشر کی بیوی واحد عورت تھی جو فیملی فوٹوز میں نظر آنے لگی تھی لیکن اشر اور اس کی ایڈیبگی کے بعد وہ بھی منظر سے ہٹ گئی وان فاتح اپنے بچوں اور اشر کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں انہوں نے موبائل نکال کے چند بٹن دبائے پھر سکرین کا روخ اس کی طرف کیا وہ جھک کے دیکھنے لگی فاتح کے کسی فین پیچ کی تصاویر سامنے کھلی تھی یہ پچھلے برس کی تھی جولیانا کی سالگیرہ کا کیک کٹا جا رہا تھا فاتح سکندر اور اشر کے علاوہ وہاں صرف کم عمر لڑکیاں تھیں جو یقینا جولیانا کی سہیلیاں تھیں البتہ ایک عورت ان سب میں نمائیہ تھی اس نے سر پہ ترچھا ہیڈ پہن رکھا تھا اور مسکرہ کے تعلی بجا رہی تھی یہ عورت کون ہے اس نے انگلی سے سکرین کی طرف اشارہ کیا تو احمد نظام نے موبائل اپنی طرف موڑا میشہ تاج یہ جولیانا فاتح کی ہوم ٹیوٹر ہے چند سالوں سے ان کی فیملی کا حصہ ہے اس کو دو چار دفعہ میں نے ان کی فیملی فوٹوز میں ہی دیکھا ہے تالیا پتلیاں سکور ایک غور سے اس عورت کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہی تھی اس کے بال بہت خوبصورتی سے سٹائل کیے گئے تھے کندھوں تکاتے شہد رنگ کے بال کانوں میں ننے ہیرے سفید سکرٹ کے اوپر نیلا مینی کوٹ اور مسکرات ہوئے گال میں پڑھنے والا معصوم سا ڈمپل یہ کیا کرتی ہے ٹیوٹر ہونے کے علاوہ پھر نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا ایک منٹ یہ آرٹسٹ ہے نا اس کی لنگڈن پروفائل چیک کر لیں کہنے کے ساتھ انہوں نے موبائل پہ چند بٹن دبائے پھر پڑھ کے بتانے لگے جی یہ ایک آرٹسٹ ہے پینٹ بھی کرتی ہے اور فوٹوگرفی بھی اس کی ایک دو نمائشے بھی ہو چکی ہیں کیا آپ اسے جانتی ہیں ہم میں اسے پہچانتی ہوں معروف سوشلائٹ آرٹسٹ خوش اخلاق ذہین غیر شادی شدہ پھر رکی اور جیسے تسائی کی نہیں اس کی شادی ہو چکی ہے بلکہ علیدگی بھی ہو چکی ہے اگر آپ اس کو جانتی ہیں تو اس کے تبوسط سے وان فاتح سے ملاقات کر سکتی ہیں میرا خیال تھا آپ بھی اس کو جانتے ہوں گے وہ جیسے حیران ہوئی تھی نہیں میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ ہی تھوڑا بہت دکھا ہے میں اسے کیسے جانوں گا میں ٹھہرا میڈل کلاس آدمی اور یہ خاتون ایلید کلاس سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس کی حیرت پہ حیران ہوئے تھے لیکن آپ چھ سال کیلئے اس ملک سے دور تھی آپ ان کو چھ سال پہلے سے جانتی ہیں کیا وہ متجسس ہوئے ایڈم کیسا ہے ایڈم بن محمد اس کا سوال نظر انداز کر گئی وہ انکر جی وہ میرا بہت اچھا دوست تھا وہ مسکر آ کے بولی تو احمد نظام چند لمحے اسے دیکھتے رہے ان کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اس کا ماتھا تھنکا ایڈم کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ آپ نے پھر کبھی اس سے رابطے کی کوشش نہیں کی نہیں کیوں میں اس سے اسرا محمود کی موت کے بعد ایک دو دفعہ ملا تھا جب میں نے اپنے پیاں اس کی تحقیق کر رہا تھا اور تب ہی مجھے معلوم ہوا تھا اس کی حادثے کا کیسا حادثہ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی جب وان فاتح زخمی حالت میں ملے تھے جونکر سٹریٹ پہ اس کے آس پاس کی بات ہے ایڈم ملاکہ کے ایک ہسپتال میں داخل رہا تھا کچھ لوگ اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے کر آئے تھے اس کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتا وہ جونکر سٹریٹ تک کیسے پہنچا اس کی یاداشت متاثر ہوئی تھی یاداشت وہ پلک جھپکنا تک بھول گئی اس کا سانس رک گیا جی اس کو پچھلے چند ماہ کے واقعات بھول چکے تھے کوئی ذہنی صدمہ تھا یا کیا اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک سلیبریٹی ریپورٹر بن چکا ہے اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ وان فاتح کے گھر باڈی مین بن کے گیا تھا اس کے بعد کے تمام واقعات ذہن سے محب ہو چکے تھے عجیب بات ہے اسے اسے سب بھول گیا تھا وہ ٹکر ٹکر ان کو دیکھ رہی تھی اس نے اپنے بیان میں یہی کہا تھا ہانگ کانگ پیپرز اس کو کیسے ملے اسے یہ تک معلوم نہ تھا میں اسے آپ کے سلسلے میں ملا تھا پولیس نے بھی بار بار اسے آپ کے لئے رابطہ کیا تھا لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی تالیہ مراد کو نہیں جانتا البتہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ تالیہ مراد کون تھی جس کے بارے میں ہر کوئی اسے سوال کرتا تھا وہ کافی عرصے تک تھیرپی کرواتا رہا تھا پھر بلاخر تندرست ہوا اور واپس رپورٹنگ کی طرف آ گیا کیا اس کی آداشت واپس آئی اس نے بے کرالی سے پوچھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نہیں آئی جب وہ واپس رپورٹنگ کی طرف آیا تو بہت ڈسٹرب لگتا تھا کسی کو نہیں پہچانتا تھا ہانگ کانگ پیپرز کی شہرت کامیابی دو کتابوں کی تصنیف سب ختم ہو گئی اس زمانے میں اس نے کئی انٹرویوز میں یہ بات کہی تھی وہ اکرات باڈی مین تھا اور اگلی صبح وہ جاگا تو لوگوں نے کہا وہ رپورٹر ہے لیکن چونکہ ذہین لڑکا تھا کام اور محول کے ساتھ اڈیپٹ کر گیا اور آج دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا ہے وہ گمسم سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو اداکاری کر رہا ہو جب اس نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی یہی سمجھا پولیس نے بھی یہی سمجھا لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اس کی کئی ٹیسٹ ہوئے تھے پولیس کا خیال تھا کہ شاید یہ آپ کی کیسے پیچھا چھڑانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا نہیں وہ مزاگ کر رہا ہوگا وہ زرد پڑھتے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہی تھی وہ مجھے نہیں بھول سکتا وہ وہ تمام دن نہیں بھول سکتا احمد نظام نے افسوس سے اسے دیکھا یا شاید آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وقت آگے بڑھ گیا ہے اور لوگ بھی تالیہ نے کنپٹی کو انگلی سے مسلتے ہوئے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا ساتھ ہی مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی میں نے کہا نا وہ اداکاری کر رہا ہوگا وہ مجھے نہیں بھول سکتا نہ وہ بدل سکتا ہے اس کی نظریں باہر اگے گھاس پہ جمعی تھی وہ اب بھی ویسا ہی ہوگا کتابیں پڑھنے والا کتابیں اس کی بہترین دوست ہوں گی وہ ان میں پنہاں ڈھونتا ہوگا ان سے سارے مسلوں کے حل مانگتا ہوگا وہ اب بھی ویسا ہی ہوگا ایڈم بن محمد کا اپارٹمنٹ ایک ششوں سے دھکی تبلیل کامت امارت کی بلائی منزلوں میں سے ایک تھا لانچ کی ششے کی دوار سے دور تک شہر صاف دکھائی دیتا تھا سٹڈی روم میں اس کی کرسی کے پیچھے بھی ششے کی دوار تھی کرسی پہ ایڈم بیٹھا تھا اور کی بورڈ کو دیکھے بغیر سکرین پہ نگاہیں مرکوز کیے ٹائپ کر رہا تھا ایڈم کے دائیں بائیں دونوں اطراف میں کتابوں کے ریکس رکھے تھے کچھ ریکس انچے تھے کچھ نیچے کچھ سیڑیوں کی مانند ایک طرف سے چھوٹے ایک طرف سے انچے تھے اس ڈیزائن کے باعث سٹڈی کے وسط میں کھڑے ہوکے تمام ریکس نظر آتے تھے سامنے کاوچ رکھے تھے جن پہ مہمان بیٹھ سکتے تھے وہیں دروازہ بھی تھا وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کے دروازے کو دیکھ لی تھا پھر واپس کام کرنے لگ جاتا سیاہ ہائی نیک شرٹ پہنے ماتھے پہ بال بکھیرے ہلکی بڑی شیف والا ایڈم بن محمد پہلے سے زیادہ پرکشش ہو چکا تھا بوس دروازہ کھلا اور ایک چینی نکوش کی حامل لڑکی اندر داخل ہو اس کا کا درمیانے سے ذرا چھوٹا تھا اور بالوں کا بائکٹ تھا کانوں میں گول سلور بالیاں تھی اس نے تھک تھک دروازہ کھٹ کھٹایا مسکرائی اور بیک وقت بہت سی چیزیں سنبھالتی تیزی سے اندر آئی سلائٹ کیسی رہی تمہاری صوفی وہ ٹائپ کرتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولا لڑکی افسوس سے سر جھٹکتی آ گیا اور جلدی سے کپ اس کے سامنے رکھا آپ کی آئیسٹ امریکانوں اس نے لمبا سا کپ ایڈم کے سامنے رکھا جس پہ سیاہ کلم سے رائٹر لکھا تھا تینک یو اور کیسے تھے افریقہ کے جنگلات جہاں سے تم کافی لانے گئی تھی اگر آپ مجھے ایک ساتھ بہت سے کام نہ تھمایا کریں تو مجھے اتنی دیر نہ لگا کریں وہ آئیکٹ والی لڑکی اس کے تنس کو نظر انداز کر کے تحمل سے بولی یہ رہے آپ کے پرنٹ آؤٹس یہ آپ کا ریسرچ ڈیٹا یہ نئے وزرنگ کارڈز کا سیمپل اس نے باری باری کاغذوں کی چند پلندے سامنے رکھے اب بغل میں صرف ایک پھولا ہوا پیکٹ دبا رکھا تھا پھر سیدھی ہوئی اور گہری سانس لی آپ کو آفس جانے سے پہلے کچھ اور چاہیے ایڈم نے ٹائپنگ روک کے چھت کو دیکھا دو تین چیزیں چاہیے ہیں لیکن سوچ رہا ہوں کہ وہ قریبی ممالک سے مل سکیں گی یا نہیں اور پھر آنکھیں گھما کے ایک نراز نظر اس پہ ڈالیا اور واپس ٹائپ کرنے لگیا گوڈ اگر ملیشیا سے کچھ نہیں لانا تو مجھے آج آف دے دیں ایڈم نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا تو اس نے دو تین دفعہ پل کے جھپ گئیں بوس آج میری فرینڈ کی بردے ہیں میں آپ کے ساتھ آفس نہیں جا سکوں گی کون اتنی صبح بردے مناتا ہے اور آپ اتنی صبح کب سے آفس جانے لگے دوپہر میں ہی جائیں گے اتنا فاصلہ ہے ریسٹوران تک اور مجھے لنچ پہ پہنچنا ہے وہاں ایڈم نے افسوس سے سر جھٹکا اور واپس سکرین کی طرف متوجہ ہوا تم ہر ہفتے کسی نہ کسی بہانے سے چھٹی لے ہی لیتی ہو میرے نہ ہونے سے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو بار بار چائے کافی نہیں ملے گی اور آپ لکھنے ہی سکیں گے تو خیر ہے ویسے ہی آپ رائٹرز بلوک کی وجہ سے کتنے ہی ہفتے سے نہیں لکھ رہے وہ مسکرہت دبائے بکریک کی طرف بڑھ گئی تو ایڈم بن محمد نے تل ملا کے اسے دیکھا رائٹرز بلوک کے بارے میں ایک لفظ نہیں صوفی جس کو لکھنا نہیں آتا وہ اس بارے میں کوئی رائے نہ دے تو اچھا ہے مجھے معلوم ہے آپ کتنے دنوں سے نئی کتاب نہیں لکھ رہے بس یہ چھوٹے موٹے آرٹیکلز لکھتے رہتے ہیں مگر خیر چھپا لیں بے شک چھپا لیں ریک کے ساتھ کھڑی صوفی اس کی طرف پشت کیے پیکٹ کھولنے لگی آپ نے جو کتابیں آرڈر کی تھی وہ آ گئی ہیں ریپر اتارتے ہوئے اطلاع دی میں نے کی تھی وہ ہنوز ٹائپ کر رہا تھا یعنی کہ میں نے آپ کے ایمازون اکاؤنٹ سے کی تھی آرڈر بوس یہ اس سال کی مین بکرز پرائز کی شوٹ لسٹ کردہ پانچ کتابیں ہیں اور بطور رائٹر آپ کے لئے مہینے میں دس نئی کتابیں پڑھنا ضروری ہے اس نے ریپر دسپن میں اچھالا اور نئی نکور پانچ دبلی پتلی کتابیں اُلٹ پُلٹ کے دیکھیں پھر ناک کے قریب لے جا کر آنکھیں بند کی اور انہیں سنگا نئی کتاب کی مہیک اندر تک روح کو سرشار کر دی اچھا رکھ دو تھینکس وہ کافی کا گھون بھرتے ہو اسکرین کو دیکھ رہا تھا رکھ دوں گی ہر ہفتے ان کی دسٹنگ بھی کر دوں گی لیکن نہ کبھی یہ جگہ سے ہیلیں گی نہ ان کے کونے میں مڑیں گے جب کتاب کا مالک کتاب کو پڑھے ہی نہ تو یہ سب کیسے ہوگا ان کو ریک میں سجاتے ہوئی شکایتی انداز میں بولی اب تک مجھے تمہاری تقریریں یاد ہو چکی ہیں جو تم نیا بک آرڈر موصول ہونے پہ کرتی ہو سوفی سوفی نے تھک سے کتابیں اندر گھسائیں اور اس کی طرف گھومی اس کی بالیاں بھی ساتھ ہی گھومی کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں بوس اتنی بڑی لائبریڈی میں سجا کے انٹرویوز پہ دکھاوے کے لیے نہیں میں کیا کروں سوفی مجھے وقت نہیں ملتا اس نے لکھتے ہوئے شانی ہو چکا ہے مگر آپ کو سوشل میڈیا سکرول کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے آپ کو ویڈیو گیمز کلنے کے لیے وقت مل جاتا ہے دوستوں کے ساتھ بار بیکیو کرنے اور پارٹیز اٹین کرنے کے لیے بھی وقت مل جاتا ہے ٹھیک ٹھیک لے لو بھائی تم چھٹی جاؤ پلیز مجھے کام کرنے دو وہ ناک سکوڑ کے بولا اور سر جھٹک کے تیز تیز ٹائپ کرنے لگا جا رہی ہوں لیکن ویکنڈ پہ ان کو پڑھئے گا ضرور رات میں سونے سے پہلے بے شک ایک صفہ تمہیں اگلے دو دن کی چھٹی بھی چاہیے نظرے اٹھا کے گھورا اسی وقت صوفی کا فون بجنے لگا جا رہی ہوں وائکٹ والی اسسسٹن سر جھٹک کے باہر نکل گئے اس نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا گھون بارا اور مسکرا کے دوبارہ سے لکھنے لگا کتابیں خاموشی سے اسے کام کرتے دیکھتی رہی وہ اب بھی بہار لون کے نم گھاس کو دیکھ رہی تھی یا شاید آنکھیں کسی غیر مرئی نکتے پہ جمی تھی بارش تھم چکی تھی لیکن تاریخ بادل ہنوس چھائے تھے ایڈم وہ اب بھی ویسا ہوگا شاید چند ثانی خاموشی سے بیٹ گئے پھر اس نے چہرہ ان کی طرف موڑا کیا میں کسی طرح وان فاتح سے مل سکتی نہیں کیا آپ کوشش کر سکتے ہیں سامنے بیٹھے احمد نظام نے کندے ہلکے سے اچھ گائے پردھان منتری سے ملنا ملک میں سب سے مشکل کام ہے اس وقت اپوائنمنٹ کے لیے مہینوں کا پروسس ہے اور پھر درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے پی ایم کے گرد سیکیوریٹی اور پروٹیکول کی بہت سی دواریں ہیں جن کو پھلانگنا میرے قد سے اوپر کی بات ہے میں سمجھ سکتی ہوں لیکن کیا آپ مجھے ایڈم بن محمد سے ملوا سکتے ہیں وہ بھی ایک سلیبریٹی ہے عام جگہ پہ نہیں جاتا کافی شاپس ریسٹورانز تک میں اسے دھوننا ناممکن ہے لیکن میں اس سے اپوائنمنٹ لینے کی کوشش کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس کی سیکریٹری کو جانتا ہوں وہ میری بھانجی کے ساتھ پڑتی تھی انہوں نے موبائل پہ ایک نمبر ملایا اور فون کانس سے لگایا امید ہے وہ میرا فون اٹھا لے گی واؤ اب مجھے ایڈم سے ملنے کیلئے اپوائنمنٹ لینی پڑے گی اس نے دل میں سوچا لیکن بولی کچھ نہیں منتظر نظروں سے انہیں دیکھتی رہی سوفی کیسی ہیں آپ میں احمد نظام بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہوں جی میں نے آپ کا نمبر پہچان گیا تھا سپیکر آن تھا اس لیے وہ سن سکتی تھی سوفی مجھے ایڈم بن محمد سے ملنے کا وقت چاہیے دراصل انہوں نے تالیا کو دیکھا جو سانس روکے بیٹھی تھی ان سے کہہ دیں کہ تالیا مراد ان سے ملنا چاہتی ہے اوہو میں تو ابھی ان کے گھر سے نکل رہی ہوں ایک منٹ میں واپس جاتی ہوں گہری سانس لے کر بولی صرف آپ کے لیے یاد رکھئے گا اور تالیا مراد کون ہے وہ پہچان جائیں گے میں ہول پہ ہوں بہت شکریہ انہیں نے حوصلہ افضہ مسکرہات سے تالیا کو دیکھا لیکن وہ بلکل دم سادے بیٹھی رہی تھوڑی دیر بعد سوفی کی ہامتی ہوئی آواز سپیکر میں گونجی وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسرہ محمود کے قتل کیسے والی تالیا مراد تالیا کا دل ڈوب کے اُبھرا کیا اب یہی تارف رہ گیا تھا دونوں کے درمیان جی وہی اوکی اور ان کو کس سلسلے میں ملنا ہے تالیا بلکل چپ بیٹھی رہی اس کا چہرہ تاریخ ہو رہا تھا پھر اس نے فون ان کے ہاتھ سے لے لیا دیکھئے مس سوفی میرا کیس نئے سرے سے کھلنے جا رہا ہے میڈیا اس کو کور کرے گا لیکن میں اپنی سٹوری صرف ایڈم بن محمد کو بتانا جاتی ہوں ایکسکلیوسف سکوپ پی ایم کی بیوی کا قتل کیس ہے یہ آپ سوچ لیں اگر آپ کے بوس میری کہانی لکھنا چاہیں تو مجھے ملاقات کا وقت دے لیں ورنہ میں کسی اور سے رابطہ کر لیں گی اوکے ویٹ ویٹ وہ خالصتاں کسی انکر کی سیکریٹری کی طرح جلدی سے بولی پھر خاموشی چھا گئی غالباً وہ فون میوٹ کیے پیچھے اپنے بوس سے بات کر رہی تھی پھر اس کی آواز گنجی آج تو ایڈم صاحب مصروف ہے لیکن کل شام میں ہم مل سکتے ہیں میں جگہ آپ کو ٹیکسٹ کر رہی ہوں لیکن مجھے گیرنٹی چاہیے کہ تالیہ مراد سب سے پہلے ہمیں انٹرویو دیں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ صوفی کے ساتھ معاملات تیہ کرنے میں چند منٹ لگے فون بند ہوا تو وہ پھر سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی اسے جیسے چپ لگ گئی تھی میں نے کہا تھا نا وہ آپ کو نہیں پہچانتا اگر وہ اداکاری کر رہا ہوتا تو کہتا کون تالیہ مراد لیکن اس کو یاد تھا کہ اس کی آداشت کھونے کے بعد اس سے آپ کے بارے میں پوچھا جاتا تھا اس لئے اس نے اتنا کہا جتنا اس کو یاد تھا یعنی اب میری پہچان صرف اسرہ محمود کی قاتل کی حصیت سے کروائی جائے گی وہ تند سے کہتی اٹھی وہ قتل جس کے لئے میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی اور پھر وہ اپنے الفاظ پر خود ہی چونکی آپ نے کہا تھا تین چیزیں اہم ہوتی ہیں ثبوت آلہ قتل اور موٹیو ثبوت اور آلہ قتل پولیس کے پاس ہیں لیکن وجہ کوئی ثابت نہیں کر سکا میں آخر اسرہ محمود کا قتل کیوں کروں گی احمد نظام نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ تیزی سے بولی اسرہ کو مار کے میں پارٹی کی چیر پر سے نہیں بند سکتی تھی نہ ہی میرے اسرہ اور فاتح کے درمیان کوئی لوف ٹرائنگل تھی تالیہ آپ لیکن وہ سنے بغیر بولتے ہوئے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کٹ رہی تھی اگر لوف ٹرائنگل ہوتی تو اسرہ مجھے مارتی نہ کہ میں اسرہ کو اور کونسا اسرہ کو مار کے ان کی جائے داد میں سے مجھے کچھ مل جانا تھا پھر میں کیوں ماروں گی انہیں اس نے بیگ اٹھاتے ہوئے سوال کیا کیا آپ کو اسرہ محمود کی وسیعت کے بارے میں نہیں معلوم احمد نظام نے تاجب سے اس لڑکی کو دیکھا جو کندے پر بیگ اٹھائے ڈرائنگلوم کے وسط میں کھڑی تھی وسیعت کے ذکر پر اس کی آنکھیں پھیلی کیسی وسیعت وہ دھب سے صوفے کے اس کونے پہ بیٹھی جو ان کے قریب ترین تھا میرے ہوتے ہوئے کسی وسیعت کا تذکرہ نہیں ہوا تھا لیکن آپ نے آن لائن یا اخبارات میں کہیں تو پڑھا ہوگا کہ سمجھے میں مر گئی تھی چھ سال کے لیے مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا ٹھیک اب بتائیں کونسی وسیعت کیسی وسیعت اس کے پریشان چہرے کے دونوں اطراف میں سیاہ لٹے گئے رہی تھی ان کو کان کے پیچھے رسنا بھی بھول گئی تھی باہو خیر آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی موت والے دن اسرہ محمود نے دولت صاحب کو گھر بھولایا تھا جب آپ ان سے جھگڑا کر کے گئی تھی انہوں نے اینک ناک پہ پیچھے دھکیلت ہوئے باکس سے کاغذ نکال کے سامنے رکھا دولت امان نے پولیس کو بتایا تھا کہ کیا وہ وسیعت لکھوانا چاہتی تھی نہیں وسیعت وہ اس واقعے سے دس دن پہلے لکھوا چکی تھی وان فاتح اور دولت امان کو انہوں نے ایکزیکیوشنر مقرر کیا تھا دولت امان کے مطابق وہ آخری روز وسیعت میں تبدیلی کروانا چاہتی تھی نو نو وہ کانوں پہ ہاتھ رکھنا چاہتی تھی لیکن ہاتھ گھوت میں دھرے کے دھرے رہ گئے پلیس یہ مت کہیے گا کہ اثرا نے میرے نام وسیعت میں کچھ لکھ دیا تھا جو ان کے مرنے پہ میرا ہو سکتا تھا وہ جانتی تھی اس بات کا کیامت لگتا قتل کا اس سے بہتر سبب اثرا تالیہ کے اوپر نہیں ڈال سکتی تھی اوہ نو احمد نظام نے ایسے بات میں سر ہلایا وہ اپنی آرٹ کلیکشن سے کچھ نوادرات آپ کے نام چھوڑ گئی تھی ان کی موت کے چند دن بعد ان کی وسیعت کھول کے سنائی گئی تھی وہ نوادرات اسی وقت آپ کے نام کر دی گئے تھے اور وسیعت پہ عمل درامت مکمل کر دیا گیا تھا یہ کام وان فاتح نے کروایا تھا کیونکہ اثرا ان کو ایکزیکیوشنر بنا کے گئی تھی وہ اس وسیعت سے نواقف تھے لیکن اپنا فرض انہوں نے پورا کیا یعنی اثرا اس بات کا انتظام کر کے گئی تھی کہ پولیس کو میرے خلاف قتل کا سبب بھی مل جائے گا اس نے سر ہاتھوں میں گرالی اور آنکھیں مول گئی اثرا بیگم کی وسیعت آپ کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہے لوگ ایک پینٹنگ کے لئے قتل کر دیتے ہیں یہاں تو وہ سات آٹھ نوادرات آپ کے لئے چھوڑ گئی تھی لیکن انہوں نے آخری دن دولت امات سے کہا تھا کہ انہیں شک ہے تالیا ان کو مروانا چاہتی ہے اس لئے وہ اگلی صبح جا کے وسیعت میں تبدیلی کروائیں گی دولت نے کہا تھا کہ وہ پیپر سیار کروا دے گا لیکن جب وہ گھر پہنچا تو دیر ہو چکی تھی ان کی وسیعت ان کے جنازے اور سوک کے آیام گزر جانے کے بعد مورخہ 23 جنوری 2017 کو نوٹری پیبلک میں پڑھ کے سنائی گئی تھی وہ ایک کاغذ سے پڑھ کے بتا رہے تھے پہلا ورکنگ ڈے پہلا سموار اور وہ اتوار کو غیب ہوئی تھی اور وہ اسی ایک اتوار میں کھو گئی تھی وسیعت منظر نامے پہ آنے کے بعد میرے خلاف کیس مزید مضبوط ہو گیا ہوگا اس نے زرد چہرے کے ساتھ انہیں دیکھا بلکل اور دولت امان کا یہ بیان کے اثرہ وسیعت کو بدلوانا چاہتی تھی کیونکہ ان کی دوست ویسی نہ تھی جیسا وہ اس کو سمجھتی تھی آپ کا سارہ کے اس خراب کرنے کے لئے کافی تھا اور وہ وسیعت اس کا کیا ہوا اشر محمود نے ان نوادرات کے لئے اخبار میں اشتہار دیا اور ایسے حرب ازمائی جن کے ذریعے نوادرات کو مہنگا بنا کے پیشت کیا گیا تاکہ آپ ان کے لالچ میں واپس آ جائیں حالانا کہ وہ نوادرات کسی خاص قدر و قیمت کے حامل نہ تھے زیادہ سے زیادہ دو چار لاکھ میں بک جاتے اشر نے کسی میوزیم میں عارضی طور پر رکھوا لیے میں ان نوادرات کا کیا کروں گی وہ آپ کو کبھی مل بھی نہیں سکتے چھتا لیا کیونکہ اشر محمود کو معلوم تھا اسرا کی وسیعت اس وقت بیکار ہو جائے گی جب وہ کورٹ میں اپیل دائر کر کے کہے گا کہ یہ وسیعت اسرا سے زبردستی لکھوائی گئی تھی اور میرے اوپر قتل کا الزام دیکھتے ہوئے کورٹ ایک پیشی میں اشر کی حق میں یہ فیصلہ دے دے گی اور وہ بیکار نوادرات مجھے کبھی نہیں ملیں گے اسرا بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھے نہ ملیں انہوں نے جانبوچ کے دولت کو ایسا بیان لکھوایا جو وسیعت کو مشکوک بنا دے آپ مسلسل میسیس اسرا کو مورد الالزام ٹھہرا رہی ہیں حالانا کہ وہ مقتولہ ہیں آپ نہیں یقین کریں گے کوئی بھی نہیں کرے گا اس نے سر جھٹکا یقیناً اب تک اشر اس وسیعت کو منسوخ کروا چکا ہوگا بلکل اس نے ایسا ہی کیا ہوگا واؤ میں ان چند نوادرات کے لیے اسرا محمود کا قتل کروں گی جن میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور جو کسی میوزیم میں سجے پڑے ہیں واؤ وہ بیک اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی تو اس کے چہرے پہ جنجلاہٹ اور غصہ نظر آ رہا تھا اس وسیعت کے ہوتے ہوئے میں اپنی بے گناہی کبھی ثابت نہیں کر سکتی مجھے اس ملک سے دور جلے جانا چاہیے آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں وہ اسے خاموشی سے دیکھتے ہوئے کھڑے ہوئے تو تالیہ نے گویا چڑکے پوچھا ان کی نظروں میں کچھ تھا میں سوچ رہا ہوں کہیں آپ نے واقعی یہ قتل تو نہیں کیا کیونکہ چھ سال بعد آپ منظر عام پہ آئی ہیں چھ سال ایک مشکوک عرصہ ہوتا ہے چھ سال میں کیوں کیا ہو جاتا ہے چھ سال میں کیا قتل کے الزامات مر جاتے ہیں کیا پولیس کیس بند ہو جاتے ہیں کیا چھ سال کسی کو بھلا دینے کیلئے کافی ہوتے ہیں کیا چھ سال میں کسی کو انلوف کیا جا سکتا ہے کچھ بھی نہیں بدلتا چھ سال میں وقت نہیں میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے تلخی سے کہہ کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی ایک بات ان کی آواز پہ وہ بادلنا خواستہ رکی اب آسمان صاف ہو چکا تھا بارش کے بیس منٹ ہوئے تھے لیکن سورج جانے کہاں سے نکل آیا تھا اور احمد نظام کا لون چمکیلی دھوپ سے منور ہو گیا تھا وہ لون کے دھانے پہ احمد نظام کے ساتھ کھڑی ان کو خدا حافظ کہہ رہی تھی اس نے ہوت سر پہ لے رکھی تھی اور جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے کیا آپ میرا کیس لے لیں گے اس نے انہیں امید سے دیکھتے ہوئے پوچھا اتنا ہائی پروفائل کیس میں ضرور لوں گا چیتا لیا میں نے آپ کو پچھلے دو گھنٹے یہ فیصلہ کر کے ہی دیئے تھے وہ مسکرہ دی میں اور آپ ملکے کوٹ میں میری بے گناہی ثابت کریں گے کیونکہ وقت کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اور میرے ساتھ وقت بہت مہربان رہا ہے کچھ دیر پہلے آپ کچھ اور کہہ رہی تھی تالیا نے مسکرہ کے روشنی سے منور لون کو دیکھا سمجھے ایک لمحے میں میرا دل بدل گیا ہے وہ بھی دھیرے سے مسکرہ دیا اب آپ کہاں جائیں گی پارلیمنٹ ہاؤس وہاں پردھان منتری اپنے منسٹرز کے ساتھ آج اجلاس میں شرکت کرنے آئیں گے میں نے صبح نیوز میں دکھا تھا اتنے رش میں وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے لیکن اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو آپ گرفتار ہو سکتی ہیں تو آپ ہیں نہ میرے وکیل میری زمانت کے کاغذہ تیار رکھئے گا معنی خیص نظروں سے ان کو دیکھتی وہ آگے بڑھ گئی پارلیمنٹ کی مہارت میں کافی تبدیلیاں آگئی تھی یا شاید وقت بدل گیا تھا یہی لفٹ تھی یہی در و دیوار تھی جہاں وہ وان فاتح کی کافی پکرست کے پیچھے تیس تیس چلا کرتی تھی فاتح، تالیا، بوڈی مین، گارڈ سب ایک ساتھ لفٹ میں داخل ہوتے تھے ایک ساتھ نکلتے تھے پرستے میں وہ ان کو مختلف کاموں سے آگاہ کرتی جاتی تھی مگر تب فاتح کے اگرد اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا آج تھا لفٹ کے دروازوں کے سامنے حجوم اکٹھا تھا صحافی، کیمرومن، سیکیورٹی کاملا سب تیار بیٹھے تھے کہ ادھر پردھان منطری کی لفٹ سے نکلیں اور ادھر وہ ان پہ ٹوٹ پڑیں وہ کوریڈور کے دوسرے سرے پہ کھڑی تھی سر پہ ہوت ڈالے سینے پہ بازو لپیٹے وہ خاموشی سے لفٹ کے بند دروازوں کو دیکھ رہی تھی وہ لفٹ سے نکلے گا رہ داری پار کرے گا اور سامنے والے دروازوں کے پار گم ہو جائے گا ایک رہ داری پار کرنے میں اسے چھ سیکنڈ لگنے تھے تالیا کو چھ سال لگے تھے لیکن وقت وقت کی بات ہے لفٹ کے دروازے کھلے وہ چوم کے سیڈی ہوئے اندر سے وانفاتے چار پانچ افراد کے ہمراہ نکلے نکلتے ہی مسکرہ کے ریپورٹرز کی سوالوں کا جواب دینے لگا اس کے قدم رہ داری پہ آگے بڑھ رہے تھے ریپورٹرز مائک اس کی طرف بڑھائے الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے تھے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ پانچ سیکنڈ اور وہ دروازے کے پار گم ہو گیا اس نے تالیا کو نہیں دیکھا پاتے کے پیچھے چلتے اشر کو ریپورٹرز نے گھیر لیا وہ مسکرہ کے ان سے بات کرتا آگے بڑھنے لگا وہ رہ داری کے وست میں تھا جب ریپورٹرز کی حجوم سے دور کونے میں کھڑی لڑکی پہ اس کی نظر پڑی سیاہ ہٹ کے حالے میں دمکتا چہرہ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اشر نے ایک نظر اسے دیکھا پھر مسکرہ کے ریپورٹرز کو ہاتھیں لاتا آگے بڑھ گیا وہ تین قدم چلا پھر رکا ذہن نے اس چہرے کو پروسس کرنے میں چند لمحی لیے تھے اور وہ ایک دم چونکے مڑا وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہی تھی دونوں کی نظریں ملی پھر لڑکی گویا کرنٹ کھا کے گھوم گئی ریپورٹرز کا ہجوم رستے میں آ گیا اشر نے گردن اونچی کر کے اسے تلاشنا چاہا ریپورٹرز سامنے سے ذرا ہٹے تو اس نے دیکھا وہ لڑکی اب وہاں نہیں تھی وہ زیادہ دیر وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا ریپورٹرز پھر سے سوالات اس کی جانے پھینگنے لگے وہ سر جھٹا کے آگے بڑھ گیا البتہ اس کا سارا وجود گہرے تاجب کے زیر اثر تھا کیا اس نے واقعی تالیہ مراد کو دیکھا تھا یا یہ اس کا گمان تھا ڈائننگ ہال میں ناشتہ چنا تھا اور ہر روز کی طرح سربراہی کرسی پہ وان فاتے بیٹھا چائے پینے کے ساتھ موبائل پہ مصروف نظر آتا تھا اشر اور جولیانا اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے تھے اشر کافی کے مگمے چمچ چھلا رہا تھا اور جولیانا تیز تیز دلیا کھا رہی تھی اس سیاہ لمبے بالوں اور اداس آنکھوں والی ٹینیج لڑکی تھی جس کا سر عموماً جھکا رہتا تھا اس میں اثرہ کی شباحت واضح محسوس ہوتی تھی دروازہ دستک کے ساتھ کھلا تینوں نے چہرہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے میشہ کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا ساری میں آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہوں اس نے ہونٹ بہاں ملا کے خفت سے کندھے اچھکائے گریے منی کوٹ پہ شہد رنگ بالوں کو دونوں طرف سے ٹویسٹ میں باندھے اس نے کانوں میں موٹے موٹے سفید موٹی پہن رکھے تھے چمکدار سیاہ جوتوں سے چلتی وہ ان کے قریب آئے اور معذرت چاہی تو جولیانا مسکر آ دی نو پرابلم مہم میں بس ناشتہ کرنے والی ہوں ساتھی جولیانا نے وال فلوک کو دکھا نہیں تمہارام سے ناشتہ کرو میں خود ہی جلدی آئی تھی مجھے داتو سری سے بات کرنی تھی وہ لپکارٹی شرمندگی اور جوش کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ فاتے کو مخاطب کر کے بولی تو اس نے نظر اٹھا کے دیکھا ایسے لگتا تھا جیسے عام حالات میں بے حد پر اعتماد سی میشا پردھان منتری کے سامنے اپنا اعتماد کھو دیتی تھی شاید بہت سے لوگ کھو دیتے تھے شور سب خیریت ہے میسیس میشا اس نے چائے گھوند بھرتے ہوئے نرمی سے پوچھا آپ ادھر آ جائیں جولیانا اپنی کرسی سے اٹھی اور عدب و اپنایت سے میشا کو جگہ پیش کی کی انداز کو دیکھا جب سے میشا اس کی ٹیوٹر بنی تھی جولیانا کے انداز میں بہت رکھ رکھا آ گیا تھا تمیز تحزیز آداب وہ عام ٹینیجر کی طرح سلینگ نہیں بولتی تھی ٹیکس لکھتی تو پوری الفاظ لکھتی بولتی تو گاڑی زبان بولتی اب بھی فاتے نے دیکھا کہ میشا جولیانا کا شکریہ دا کر کے کرسی پہ بیٹھی اور جس نفاصت سے اپنا ہیٹ ایک طرف رکھا اور پرس دوسری طرف جولیانا اس کا انداز کسی مشاق طالب علم کی طرح نوٹ کیے جا رہی تھی میں دراصل ایک درخواست کرنا چاہتی تھی جی بتائیے فاتے نے کپ نیچے رکھا اور سنجیب کی سے پوچھا اشر نے مسکرا کے جولیانا کو دیکھا جو مسکراہ دبائے دونوں کو دیکھ رہی تھی دونوں نے معینی خیز نگاہوں کا تبادلہ کیا اور سر جھکا لیا ادھر میشا کہہ رہی تھی اور آپ بغیر کسی مروت کی انکار کر سکتے ہیں ظاہر ہے میں انکار کر سکتا ہوں وہ مسکرایا میشا کی گال سرخ ہوئے اس کا رہا سہا اعتماد بھی متزلزل ہونے لگا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں ایک فوٹاگرفر بھی ہوں میں اپنی ایک ایگزیبیشن منعقد کر رہی ہوں اگلے ہفتے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس میں شرکت کریں اس نے بیک سے کارڈ نکال کے سامنے رکھا فاتے نے کارڈ تھاما اور کھول کے سر سے ریسہ دکھا اتوار کو جی اتوار کو کیا آپ وقت نکال سکیں گے وہ امید سے پوچھ رہی تھی انکار کا خوف بھی تھا فاتے نے کچھ کہنے کے لیے لپ کھولے تو اشر تیزی سے بولا اتوار کو بیس پچیس منٹ کے لیے کسی ایگزیبیشن میں شرکت کرنا اتنا مشکل تو نہیں ہے آبنگ آپ آسانی سے وقت نکال لیں گے جولیانہ نے مسکرا کے سر مزید چھکا دیا فاتے نے البتہ صرف ایک گہری نظر اشر پہ ڈالی اور واپس میشا کو دکھا نمائش کس بارے میں ہے میری فوٹوگرف کلیکشن کے بارے میں آپ کیا فوٹوگراف کرتی ہیں قدرتی مناظر میں نظرات جانور کون سے جانور گھوڑے دراصل نمائش گھوڑوں کی تصاویر کے بارے میں ہے سیاہ اور سفید گھوڑے زیادہ سیاہ وہ جلدی جلدی بتانے لگی اب وہ پرجوش نظر آنے لگی تھی وہ مسکرا دیا سیاہ گھوڑے کیوں لڑکیاں تو سفید گھوڑے زیادہ پسند کرتی ہیں فیری ٹیلز کے جیسے اس نے کب سے آخری گھون بھرا اور ساتھی کلائی کی گھڑی دیکھی اسے اب جانا تھا جس زمانے میں فیری ٹیلز لکھی گئی تھی تب شاید انسانوں کو ان کی سفیدی کی وجہ سے پسند کیا جاتا تھا اب ہم مختلف زمانے میں رہ رہے ہیں داتو سری ہم بطور انسان ڈارک ہوتے جا رہے ہیں ہمیں اپنی سیاہی کو قبول کر لینا چاہیے کیا میں توقع رکھوں کہ آپ میری نمائش کا فیتہ کار دیں گے پھر جلدی سے سافہ کیا اور میں آپ کے عودے سے فائدہ نہیں اٹھا رہی نہ ہی آپ کو بطور پردھان منتری بھلا کے اپنی نمائش کو مشعور کروانا چاہتی ہیں میں نے بہت کم لوگوں کو مدعو کیا ہے زیادہ تر میرے سٹورنٹس کی پیرنٹس ہیں پھر تو ریبن کوئی دوسرا پیرنٹ بھی کار سکتا ہے کوئی دوسرا پیرنٹ پردھان منتری ہے کیا وہ ترکی بہ ترکی بولی اب کے مسکران بھی رہی تھی اوکے آپ یہ کارڈ میرے پروٹوکول آفیسر کو دے دیں وہ نپکن سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے بولا تینک یو آپ کو معلوم ہے میرا پروٹوکول آفیسر کون ہے نہیں مشاہ نے شرمندگی سے دائیں بھائیں گردن ہلائے دانتوں سے لب بھی کاتے فاتے نے گہری سانجھ دیں آپ جب گھر میں داخل ہوئی ہوں گی تو سامنے آپ رہنے دیں میں دے دوں گا میں پی ایم کا چیف آف سٹانف ہوں یہ کام بھی میری جوب ڈسکرپشن میں آتے ہیں اشر نے جلدی سے کارڈ پکر لیا اور شاہ اس تگی سے بولا تو مشاہ مذکران دے اور اٹھ کھڑی ہوئے تینک یو آپ آئیں گے نا وہ کسی فین گرل کیسی ایکسائٹمنٹ سے پوچھ رہی تھی انگلیاں باہم ملا رکھی تھی میں کوشش کروں گا وہ میشا کو لیے وہاں سے رخصت ہو گئی تو اشر کھنکارا آپ کو اس لڑکی کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے آبنگ میں سمجھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہو اس سر جھٹک کے اٹھا تو اشر بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا لیکن آپ مجھے روک نہیں رہے ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں فاتے بس مسکر آ کے آگے بڑھا جب اشر کو یاد آیا سچ مجھے یاد آیا پتہ ہے کل میں نے پارلیمنٹ میں کس کو دیکھا فاتے نے مڑکیوں سے سوالیاں نظروں سے دیکھا تمہاری ایکس وائز نہیں اس نے برا مو بنایا پھر سر جھٹکے اور دبے دبے جوش سے بولا میں نے کل تالیا مراد کو دیکھا وہ کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھے کھڑا آدھا مڑکی اشر کو دیکھ رہا تھا ان الفاظ پہ اسی طرح کھڑا اسے دیکھتا رہا بینہ پلک چھکے بینہ آگلا سانس لیے وقت جیسے تھم گیا تھا گھڑی کی سوئی رک گئی تھی ساری دنیا دم سادے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی پھر فاتے کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں اس نے تاجب سے دھوہر آیا تم نے تالیا مراد کو دیکھا تالیا ہماری تالیا جی پارلیمنٹ ہاؤس میں ای مین اشر اسے اتنا سنجیدہ دیکھ کے حک لیا مجھے ایک لڑکی کو دیکھ کے لگا کہ وہ تالیا مراد ہے فاتے نے میس پہ ہتیلیاں رکھیا اور اس کے سامنے جھکا اشر محمود تم نے تالیا کو دیکھا یا نہیں اس کی آواز انداز آنکھیں ان سب میں اتنی سنجیدگی تھی کہ اشر کا اپنی ریڑ کی ہڈی میں سرد لہر دورتی محسوس ہوئی مجھے گمان گزرا کہ وہ تالیا تھی ایک سیکنڈ کے لیے اسے دیکھا لیکن پھر وہ مر گئی ای ڈونڈ نو شاید وہ تالیا نہیں تھی اس نے لہجر کو عام سا تاثر دینے کی کوشش کی فاتے سیدھا ہو گیا اس کی چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈسٹرپ ہو گیا ہے اتنا ڈسٹرپ کہ اشر اتاجب رہ گیا تھا وان فاتے خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا جیسے وہ ابھی تک اشر کی بات پر یقین نہ کر پا رہا ہو اس کی جانے کے بعد اشر نے تیزی سے فون نکالر ایک نمبر ملایا فوراں میرے پاس آؤ مجھے پارلیمنٹ جانا ہے ہاں سب خیریت ہے بس ایک اشتہاری مجرم کو میں نے کل وہاں دیکھا تھا اس کی گرفتاری کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہیں جلدی آؤ فون رکھے اس نے نمائش کا دامہ اٹھائے اور دروازے کی طرف بڑھ گیا ٹائننگ ہال کے بغلی دروازے سے باہر نکلو تو رہداری بنی تھی اس کے آگے ایک روشن کھرکیوں والا کمرہ تھا جہاں ایک پیانو رکھا تھا دوسری جانب میز کرسیاں بیچی تھی میشا ایک کرسی پہ بیٹھے کتاب کے صفے پلٹ رہی تھی جب جولیانہ اندر داخل ہو پانی کا گلاس اس کی ہاتھ میں تھا جولی تم پانی لینے گئی تھی اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو نرمی سے استفسار کیا جولیانہ نے بے چینیز سے لپکاتے اشر انکل ڈیٹ سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تالیہ مراد کو دکھا تالیہ مراد کون میشا نے الہج کے اسے دیکھتے ہوئے کتاب بن کی جس پہ میری ماما کے قتل کا الزام تھا وہ کئی سال پہلے یہاں سے چلی گئی تھی شاید ملک سے بھاگ گئی تھی اچھا ہاں میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا ایک دفعہ وہ داتو سری کی چیف آف سٹاف ہوتی تھی اب کیا وہ ہماری زندگیوں میں واپس آ جائے گی وہ اس تہرابی انداز میں اونگلیاں مرور رہی تھی جولیانہ میشا نے نرمی سے اس کی یاک خوتے ہوئے ہاتھ تھامے کوئی آئے یا جائے اسے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہم سب تمہاری حفاظت کے لئے موجود ہیں اس پہ میری ماما کا قتل ثابت نہیں ہوا تھا آپ کو کیا لگتا ہے اس نے ماما کو قتل کیا ہوگا جولیانہ عجیب سے انداز میں پوچھ رہی تھی دیکھو بچے بغیر ثبوت کے حصے پہ الزام لگانا گناہ ہوتا ہے ہمیں کیا معلوم اس نے قتل کیا تھا یا نہیں یہ ثابت کرنا عدالت کا کام ہے تم نے ان باتوں کا اثر خود پہ نہیں لینا یہ داتو سری کا مسئلہ ہے وہ ہینڈل کر لیں گے تم نے ٹیسٹ تیار کرنا ہے ابھی ٹھیک وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی جولیانہ نے سر جھکا کے گردن ہلائے لفٹ کے دروازے کھلے تو تالیا نے قدم باہر رکھا جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر پہ ہوت پہنے وہ گہری نظروں سے اعتراف کا جائزہ لیتی باہر مکلی سامنے دو طرف مٹی راہداریاں تھی جن میں اپارٹمنٹس کے دروازے کھلتے تھے ایڈم کا دروازہ بلکل سیڈ میں تھا وہ وہیں کھڑی کچھ تیر اس کو دیکھتی رہی اس دروازے کی گھنٹی پہ ہاتھ رکھنے کے لیے بہت حمد چاہیے تھی یوں ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو لفٹ جو نیچے جا چکی تھی اب واپس اپر آ رہی تھی چار منزلوں کا فرق رہ گیا تھا سرخ ان سے ہر سیکنڈ تبدیل ہو رہے تھے جانے کون اندر سے نکلے دروازے کھلے اور صوفی باہر نکلی چھوٹے بالوں اور گول بالیوں والی صوفی فائلز کا پلندہ اٹھائے جن جلاتی ہوئی ہینڈ بیگ بھی سنبھال رہی تھی اس کا سٹرپ بار بار کونی سے لٹک جاتا تالیا نے اوٹ سے دیکھا وہ ایڈم کے دروازے کی سمت میں جا رہی تھی یکا یک بیچ رہ داری کے اس کا بیگ پھسلا اس کو سنبھالتے سنبھالتے ساری فائلز نیچے جا گئی یاللہ وہ پہلوں پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکائے غصے سے بولی دفتر ایڈم کے دروازے کا لوگ کھلنے کی آواز آئی اوٹ سے دیکھتی تالیا فوراں پیچھے ہو گئی دل بری طرح دھڑکا اوہ میں تمہیں بلانے نیچے آنے لگا تھا کب سے انتظار ایڈم کی آواز ٹوٹ گئی یہ کیا کیا ہے تم نے کافی تو نہیں گرا دی میرے پیپرز پہ یاللہ صوفی کافی لائی ہی نہیں سوچا پیپرز پکڑاؤں پھر لاتی ہوں آپ کی مہمان آگئی نہیں اب تک تو آ جانا چاہیے تھا آوازوں سے محسوس ہوتا تھا دونوں نیچے بیٹھے ایک ساتھ پیپرز چنڈ رہے تھے تم نے ساری ترتیبی بیگارڈین کو سٹیپل تو کر لینا تھا سوری بورز پھر وہ توقف سے بولی میں نے تالیا مراد کی جو فائل بنائی تھی وہ پڑھ لی آپ نے ہاں پڑھ لی کیا یہ واقعی سچ ہے کہ وہ کون آرٹس تھی آوازیں سرگوشیوں میں بدل گئی تالیا دواز سے کان لگائے سانس رکے سنے گئی جی بوس اس نے صوفیہ ریمان سے سرکاری مافی نامہ لیا تھا اسرا کا قتل کرنے سے پہلے یعنی اسرا کا قتل اس نے مافی نامے کے بعد کیا وہ ایک اجنبی سا تفسیرہ تھا مگر سوال یہ ہے صوفی کہ وہ مجھے اپنی کہانی کیوں بتانا چاہتی ہے وہ کسی بھی انکر کے پاس جا سکتی تھی کیونکہ آپ میں اس مراد کو جانتے تھے آپ کی مختلف پارٹیز میں اکٹھی تصاویر بھی ہیں چھ سال پہلے کی وہی تو مسئلہ ہے جب عورتوں نے سنا کہ ایڈم کی یاداشت کھو گئی ہے تب سے اتنی عورتیں آ کے دعویٰ کرنے لگی کہ میں ان کو جانتا ہوں کسی کو میں نے ادھار دیا تھا کسی کو میں نے پروپوس کیا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ناخشی سے کہہ رہا تھا اتنی مشکل سے یہ سلسلہ رکا تھا اب معلوم نہیں میں اس مراد کو میں کیوں جانتا تھا اور اس کے ساتھ میں نے کیوں پارٹیز اٹرن کی تھی آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا ہاں ان کا کہنا ہے کہ جب میں وان فاتح کا باڈی مین تھا تب وہ ان کی امیر فیملی فرنس میں سے ایک تھی اور کبھی کبھی مجھ سے ملنے گھر بھی آتی تھی اب پتہ نہیں اس کا بیان کیا ہوگا وہ چرچڑا لگتا تھا ریلیکس باس اگر جھوٹ بول رہی ہوگی تو معلوم ہو جائے گا پھر بھی اس کی مزید چھان بین کرو وہ کرمینل رہ چکی ہے اس کا کوئی خفیہ ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے وہ دونوں اب اندر جا رہے تھے دروازہ بند ہوا تو تالیا نے آنکھیں کرپ سے بند کی اوہ ایڈم ایڈم کی دور بیل بجانے کا وقت آ گیا تھا صوفیوں سے خوش اخلاقی سے خوش آمدید کہتی اندر لے آئی تالیا نے ہٹ پیچھے گرا دی اور سیاہ کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑس رکھے تھے تائرانہ نگاہوں سے اس پرتائش اپارٹمنٹ کا جائزہ لیتی وہ صوفی کے پیچھے سٹڈی میں آ گئی وہاں اجلے سفید صوفے رکھے تھے جن پہ سیاہ اور پیلے کشن تھے کتابوں کے شلس دونوں اطراف میں سجے تھے ایڈم ایک صوفے پہ بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا اسے صوفی کے پیچھے آتے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا اور رسمی مسکر آیا خوش آمدید میں اس مراد اس کا چہرہ اجنبی تھا وہاں شنہ سائی کی کوئی رمک نہ تھی وقت دینے کا شکریہ ایڈم صاحب تالیہوں سے گہری نظروں سے دیکھتی سامنے بیٹھی ہلکی بڑھی شیو آنکھوں پہ چشمہ اور نیلی جیمز کے اوپر پورے آستین کی سبز ہائنک شرٹ اسے بہت سوبر بنا رہی تھی البتہ چہرے کی سادگی آج بھی ویسی ہی تھی مس مراد میں کافی لینے جا رہی ہوں صوفی نے کچھے میں زبان کی طرح اسے مخاطب کیا آپ کس قسم کی کافی پسند کریں گی جس کو لانے میں آپ کو کافی دیر لگے اس نے صوفی کو دیکھتے ہوئے اس پاتھ سے انداز میں کہا لڑکی کے عبرو استجاب میں اٹھے پھر اس نے ایڈم کو دیکھا اس نے آنکھوں سے شارع کیا وہ سرحلا کے زبردستی مسکرائی اسپریسو کے ڈبل شوٹ ٹھیک رہیں گے اور دروازے کی طرف بڑھ گئی وہ دونوں اب سٹڈی روم میں اکیلے بیٹھے تھے آمنے سامنے درمیان میں میز ہائی تھی تالیہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹ رہی تھی ایڈم کی سادہ نظریں بھی اس پہ جمعی تھی آپ نے اپنی زمانت قبل از گرفتاری کروا رکھی ہے مس مراد وہ ریکارڈر کا بٹن دباتے ہوئے بولا چھ سال پہلے آپ مجھے چیتالیہ کہتے تھے مس مراد قدر مغربی طرزے تقاطب ہے لیکن خیر ملیشیا کافی مغربی ہوتا جا رہا ہے اس نے شانیو چکا دیا ایڈم نے پتلیاں سکور کے بغور اس سے دیکھا آپ کے انداز سے لگتا ہے کہ آپ کافی عرصے بعد ملیشیا آئی ہیں کیا آپ نے زمانت کروا رکھی ہے مس مراد آپ پوچھیں گے نہیں کہ چھ سال پہلے آپ مجھے کیسے جانتے تھے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے پلک چھت کے بنا کتابیں سانس روکے ان کو دیکھ رہی تھے میں آپ کو جانتا ہوں آپ ایک معروف سوشلائٹ تھی اس نے انداز کو سرسری بنایا آپ کے فرار کے بعد پولیس نے مجھ سے بھی کئی ایک بار آپ کے بارے میں پوچھا آپ جانتے ہیں یا آپ کو یاد ہے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکے مسکر آئی ایڈم کے چہرے پہ بیزاری سے اُبھری اس نے پہلو بدلا اوکے فائن میری آداشت ایک حادثے میں متاثر ہوئی تھی اس لئے اگر میں نے ان چھ مامے آپ سے کوئی معایدہ کیا تھا تو آپ مجھے ابھی بتا دیں میں پہلیوں کا شوقی نہیں ہوں آپ کو کسی بھی معایدہ کا تحریری ثبوت دینا ہوگا وہ داسی سے مسکر آئی نہیں آپ کا میرے اوپر کوئی ادھار نہیں ہے ہمارے درمیان کبھی کوئی معایدہ کوئی وعدہ نہیں ہوا بس ایک دفعہ پارٹیز میں ملاقات ہوئی تھی that's it اس نے بھی انداز کو اجنبی بنا لیا ایڈم نے گہری سانس لی اسے جیسے دھیروت منان ملا تھا میں چاہتی ہوں کہ آپ میری سٹوری کو کور کریں اور حقائق عوام کے سامنے لائیں سچ کیا ہے اس کا فیصلہ عوام کرتی ہے میرا کام دونوں اعتراف کی کہانی کو عوام کے سامنے لانا ہے اگر آپ کا کیس چلتا ہے تو میں پروسیکیوشن کا بیانیاں سامنے لانے کا بھی پابند ہوں مجھے کوئی اطراز نہیں وہ مسلسل اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی سٹڈی روم میں خاموشی چھا گئے اوکے آپ بتائیں آپ کا سچ کیا ہے ایڈم ٹانگ پہ ٹانگ جمع کے ٹیک لگا کے بیٹھا اور گھٹنے پہ نوٹ بک رکھ کے کلم کھول لیا آپ کو میں واقعی یاد نہیں ہوں پتہ نہیں اس نے کس آس کے تحت پوچھا ایڈم نے گہری سانس پھری نہیں ایم سوری لیکن مجھے ادگرد کے لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا بیوان فاتح کا باڈی مین تھا ایک زمانے میں ایک زمانے میں وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھ آئی وہی میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک پارٹی میں آپ نے وان فاتح کے باعث مہمانوں کے سامنے میری حمایت کی تھی یاد نہیں کس پارٹے سادگی سے شانی اچھکا دی یہ آپ کو آپ کی والدہ نے بتایا ہوگا یقین ہے وہ زخمی سا مسکرائی اس نے اسے بات میں سر ہلایا کیا ہمارے درمیان اس سے زیادہ بھی کچھ تھا اس کی آنکھوں میں تجسس کی چمک درائی جیسے وہ اس ترکی کو جاننے کا خواہش مند ہو نہیں بس ایک اچھے شناس آئی تھی اور ایک سفر ہم نے اکٹھے کیا تھا جنگل کا وہ چونکے بولا تو وہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی آپ کو یاد ہے وہ سفر علج کے پوچھا ایڈم کھنکار اور پھر الفاظ ڈھونے چاہے بس مراد میں آپ سے ملنے پہ اس لئے راضی ہوا ہوں کیونکہ میں نے ایک عرصہ اپنے ازگز آپ کا ذکر سنا ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کے درمیان کس قسم کا تعلق تھا کیونکہ میری آداش کے متاثر ہونے کے بعد میں نے چند ایک دفعہ آپ کو خواب میں دکھا تھا عجیب سی بات ہے لیکن ہم دونوں ہمیشہ ایک ناختم ہونے والے جنگل میں سفر کر رہے ہوتے تھے صرف ہم دونوں جی صرف ہم دونوں کیوں کیا کوئی اور بھی تھا وہ آگے کو ہوا میں آپ کے سارے سوالات کے جوابات دے دوں گی لیکن پہلے آپ کو میری کہانی لوگوں کو بتانی ہوگی دی ایڈم بن محمد کی آنکھوں میں چمک در آئی وہ جیسے پرجوش نظر آنے لگا تھا دی پھر توقف سے بولا یعنی آپ جانتی ہیں کہ میرے ساتھ چھ سال پہلے کیا ہوا تھا میری آداشت کیوں ہوئی تھی جی میں آپ کو تھوڑا بہت بتائے دیتی ہوں ہم ایک سفر پہ گئے تھے اور آپ کو جنگلی جڑی بوٹیوں کے علم پہ عبور حاصل تھا سفر کے آخر میں آپ نے مجھے کچھ بتانا تھا آپ نے کہا تھا کہ ہم جنگل کے اس پار جا کے اس بارے میں بات کریں گے ایک بات کا ادھار تھا آپ کے اوپر برس لیکن میرا خیال ہے آپ اس لمحے کے آنے سے ڈرتے تھے آپ کا دل اتنی بری طرح ٹوٹا کہ آپ نے ایسی دوا بنا کے کھائی تھی جس سے آپ کی مخصوص وقت کے لیے آداشت کھو گئی تھی آپ نے اپنی آداشت کو خود کھویا ہے جان دوچ کے یہ ناممکن ہے کوئی دوا ایک مخصوص وقت کی آداشتیں کیسے ختم کر سکتی ہے وہ حیران ہوا تھا تو پھر آپ کی آداشت کیسے کھوئی آپ نے اپنے ساتھ خود کیا تھا آپ اسے تجربے کرتے رہتے تھے دواوں کے ساتھ یادے تکلیف دیتی ہیں ایڈم صاحب اس لئے دیکھیں آج آپ کتنے خوش اور مطمئن ہیں ایک شخص کو ذہن سے مٹا دینے سے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ایڈم کی آنکھوں کی پتلیاں مشکوک انداز میں سکڑی لیکن وقت کم ہے اس لئے آپ کے کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس نے گھڑی دیکھ کے سوالات کا آغاز کیا آپ اپنے دفعہ میں کیا کہیں گی اسرا محمود نے خودکشی کی تھی صوفے پہ ٹیک لگائے بیٹھی لڑکی اتمنان سے بولی وہ اپنی زندگی سے مایوس تھی اور انہوں نے اپنے ساتھ مجھے بھی پھنسانے کا بندبست کیا تھا وہ لمحے بھر کو ششدر رہ گیا کلم رکھ دیا پھر کارڈر کا بٹن بند کیا مس مراد آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کرے گا اور اسرا کو یہ معلوم تھا وہی اصل قاتل ہے میں مشکل میں اس لئے ہوں کہ کوئی اس بات کا یقین نہیں کرے گا سٹڈی روم کی فضاء میں تناو سا دھر آیا ایڈم کے چہرے پہ اکتاہر پھیلنے لگی آپ میرا وقت تو نہیں ضائع کر رہی ہیں تالیا نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹایا اور آگے کو ہو کے اس کی آنکھوں میں جھانتا جس لمحے میڈیا کو معلوم ہوگا کہ پردھان منتری کی بیوی کی قاتل تالیا مراد ملیشیا واپس آ چکی ہے اور میرے اوپر مقدمہ چلے گا اس وقت سارے چینلز میرا چہرہ دکھائیں گے سارے ریپورٹرز مجھ سے بات کرنا چاہیں گے لیکن میں صرف ایک اینکر سے بات کروں گی اگر آپ کو ایک رہنا چاہتے ہیں اور اپنے کریئر کی سب سے سنسنی خیز سٹوری کو کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا وقت مجھ پہ سرف کرنا پڑے گا اس کا رہجہ تھنڈا اور سپارٹ تھا اس نے محسوس کیا کہ ایڈم کے انداز میں واضح تبدیلی آئی اس نے پہلو بدلا اور جلدی سے بولا ظاہر ہے میں آپ کی سٹوری کور کرنا چاہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں آپ سے متفق ہوں لیکن میں آپ کی کہانی ضرور آگے بتاؤں گا کیا آپ اپنے دعوے کو ثابت کر سکتی ہیں اسرا یہ کام اکیلے نہیں کر سکتی تھی کوئی تھا جس نے اس کی مدد کی مجھے اس چخص کو ڈھوننا ہے یعنی ابھی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے آپ ثبوت ڈھوننے میں میری مدد کیوں نہیں کرتے آپ انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ ہیں اپنے پرتریش آفیس سے باہر نکلیں اور میرے ساتھ سڑکیں ماں پیں ایڈم صاحب بغیر محینت اور تبدیش کے اتنی بڑی سٹوری آپ کو کیسے مل سکتی ہے میں تیار ہوں اس نے برامان کے کندے ہرشکائے لیکن آخر میں آپ مجھے میرے سوالات کا جواب ضرور دیں گی اور پلیز یہ کوئی جڑی بوٹیوں والی کہانی نہیں سنائیے گا وہ چند لمحے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ دی رہی میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی اب میں کسی سے نہیں لڑتی پھر آپ فرار کیوں ہوئی اور اتنا عرصہ آپ کہاں تھی اس نے ریکارڈر پھر سے آن کیا نوٹ بک کھولی اور لکھنے لگا میں اس بات کا جواب صرف کوٹ میں دوں گی بس یوں سمجھیں کہ وقت نے میرے ساتھ بہت مہربانی کی ہے مہربانی کیسے میرے چھ سال ضائع کروا کے وہ پورے دل سے مسکر آئی چھ سال ضائع کرنا مہربانی تو نہیں ہوتی بلکہ آپ مجھے وان فاتح سے ملوا سکتے ہیں توال قدرِ غیر متوقع تھا ایڈم چونگ کے اسے دیکھنے لگا وہ آپ کو دیکھتے ہی پولیس بلوالیں گے وہ ایسا نہیں کریں گے آپ ان سے میٹنگ کا وقت لے سکتے ہیں میں وان فاتح کا نقاد ہوں اور انچی کرسی والوں کو نقاد پسند نہیں ہوتے وہ مجھے مہینوں میٹنگ کا وقت نہیں دیں گے مجھے ان سے صرف پانچ منٹ کیلئے ملنا ہے وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سیاسی گیردرنگ میں مدعو ہوتے ہیں آپ مجھے کسی ایسی محصل کا دعوت نامہ دلوا سکتے ہیں میں ان کی پروٹوکول آفیسر سے پوچھ سکتا ہوں وہ سر جبا کے فون پر پیرغام بھیجنے لگا کتابیں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتی رہیں آپ کے والدین کہاں ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے ایڈم نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا اور پتیا سکوری وہ اپنے پرانے گھر میں رہتے ہیں کیوں؟ جہاں مرغیا اور چوزے ہوا کرتے تھے وہ کچھ یاد کر کے مسکر آئی ایڈم نے محض ہنکارہ بھرا وہ ابھی تک لیا دیا انداز اپنائے ہوئی تھا پھر وہ اس سے کیس کے مطلق مزید سوالات پوچھنے لگا اور جواب میں اسرہ کا سالہ پلین بتا دی گئی ایڈم کو یہ سب لحظم کرنے میں دکت پیش آ رہی تھی لیکن وہ ضبط سے ایک ایک چیز نوٹ کرتا گیا دفتہن اس کا موبائل بچا پی ایم کے پروٹوکل آفیسر نے میرے پرانی فیبر کا لحاظ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پی ایم اس ہفتے آٹھ نمائش میں شرکت کر رہے ہیں پرائیوٹ محفل ہے تھوڑے لوگ ہوں گے وہاں میں آپ کو پاس دلوا دوں گا آپ ان سے ملاقات کر سکیں گی پی ایم کو آرٹ میں دلچسپی کب سے ہونے لگی میں نے بھی یہی سوچا تھا لیکن یہ نمائش میشا تاج کی ہے اس نے پڑھ کے بتایا تالیا کے عبرو اکٹھے ہوئے ان کی بیٹی کی ٹیوٹر ہاں شاید میں نے اس کو ایک دو دفعہ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے اچھا اور کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں تالیا پیچھے کو ہو گئی اور سوچتے ہوئے بولی میشا تاج کے بارے میں اتنا خاص نہیں یہ پترہ جایا کی ایک چانی پہ چانی سوشل آئٹ ہے اور کافی ٹیلنٹیڈ فوٹوگرپر ہے سنگل مدر ہے اور ایک بیٹی بھی ہے اور اس کا ایک سزبین کریمنل ہے اور اس کو ابھی تک حراسہ کرتا ہے ایڈم نے چونکے اسے دیکھا یہ مجھے نہیں معلوم تھا آپ جانتی ہیں اس کو جی آپ بھی جانتے تھے اس کو بلکہ آپ اس سے ملے بھی تھے اچھا وہ واقعتاً حیران ہوا پھر چونکا اس پر اسرار جنگل میں سفر کرتے وقت نہیں وہ جنگل تو ایک دوسری دنیا تھی آپ کی میشا سے ملاقات جنگل میں جانے سے پہلے ہوئی تھی میسیز اسرا کی آرٹ گیلری میں تب آپ وان فاتح کے باڈی مین تھے اور یہ ایک آرٹ کلیکٹر تھی وہاں کچھ خریدنے آئی تھی آپ کو نہیں یاد اچھا سٹرینج اور آپ بھی مینی تھی اس سے میں وہیں تھی تالیہ نے اس سبات میں گردن ہلا دی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ خاموش ہو گئے صوفی گتے کی ٹری میں تین کافی کپ اٹھائیں مسکراتی ہوئی آ رہی تھی میں اب چلتی ہوں آپ مجھے پارٹی کا وقت اور جگہ ٹیکسٹ کر دی جگہ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو صوفی نے حیرت سے سے دیکھا کافی تو پی لیں میں نے کب کہا کہ نہیں پیوں گی اس نے سادگی سے کہتے ہوئے ایک کپ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ دی ایڈل نے صوفی کو اشارہ کیا اور ہوا میں لکھنے کی انداز میں انگلیاں چلائے وہ ٹری رکھیے فورنس اس کے پیچھے لگی مس مرات مجھے تحریلی طور پر آپ سے زمانت چاہیے کہ آپ کسی دوسری انکر سے صوفی نے کلپ بورڈ شرف سے اٹھایا ہی تھا کہ تالیہ مری کلپ بورڈ اس کے ہاتھ سے لیا جانے کہاں سے کلم نکال کے اس پہ ایک دو تین جگہوں پہ دستخط کیا اور اسے واپس صوفی کو تھمایا میری زبان ہی میرا دستخط ہے ویسے صوفی اگر میں کہہ رہی ہوں کہ کسی اور سے بات نہیں کروں گی تو مجھے کوئی بھی کسی اور سے بات کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا جتاکے بولی صوفی نے ایک نظر کاغذ کو دیکھا اور دوسری اس پہ ڈالی آپ نے کانٹریکٹ پڑھا ہی نہیں ہے ایڈم بن محمد ایک اماندار آدمی ہے سچ بوڑتا ہے وہ مجھے کسی غلط شرط کا پابند نہیں کرے گا صوفی نے ایڈم کو دیکھا جس نے لائلنی سے کندے اچھکا دی تالے اب باہر نکل چکی تھی صوفی اس کے پیچھے رہ گئی وہ دروازے پہ رکی کھڑی کچھ سوچ رہی تھی صوفی کو دیکھ کے بولی ایڈم اور میں نے ایک لمبا عرصہ کتب خانے میں گزارا تھا اچھا میں سمجھی اپنے ایک عرصہ جنگل میں ساتھ گزارا تھا تالیہ نے چونکے اسے دیکھا صوفی نے مسکر آ کے کان میں ننے آلے کی طرف اشارہ کیا میں ہر میٹنگ میں موجود ہوتی ہوں وہ نہیں مسکر آئے کچھ ان لمحے اسے دیکھتی رہی کیا اب بھی وہ کتابیں پڑھتا ہے عام لوگوں کی طرح نہیں بہت عقیدر لگن اور محبت سے صوفی چپ ہو گئی پھر کندے اچھکا دیئے آپ نے ان کی کتابیں نہیں دیکھیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے مالک کو انہیں پڑھنے کا کتنا شوق ہے اس ڈپلمیٹک جواب پہ تالیہ نے مسکر آ کے سر کو خم دیا ہاں میں نے دیکھا ہے کہ سٹڈی کے ریکس میں قیمتی ہارڈ کورز کتنی ترتیب سے رکھے گئے ہیں یا تو ایڈم کی ہاؤس کی پر صفائی بہت اچھی کرتی ہے یا وہ ان کتابوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تم نے وہ ایڈم نہیں دیکھا جو کتابیں سجانے سے زیادہ انہیں جزت کرنے کا شوق نہیں تھا پھر وقت وقت کی بات ہے اس نے ہوت سر پہ گرائی اور آگے بھڑ گئی صوفی کا مو کھل گیا وہ بلکل ساکت رہ گئی تھی یہ لڑکی کون تھی جو اتنے سال بعد آئی تھی اور ایک نظر میں اس کے باس کو اندر تک جان گئی تھی کنٹرول روم میں کوئی کھرکی نہ تھی جس کے باعث اندر نہ سورج کی روشنی پہنچتی نہ تازہ ہوا بڑی میز پہ کتار میں کمپیوٹر سکرینز رکھی تھی ایک کرسی پہ اشر بیٹھا غور سے سکرین کو دیکھ رہا تھا گزشتہ روز کی سی سی ٹی وی فوٹیج سکرین پہ چل رہی تھی پیچھے کرو پیچھے وہ ایک دم بولا تو سامنے کھڑے آدمی نے جھک کے چند کیس دبائیں ویڈیو پیچھے جانے لگی اس نے پلے کیا تو اشر کی آنکھوں میں چمک درائی یعنی وہ میرا گمان نہیں تھا یہ لڑکی واقعی وہاں موجود تھی سکرین پہ لفٹ سے نکلتی تالیہ نظر آ رہی تھی اس کی کیمرے کی طرف پوشت تھی اور سر پہ ہٹ تھی لیکن وہ پہچان گیا تھا کہ یہ وہی تھی وہ کافی دیر وہاں کھڑی رہی مگر فاتح کے جانے کے بعد اشر کو دیکھ کے مر گئی آپریٹر نے زوم کر کے تالیہ کے چہرے پہ ویڈیو روک دی اشر کتنی ہی دیر اس منظر کو دیکھے گیا تالیہ مراد بیلافر انگلیوں پہ گنا چھ سال بعد ان کی زندگیوں میں واپس آ چکی تھی اس کے علاوہ پوری عمارت کی ویڈیوز میں یہ کہیں نہیں ہے ہر جگہ یہ کیمرے سے بچ جاتی ہے یا پوشت کر لیتی ہے لیکن یہاں اس نے کیمرے کے سامنے کھڑے ہونے کا خطرہ مول لے لیا کیونکہ یہاں کوئی تھا جس سے وہ ملنے آئی تھی وہ مسکراتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا اس مسکرہت میں تنفر بھی تھا اور دلچسپی بھی کیا میں سیکیورٹی کو اطلاع کر دوں کہ اگر یہ دوبارہ آئے تو وہ یہاں دوبارہ نہیں آئے گی کیونکہ وہ مجھے دیکھ کے خوف زدہ ہو گئی ہے وہ اٹھتے ہوئے بولا آپریٹر نے سر ہلا دیا سر آگے کے لیے کیا حکم ہے چیف سیکیورٹی آفیسر نے پوچھا مجھے اس لڑکی کو گرفتار کروانا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہ رہی ہے البتہ ہم سارے شہر کی پولیس کو الیٹ کر کے نہیں پولیس اسے ڈھون سکتی تو اتنے سال پہلے ڈھون لیتی تم تالیہ مراد بن کے سوچو وہ پی ایم سے ملنے آئی تھی لیکن نہیں مل سکی اب وہ کیا کرے گی وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا سارا دن وہ اسی نہج پہ سوچتا رہا تھا اس کو شہر میں سہولتکار چاہیے ہوں گے بلکل کیا اس کی دوست کی رفتار ہوئی تھی وہ موٹی سی گنگریالے بالوں والے نہیں سر وہ گزشتہ چھ برس سے لا پتہ ہے اشار کی آنکھوں میں چمک در آئے تالیہ کا ایک اور دوستی تھا وہ اینکر ایڈم بن محمد وہ اس سے ضرور رابطہ کرے گی یوں کرو کل سبران کی بردے پارٹی پہ ایڈم کو مدو کر دو میری طرف سے آپ کو یقین ہے کہ ایڈم اس سے رابطے میں ہوگا بلکل ایڈم فوراں اس کو خبر دے گا ہمیں تالیہ کو ڈھوننا نہیں پڑے گا وہ خود ہمارے پاس آئے گی وہ پارٹی پہ پی ایم سے ملنے کی کوشش کرے گی کل شام بردے پہ ہم اسے گرفتار کریں گے آپ اس کیلئے ٹرپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ کے سر ہلا رہا تھا میں بظاہر سیکیورٹی کم رکھوں گا لیکن در حقیقت سادہ لباس میں اہلکاروں کو ہر جگہ پھیلا دوں گا ہاں وہ بہت خطرناک ریمنل ہے اسے بچ کے نہیں جانا چاہیے اور اس ٹرپ کی خبر تمہارے علاوہ کسی کو نہیں ہونی چاہیے شورٹ پھر اس نے ساتھ چلتے اشر کو غور سے دیکھا پی ایم کو متلہ کر دی آپ نے نہیں ان کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے افیسر کے ماتے پہ بل پڑے سر ان کو بتانا ضروری ہے وہ پردھان منتری ہیں اشر اس کی طرف گھوما اور سنجیب کی سے اس کا چہرہ دیکھا جانتے ہو پردھان منتری کون ہوتا ہے جو صرف کمرے میں بیٹھ کے حکم دیتا ہے اس کے سارے حکمات کو متلکہ داروں تک پہنچانے والا اس کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے اس کو ہر روز ہر کسی کے بارے میں ریبورٹ کرنے والا اس کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے کس سیکیورٹی آفیسر کو برخواست کرنا ہے اور کس کو ترقی دینی ہے یہ ایڈوائز اس کو چیف آف سٹاف دیتا ہے پردھان منتری انچی دیواروں کے درمیان قید ہوتا ہے اس کا بیرونی دنیا سے واحد رابطہ اس کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے اگر تم سوچو تو پردھان منتری سے زیادہ طاقتور اس کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے اور میں وان فاتح رامزل کا چیف آف سٹاف ہوں تھنڈے انداز میں توڑ توڑ کے اس کو سنایا ماتھے پہ بل بھی ڈال لیے سیکیورٹی آفیسر نے سکون سے ساری بات سن رائٹ سر اور اگر چیف آف سٹاف اپنے باس کی پیٹ کے پیچھے کچھ کرے تو وہ چیف آف سٹاف نہیں رہتا وہ تالیہ مراد بن جاتا ہے جسے شہر میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی میں اپنے پی ایم کو مطلع کرنے کا پابند ہوں چاہے ان کے چیف آف سٹاف کو اچھا لگے یا برا اشر نے سبر کا گھونٹ اندر اتارا ڈیم ڈیموکریسی اور مسکرہ کے بولا کیوں نہیں جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو بتا دینا اشر محمود لفت کی جانے پر گیا سیکیورٹی آفیسر نے ناپسندگی سے اسے دیکھا وہ جانتا تھا کل شام تک اشر محمود سے اتنا مصروف رکھے گا کہ اس کی ملاقات پی ایم سے ہو ہی نہیں سکے گی تیری پردھانہ میں واقع وزیراعظم کا آفیس پشادہ اور پرتائش تھا طاقت کی ممبہ کرسی کے پیچھے پالی دیوار بھوری لکڑی کے کیبنٹ اور شیلس سے ڈھکی تھی ایک دیوار میں ششے کی بڑی سی کھرکی تھی جس سے سرما کی دھوپ اندر آ رہی وان فاتح اپنی کرسی پہ بیٹھا اینک لگائے شرٹ کے آسپین موڑے فائلز دیکھ رہا تھا تب ہی دروازہ کھٹکا اور ایک سوٹ میں ملبوس نوجوان اندر داخل ہوا سر یہ فائل آپ نے مانگی تھی کون سی فائل شہدان وہ کاغذوں پہ جھکے کچھ تلاش کرتے ہوئے بولا پھر جیسے یاد آیا اچھا تم وہ لے آئے یوں کرو کسی شیلس میں رکھ دو میں فارغ ہو کے دیکھ لوں گا شہدان نامی سٹافر نے سر ہلائے اور پاتے کے اقب میں بنے ایک شرط تک آیا اس میں تین سیاہ کور والی فائلز پہلے ہی رکھی تھیں اس نے اس فائل کو ان کے اوپر سلکیس رکھا اور واپس اس کی میس کے سامنے آ کھڑا ہوا سر اشر صاحب کا فان آیا تھا واج آفیس نہیں آسکیں گے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے کہوں ان کا ٹیکس دیکھ لیں پھر وہ صاحب سے میٹنگ سے پہلے میٹنگ 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 پاتے میں سر اٹھائے اور مسکر آ کے اسے دیکھا جانتے ہو شہدان جب میں چھوٹا تھا تو سمجھتا تھا کہ ملک کا وزیراعظم پورے ملک کی رکھوالی کرتا ہے اس کے گرد چکر کارتا ہے کسی اقاب کی طرح شہدان مسکراتے ہوئے پردھان منتری کو سننے لگا جو کہہ رہا تھا لیکن وزیراعظم بننا سری پردھانہ میں قید ہونے کا نام ہے سارہ دن ہم کیا کرتے ہیں میٹنگز اور میٹنگز کابینہ سے میٹنگ مختلف شہروں سے آئے اپنے پارٹی اراکین سے میٹنگز مجھے تو بھولی گیا ہے کہ کیل کے پارک اور طلاب کیسے دیکھتے تھے کہتے ہوئے فاتے نے فون نکالا اور اشر کا پیغام دیکھنے لگا شہدان تذبذب سے سرحلاق کے واپس مجھے اس سے زیادہ وہ پی ایم کا وقت نہیں ضائع کر سکتا تھا جانتے ہیں فورورڈ بلوک کی قیادت کون کر رہا ہے فیروز میں نے اسے آپ کے آفس بھیجا ہے آپ اسے ڈیل کر لیں وان فاتے کے ماتھی پہ بل پڑھ دے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ پیغام پڑھ کے شدید برہم ہوا ہے اس نے انٹر کام اٹھایا اور تلقی سے حکم جاری کیا فیروز کو اندر بھیجو پھر اینک اتار کے پیچھے کو ٹیک لگا لی تھوڑی دیر بعد ایک ادھیر عمر ٹوپی والا آدمی اس کے سامنے بیٹھا تھا اس کے چہرے پہ بے بسی اور ناپسندیگی کے ملے جلے تاثرات تھے سامنے بیٹھا وان فاتے اپنا غصہ دبائے بظاہر نرمی سے کہہ رات پچھلی حکومت میں میں ٹھیک سے چار قانون بھی پاس نہیں کروا سکا تھا فیروز صرف اس لیے کہ میرے پاس پارلیمنٹ میں کھلی اکثریت نہیں تھی اس دفعہ ہے لیکن اگر میرے ہی منسٹرز میرے خلاف پورورڈ بلوک بنا کے میرے ارکان کو توڑ لیں گے تو میں ایڈوکیشن بل کیسے پاس کرواؤں گا جس کے لیے پچھلے چار ماہ سے ہم دن رات کام کر رہے ہیں دادو سری ارکین آپ سے نراز ہیں آپ نے ان سے کیے وعدے پوری نہیں کیے اگر آپ میری جگہ خود کو رکھ کے سوچیں تو میں تمہاری جگہ نہیں ہوں فیروز تم اپنی جگہ خود کو رکھ کے سوچو تمہارے بلوک کا کیا مستقبل ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا اور پیپر ویٹ ہاتھوں میں گھمانے لگا صوفیہ رحمان کی کھلم کھلا حمایت تم نہیں کر سکتے ہم سے کٹ کے تمہیں نہ فنڈز ملیں گے نہ تمہیں میڈیا ایک ہفتے سے زیادہ کوریج دے گا کچھ عرصے بعد تمہارے ارکان ٹوٹ ٹوٹ کے واپس میرے پاس آ جائیں گے تم لوگ خسارے کا سودا کر رہے ہو آفیس میں چند لمحے کیلئے سناتہ چھا گیا پھر فیروز نے پہلو بدلا داتو سری ہمارے بغیر بل پاس نہیں ہو سکتا آپ کو ہمارے مطالبات سننے پڑیں گے تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کس لیے بلائیا ہے میں جانتا ہوں آپ کو میرا استیفہ چاہیے وہ زہر خند ہوا لیکن میرا استیفہ لے کر آپ خود کو میرے اور میرے بلوگ کے ووٹوں سے محروم کر دیں گے خسارے کا سودا آپ کر رہے ہیں مجھے تمہارا استیفہ نہیں چاہیے میں تمہیں ایڈوکیشن کمیٹی کا چیئرمن بنانے جا رہا ہوں آفیس میں سناتہ چھا گیا پھر روز دنگ سا اسے دیکھے گیا اور میرے ساتھ ہی عراقی ان کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں تم ان کو راضی کرو گے کہ وہ میرے بلوگ کے حق میں ووٹ دیں کیسے راضی کرو گے یہ تمہارا کام ہے وہ ٹیک لگائے بیٹھا بغاور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا تم میرے بہترین آدمیوں میں سیکھ ہو ایڈوکیشن کمیٹی کی کرسی تم سے زیادہ کوئی ڈیزرن نہیں کرتا لیکن اس کے لیے بل کا پاس ہونا ضروری ہے فیصلہ تمہارا ہے ایش اس کے جانے کے بعد فاتح موبائل کان سے لگائے کہہ رہا تھا فیروز راضی ہو گیا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور باقی آدھا مسئلہ شکری صاحب کے پاس بھی نراز عراقین کا گروہ ہے اس کو کس چیز کا لالرج دیں گے ہم نہیں وہ فیروز کی طرح نہیں ہے میں اسے کچھ نہیں کہوں گا سمجھو ہمیں اس کی غداری کا علم ہی نہیں میں کیبنٹ میٹنگ میں جا رہا ہوں میٹنگ میں میں اس کی پرفارمنس پہ نرازی کا اظہار کر دوں گا تم یہ خبر میڈیا کو دے دیں نا چار دن تک ریپورٹرز اس کی بری پرفارمنس پہ اتنی خبریں چلائیں گے کہ میں اس کا استیفہ قبول کرنے پہ مجبور ہوں گا ہاں یہ زیادہ اچھا ہے ایش وہ پھر رکا اور ٹھہر کے سرسری سے انداز میں پوچھا تم نے صبح کہا تھا کہ تم نے تالیا کو دیکھا مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا ابنگ دیکھیں میں نے کلڑکی کو دیکھا تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں جس کی شکل تالیا مراتم بہت ملتی تھی بس ایک جھلک دیکھی اب موجبے میں میں اسے روپ نہیں سکتا تھا پتہ نہیں وہ تالیا تھی بھی یا نہیں کیا وہ واپس آگئی ہے باتے نے کرسی کا روخ موڑا اور کھرکی سے نظراتے سبزہزار کو دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھائے اتنے سال بعد ابنگ ہم حکومت میں ہیں پولیس ہماری ہے اگر وہ آگئی ہے تو چھپ نہیں سکے گی اسے کوئی نہ کوئی دھون لے گا ریلیکس اب بل پہ فوکس کریں فاتے نے موبائل رکھا اور کھرکی کے سامنے دیوار پہ نسک وائٹ بورڈ کو دیکھا جس پہ دو خانے مارکر سے بنائی گئے تھے دونوں خانوں میں رنگ برنگے مکنا تیسی گوڈ جڑے تھے وہ کرسی سے اٹھا اور وائٹ بورڈ تک آیا یس اور نو کے خانوں میں نو کے حصے میں آنے والے گھوٹ زیادہ تھے پھر روز واپس آ گیا ہے اس کے ساتھ اراکیم بھی واپس آ جائیں گے اس نے ایک ایک کر کے نو سے چھ گھوٹ اٹھا کے یس کے خانے میں لگائے حساب ابھی تک اس کے خلاف جا رہا تھا اسے اب بھی مزید ووٹ چاہیے تھے کیا سوچ رہی ہے ڈیڈ آواز پہ وہ چونکا گردن مور کے دکھا تو سفید فروک والی بچی کونے میں کھڑی تھی اس نے سفید ہیر بینٹ لگا رکھا تھا اور سادگی سے بلکہ جبکاتی پوچھ رہی تھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں اتنے سال سے اس کرسی پہ کیا کر رہا ہوں وہ واپس بورڈ کو دیکھنے لگا میں یہاں لوگوں کی فلا کے کام کرنے آیا تھا لیکن ایک دن بھی مجھے اپنوں اور غیروں نے سکون نہیں لینے دیا یہ ہر روز میری کرسی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں میں ہر روز اپنا تختین کے ہاتھوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں مجھے اپنی جاب پسند نہیں ہے آریانا اور اپنی جاب کو پسند نہ کرنا ایک شدید ذہنی عذیت ہے آریانا خاموشی سے اسے سنے گئی اب وہ زیادہ بولا نہیں کرتی تھی یا شاید وان فاتح کو اس کی آواتے کم سنائی دیا کرتی تھی ہوتل کے کمرے کے پردے برابر تھے اور اندر صرف ٹیبل لیمپس کی روشنی پھیلی تھی بیٹ سفید چادروں سے نفاست سے بنایا گیا تھا سامنے دو سوفے رکھے تھے جن کے دائیں بائے اس دادہ زرد لیمپ ان کاغذوں پر روشنی بکے رہے تھے جنہیں تالیہ اور احمد نظام بیٹھے دیکھ رہے تھے جے تالیہ آپ کو گرفتاری دے دینی چاہیے یا کم اس کا مجھے زمانت قبل اس گرفتاری کروانے کی اجازت دیجئے وہ جو فائل کے صفے پلٹا رہی تھی سر اٹھا کے خفگی سے انہیں دیکھنے لگی تالیہ وقت سے چھ سال پیچھے ضرور ہے لیکن بہت سوں سے اب بھی آگے ہے ابھی اس سب کا وقت نہیں آیا آپ کیا پلین کر رہی ہیں مجھے فاتح سے ملنا ہے ایڈم نے کہا کہ میشا تاج کی نمائش پہ مجھے ان سے ملوا دیکھا وہ ماتھے پہ سلوٹے لیے صفے پہ نظریں دوڑا رہی تھی مگر وہاں سیکیورٹی ہوگی آپ گرفتار ہو جائیں گی اور میشا تاج کون وہ آرٹسٹ کمٹیوٹر جی اور حیرت کی بات ہے ایڈم کو وہ بلکل یاد نہیں کیا ایڈم صاحب بھی ان سے واقع تھے یعنی چھ سال قبل تالیہ نے فائل بن کی اور گہری سانس لے کر انہیں دیکھا آپ بڑھے ہو رہے ہیں اسی لمحے فان بجا تو احمد نظام چپ ہو گئے مس مراد آپ کے لئے اچھی خبر ہے ایڈم کا خوشگوار مگر پروفیشنل سا لہجہ سنائی دیا تالیہ کے عبرو تاجب سے اکٹھے ہوئے اشدر محمود کے بیٹے کی سالگیرہ کا دعوت نامہ مجھے ابھی ملا ہے آپ نمائش کے بجاہ اسی سالگیرہ پہ جا سکتی ہیں میرے ساتھ اچھا کب ہے سالگیرہ کل شام وقت اور جگہ میں ٹیکس پتا رہا ہوں لیکن احتیاط کیجئے گا یہ ٹرپ بھی ہو سکتا ہے اور آپ گرفتار بھی ہو سکتی ہیں یوں آپ کی کہانی زیادہ دلچسپ ہو جائے گی ہم یہ تو ہے تالیہ کال بند ہوئی تو اسے سوچ میں گم دیکھ کے احمد نظام نے متنبہ کیا آپ سوچے بھی مت کہ آپ یہ خطرہ مول لے سکتی ہیں آپ گرفتار ہو جائیں گی کوشش میں کیا حرج ہے مجھے فاتح سے ملنا ہے اس روز پارلیمنٹ میں اشر نے آپ کو دیکھ لیا تھا کیا معلوم یہ ایک ٹرپ ہو اور وہ آپ کے انتظار میں ہو میں مہتات رہوں گی کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا جب تک کہ میں خود نہ چاہوں وہ اٹھی اور میز تلے سے ایک بیک پیک اٹھا کے کندھوں پہ ڈالا پھر ہٹ سر پہ گرا دی اور اگر آپ گرفتار ہو گئے وہ افسوس سے اس کو کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے دیکھ رہے تھے تو آپ مجھے جل سے نکالنے کا کوئی طریقہ سوچ رکھئے گا بس ایک دفعہ میں فاتح سے ملوں پھر بھلے گرفتار ہو جاؤں مجھے فرق نہیں پڑتا وہ پورا عظم لہجے میں بولی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی اتنا اعتماد اچھا نہیں ہوتا چھے تالیا دنیا چھ سال آگے بڑھ چکی ہے آپ ابھی تک وہیں کھڑی ہیں مگر وہ باہر نکل چکی تھی انہوں نے افسوس بھری سانس خارج کی تالیا کی پلانس تھے تالیا کی مرضی سبران کی سالگیرہ ایک ریسٹورانٹ میں منائی جا رہی تھی وہاں چند دوست اہباب اور قریبی فیملی کے لوگ موجود تھے کیک کٹنے سے کھانا لگنے تک اشر محمود بے چین رہا تھا اس کی نظریں بار بار مہمانوں میں مصروف کھڑے خوشباش صفاتے کی طرف ہوتی پھر وہاں سے سفر کرتی سیکیورٹی چیف تک چلی جاتی وہ اشر کو دیکھ کے مایوسی سے نفی میں سر ہلاتا تو اشر کی بیچینی بڑھ جاتی وہ نہیں آئی تھی ٹرپ ناکام ہو گیا تھا ایڈ گیڈ موجود تمام سیکیورٹی ٹیمز کو کوئی مشتبہ عورت نظر نہیں آئی پارٹی کے اختتام کے قریب سیکیورٹی چیز اس کے پاس آیا اور سرگوشی میں بولا اشر نے برہمی سے ریسٹورانٹ کے لاؤنڈ میں پھیلے مہمانوں کو دیکھا وہ آئے گی وہ آبنگ سے ملنے کے لیے بیچین ہے ڈسپیریشن اسے غلط حرکت کروائے گی پورا ریسٹورانٹ چیکیا ہے باتھروم چھت وہ نہیں آئی پھر وہ اس کے پاس نہیں رکا آگے بڑھ گیا اشر نے نظروں کا تاقب کیا وہ وان فاتح کے قریب گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا سر ہم نے آج ایک ٹرپ سیٹ کیا تھا اور پھر وہ بتاتا گیا دور سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اشر کے لب بے بسی سے بھنچے وہ فوراں اس جانب لپکا جب وہ قریب پہنچا تو اس نے فاتح کو کہتے سنا جانتا ہوں اشر نے بتایا تھا اس کے بظاہر سرسری انداز پہ آفیسر قدرے پھیکا پڑ گیا پھر فاتح کی نظریں اشر سے ملی تو وہ اپنے پردھان منتری کی آنکھوں میں درانے والا غصہ پہچان گیا فاتح کٹیلی نظر اس پہ ڈال کے واپس مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا لیکن گاہے بگاہے اشر کی طرف نظر اٹھتی تو اس میں عجیب سی کاتھ ہوتی سر آپ کے لئے کال ہے اس کے پی اے نے قریب آکے اطلاع دی تو اس نے برہمی سے اسے ٹوکا ابھی نہیں سر کوئی احمد نظام ہے کسی تالیہ مراد کے وکیل وہ بات کرنا اس کا فکرہ مکمل ہونے سے قبل اشر نے فون چھین لیا اور کان سے ہاتھ لگایا ہیلو اس کا دل زور سے دھڑکا اشر صاحب میں احمد نظام بول رہا ہوں آپ کو شاید میں یاد نہ ہوں لیکن ایک زمانے میں مجھے آپ یاد ہیں وہ تیزی سے بولا آپ نے کہا آپ تالیہ مراد کے وکیل ہیں جی میں ان کا وکیل ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ ان کی تلاش نہیں ہیں لیکن میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری کلائنٹ کو کسی شور کے باعث آواز کٹنے لگی آپ ایک مصرور ملزمہ سے رابطے میں ہیں واو وہ چہرہ جکائے بات کرتا دروازے کے قریب چلا گیا جہاں رش کم اور سگنل بہتر تھا دیکھیں اشر صاحب وہ میری کلائنٹ ہے اور میں ان کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر رہا ہوں تالیہ نے آپ کی بہن کا قتل نہیں کیا تھا یہ غلط فہمی تھی اسی لئے وہ اتنے سال غائب رہی سگنل کمزور تھے اور آواز پھر سے کٹنے لگی تو وہ ریسٹرون سے باہر نکل آیا ایک محتاط نظر فاتح پہ بھی ڈالی جو اپنے مہمانوں کے ساتھ مظروف تھا آواز بہتر ہوئی تو وہ اسی درشتی سے کہنے لگا ہم مل بیٹھ کے اس معاملے کو حد کر سکتے ہیں میں تالیہ کو آپ سے بات کرنے پہ راضی کر سکتا ہوں وہ صرف پردھان منتری سے ایک دفعہ ملنا چاہتی ہے میری تالیہ مراد سے بات اب کورٹ میں ہوگی وہ ریسٹرون کے وراندے کے اس ٹیپ پہ کھڑا درشتی سے کہہ رہا تھا آنکھوں میں تنفر تھا نظریں سامنے سڑک پہ گزرتی گاڑیوں پہ جمی تھی ان کے پار ایک پلازہ تھا جس کی کچھ تکانے بند ہو چکی تھی اور کچھ کھلی تھی اشر صاحب پلیز اس کا حق ہے کہ اسے سنا جائے لیکن اشر محمود اس کو نہیں سن رہا تھا اس کی نظریں سڑک کے پار جم گئی تھی وہاں درخت کے ساتھ ایک ہڑ والا نسوانی وجود کھڑا تھا اسٹریٹ پول کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی گردن ذرا ترچی تھی جیسے وہ ریسٹرون کی شیشے کی دیوار کے پاس شمالی حصے کو دیکھ رہی تھی یہاں سے اس کی آنکھیں نہیں دکھائی دیتی تھی لیکن اشر نے رخ پھیر کے دکھا وہ اندر سے نظراتے فاتح کو دیکھ رہی تھی سائے میں کھڑی لڑکی جیبوں میں ہار ڈالے ہڑ پہ سر گرائے اشر نے کال کاٹی اور دھیرے سے سیکیورٹی آفیسر کا نمبر ملایا پھر فون کان سے لگائے آگے بڑھا ابھی اس نے ایک طرف کی سڑک پار کی تھی جب ہڑ والی لڑکی نے اسے دیکھ لیا درمیان میں دو تین گانیاں زن سے گزریوں اور اس نے لڑکی کو مڑ کے بھاگتے ہوئے دیکھا وہ کسی بھی شے کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے دوڑا گاڑیوں کے ہارن چیخے بریک چرچرائے وہ سڑک کنارے آگے بھاگتی جا رہی تھی اشر پوری رفتار سے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا فون کان سے لگا تھا اور سیکیورٹی آفیسر کا نمبر بیزی مل رہا تھا فون اٹھاؤ ایڈیٹ وہ ایک موڑ موڑ کے غائب ہو گئی وہ تیزی سے دوسری طرف آیا تو ایک جھلک سی دکھائی دی سامنے والی عمارت کے زیر زمین پارکنگ کی طرف اس نے کھیبلے کو گم ہوتے دیکھا تھا ایک سیکنڈ کا عمل تھا وہ تیزی سے پارکنگ گیریہ کی طرف بھاگا اندر دور دور تک گاڑیاں دکھائی دے رہی تھی بھاری ستونوں نے پارکنگ لوٹ کی چھت کو سہارا دے رکھا تھا مدھم بتیاں روشن تھی سناٹا چھایا تھا دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا تالیہ اس نے بلند آواز میں پکارا اور احتیاط سے قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا مجھے معلوم ہے تم کسی ستون کے پیچھے چھپی ہو اب چھتنے کا وقت ختم ہو چکا ہے وہ اسے پکار رہا تھا فون اپ نیچے کر دیا تھا باہر آجاؤ اب تمہارے پاس کوئی راہ فراد نہیں اس کی آواز پارکنگ لوٹ کی دوارہ سے پلٹ پلٹ کی سنائید دینے لگی تالیہ تم اگر وہ ایک قدم آگے بڑھا اور جانے کس ستون کے پیچھے سے وہ نکل کے آئی اور پوری قوت سے اپنا بیگ اس کی موہ پہ مارا وہ پلٹ کے پیچھے کو جا گرا وہ بھاگنے لگی لیکن اشر نے اس کو ٹکھنے سے پکڑ کے کھینچا وہ لڑک کے نیچے جا گی لی پھر اٹھنے لگی جب اشر نے اسے کندوں سے دبوچ کی نیچے گرایا تالیہ نے زور سے اپنا سر اس کی موہ پہ مارا زر بٹنی شدید تھی کہ اشر چکرا گیا گریفت دھیلی پڑی دونوں کے چہروں سے خون کے فوارے پھوٹے مجھے اکیلا چھوڑ دو وہ گرائی اور زوردار مکہ اس کے موہ پہ مارا اس کی مٹھی میں کچھ تھا اس لئے مکہ کی شدت بہت زور سے محسوس دی اشر محمود کا سارا وجود چکرا گیا وہ اندھا ہو کے زمین پہ جا گی رہا وہ اٹھی اور اس کے سر کی پشت پہ ایک زرب مزید لگائے اشر کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا گیا چند منٹ بعد اس کے حواظ بہال آئے اور اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ تنہا وہاں پڑھا تھا وہ کوہنیوں کے بل اٹھا اور مو سے نکلتا خون آستین سے پہنچا فون مسلسل بچ رہا تھا اس نے سکرین پہ وقت دیکھا وہ زیادہ سے زیادہ تین چار منٹ ہی بھی ہوش رہا ہوگا میں ادھر سامنے پلازر کی پارکنگ میں ہوں وہ ابھی یہی تھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی اس کا سر چکرا رہا تھا بدوقت کھڑی ہوتے ہوئے اس نے فون پہ ہدایات جاری کی ایک گر کے تمام سی سی ٹی وی کیمرہ اس کا جائزہ لو وہ کس سمت میں گئی ہے اس کو ٹریس کرو وہ غصے سے غراتا ہوا اٹھا اور ٹائی بھی لگی اسے ٹریس کرنا اتنا مشکل نہیں تھا سر کچھ دیر بعد وہ سڑک کنارے ایک سیاہ شیشوں والی کار میں بیٹھا تھا آئیس بیک ماتے پہ رکھے وہ غور سے سیکیورٹی آفیسر کو سن رہا تھا جو فاتحانہ انداز میں بتا رہا تھا سامنے والی دکان کی کیمرے میں وہ ٹیکسی پہ سوار ہوتی نظر آئی تو ہم نے ٹیکسی کو چند بلوگ دور تک ٹریس کر لیا اس نے ٹیکسی بدل لی اور دوسری میں سوار ہو گئی ہم نے ٹریفیک کیمرہ سے اس کو بھی ٹریس کر لیا اور فیلحال اس کا تاکب کر رہے ہیں وہ زیادہ دور نہیں جا سکے گی پھر اس کی زخمی حالت دیکھئی اشر کے ماتے پہ گومڑ بن چکا تھا اور ناک سے بیتہ خونہ پہ مشکل رکا تھا آپ ٹھیک ہیں ہاں میں گر گیا تھا اسی لیے سیکیورٹی آفیسر زیر لب مسکر آیا دفترن اس کے کان میں لگے آلے میں آواز سنائی دی اس نے دھیان سے سنا اور پھر فاتحانہ انداز میں مسکر آیا مبارک ہو سر تالیہ مراد کو سگنل پہ روکے ٹیکسی سے نکال کے گرفتار کر لیا گیا ہے اشر کا آئیس بیک والا ہاتھ نیچے گر گیا وہ ششدرسہ اسے دیکھنے لگا یقین نہیں آیا تھا تمہیں یقین ہے وہ تالیہ ہی ہے جی سیر اور اس کے ماتے سے بھی خون بہرہ آیا ہے شاید وہ بھی گری تھی میں نے اس سے گرایا تھا وہ نفرت سے پھنکارا اور آئیس بیک پرے ڈال دیا اس کا چہرہ بیک وقت کئی جذبات کی اماجگاہ بن چکا تھا مجھے یقین نہیں آیا ثبوت دکھاؤ آفیسر نے موبائل پہ اپنے ایک اہلکار کو ویڈیو کال ملائی اور پھر سکرین اس کے سامنے کی وہاں وہ اہلکار زخمی چہرے والی تالیہ مراد کو پولیس کار میں بیٹھاتے دکھائی دے رہے تھے وہ تالیہ ہی تھی وہ واقعی تالیہ تھی وہاں انفاتے جس وقت گھر میں داخل ہوا لاؤنج کے سوفے پہ بیٹھی جولیانا جو انٹی سوشل ہونے کے باعث سالگیرہ پہ نہیں گئی تھی تیزی سے اس کی طرف لکھی اس کا چہرہ فقت تھا ڈیڈ تالیہ مراد اریسٹ ہو گئی ہے اس سکرے نے فاتح کو بلکل گنگ کر دیا اس کی ششدر نظریں ٹی وی سکرین کی طرف اٹھیں ایک حیرت انگیز ٹوئس قریباً چھ سال بعد اسرہ محمود کے قتل کی ملزمہ تالیہ مراد منظر آم پہ آگئی سکرین پہ نظر آتی ریپورٹر جوش سے بتا رہی تھی پولیس نے تالیہ مراد کو مخبری کے بعد ایک ٹکسی سے سرے راہ گرفتار کر لیا آپ کو بتاتے چلیں کہ تالیہ مراد کو اسرہ محمود کے قتل کیس میں پولیس کی طرف سے اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا اور چھ برس تک پولیس ان کو پکڑنے میں ناکام رہی تھی لیکن بلا کر پولیس کی کوشش رنگ لے آئیں اور تالیہ گرفتار ہو گئیں یاد رہے کہ وہ ایک زمانے میں پردھان منتری کی چیف آف سٹاف اور فیملی پرینٹ ہوا کرتی تھی تالیہ مراد اس وقت ایک معروف سوشلائٹ اور آرٹس بھی تھی جو پیچھے ٹی وی سکرین پہ پولیس اسٹیشن کے خصوصی مناظر دکھائی دے رہے تھے جہاں ایک سیاہ ہڑوالی لڑکی کو پولیس کار سے نکال کے اندر لے جایا جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں ہتکڑیاں تھی اندر لے جاتے ہوئے اس نے ذرا سا چہرہ موڑ کے پیچھے کھڑے کیمروں اور ریپورٹرز کے حجوم کو دیکھا اور پھر گردن موڑ لی وہ اسے اندر لے گئے چھے سیکنڈ کا یہ کلپ چینل والے بار بار دکھا رہے تھے اور وہ اسے بار بار دیکھ رہا تھا چھے سال بعد آج بھی وہ چہرہ ویسا ہی تھا وہی بال وہی غزال آنکھیں لپ کاتے جھکایا ہوا سر ماتھے سے بہتا خون وہ ششدرسہ لاؤنج کے وسط میں کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا چھے سال درمیان سے غائب ہو گئے تھے اب کیا ہوگا ڈیڈ وہ خوف زیدہ آواز میں بولی آج وہ جھولیانہ کو تسلی نہیں دے سکتا تھا بدوقت اتنا ہی بولا سب ٹھیک ہو جائے گا جھولی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا ریلیکس جیب سے فان نکالتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا بندہ ہارا کو ایک قیدی سے ملاقات کا انتظام کرنا تھا پولیس اسٹیشن کے باہر مختلف نیوز نیٹورکس کی ڈی ایس ان جیز کھڑی تڑک پہ ریپورٹرز اور کیامرامینوں کا رش لگا تھا کیامرہ لائٹ سے رات میں دن کا سا سما لگتا تھا پولیس نے پٹی لگا کے ہاتھ بندی کر رکھی تھے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی ایک انٹیروگیشن روم میں میس کے دونوں اطراف ایک ایک کرسی رکھی تھی ایک طرف آئینے کی دیوار تھی ایک کرسی پہ بیٹھی ہود والی لڑکی ماتھا میس پہ ٹکائے ہوئی تھی تب ہی دروازہ کھلا اور پولیس اسٹیشن کا شور پولیس کمیشنر کے ساتھ اندر آیا اگلے ہی لمحے کمیشنر نے دروازہ بن کیا تو شور کا رستہ بھی رکھ گیا وہ ساملی رنگت اور سپارٹ چہرے والا کمیشنر آستینے چڑھائے ایک فائل لیے خالی کرسی تک آیا نظر تالیہ پہ جمعی تھی آپ کی مرہم پٹی کر دی گئی ہے امید ہے اب آپ بہتر محسوس کر رہی ہوں گی اس نے سر اٹھایا تیز روشنیوں سے اس کی آنکھیں چندی آگئیں ماتھے پہ سلوٹیں تھیں چہرے پہ بے بستی کے ساتھ خصہ بھی تھا ماتھے اور گال پہ بینڈج لگا تھا اور ہاتھ پہ پٹی بندی تھی چند لٹوں پہ خون جمع نظر آ رہا تھا آنکھ کے قرید چوٹ لگنے سے وہاں پھیلی نلاہات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی خود اتار دیں کمیشنر نے بیٹھتے ساتھ اس کے سر کی طرف اشارہ کیا وہ سیدھی ہو کے بیٹھی آنکھوں کی پتنیاں سکیڑے غور سے اسے دیکھے گئی پھر ہوت پیچھے گراتی آپ کو یہ زخم کیسے آئے اس کے سامنے بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا لائٹ آئیس تا کر دیں اس نے ماتھے کے اوپر ہاتھ کا چجہ بنا لیا چہرے پہ خوف سا پھیلنے لگا تھا آپ کو اندھیرے میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے شاید اس لئے آپ یہاں کسی کو فیس نہیں کر پا رہیں مجھے اپنے آفیس میں لے جائیں میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی اس نے سر جھکا دیا وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ روشنی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کیا آپ کو روشنی کا فوبیا ہے اس نے چہرہ اٹھا کے برہمی سے کمیشنر کو دیکھا مجھے ایک دفعہ پہلے بھی اسی طرح گرفتار کیا گیا تھا مگر وہ سب ایک ٹرینک تھا مجھے اس تفتیشی کمرے کا فوبیا ہے یہاں آنے سے وہ ساری یادیں واپس آ رہی ہیں تالیا نے کرب سے آنکھیں میچ لیا اور سر جھکا دیا دونوں ہاتھ کنپٹیوں پہ رکھ لیا آپ اتنا عرصہ کہاں تھی میں اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں کچھ نہیں بولوں گی سختی سے آنکھیں میچے وہ بولی ابھی آپ نے اپنے وکیل کو جو کال کی تھی وہ سپیکر فون پہ میں نے سنی تھی وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم پولیس والے آپ کو بولنے پر اکسائیں گے اور آپ نے صرف خاموش رہنا ہے لیکن تالیا وہ آگے کو ہوا اور نرمی سے بولا ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں آپ جب تک اپنی کہانی ہمیں نہیں سنائیں گے ہم کیسے آپ کی مدد کریں گے وہ کنپٹیوں پہ ہاتھ رکھے آنکھیں میچے بیٹھی رہی آپ نے اسرا کا قتل کیوں کیا میں نے اسرا کا قتل نہیں کیا اس نے آنکھیں کھولی اور کمیشنر کو دیکھ کے غرائی یعنی آپ بے قصور تھیں آفیسر کا لہجہ مزید نرم ہوا تالیا کے عبرو اکٹھے ہوئے بلکر جب کائیں کمیشنر کو محسوس ہوا وہ آنکھوں کو تیز روشنی کا آدھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ میرے ساتھ گوڈ کاپ کھیل رہے ہیں میں کچھ نہیں بولوں گی نہیں مجھے واقعی اس کیس کے مندر جات پہ شک ہے آپ ہم میرے ساتھ تعاون کریں تو ہم کوئی حل نکال لیں گے لیکن اگر آپ بے قصور تھیں تو چھ سال تک مفرور کیوں رہیں میں مفرور نہیں تھی وہ تیزی سے بولی پھر دروازے کو دیکھا میرے وکیل ابھی تک کیوں نہیں آئے تو پھر آپ کہاں تھی وہ اس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغائر بولا میں اس نے لپ کاتے میں اپنی مرضی سے غائب نہیں ہوئی تھی یعنی کسی نے آپ کو غائب کیا تھا آئینے کے پاس تین افسران کھڑے غور سے اس کمرے میں جھانک رہے تھے تالیہ ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن وہ اسے دیکھ سکتے تھے ان کے پاس نسٹ سکرینز تو اس کے چہرے کا فلوز اپ دکھایا جا رہا تھا اس کا ہر لفظ ریکارڈ کیا جا رہا تھا مجھے مجھے اغوا کیا گیا تھا اس نے کہنے کے ساتھ خوش کلبوں پہ زبان پھیلی دیوار پہ لگی تیریس روشنی اس کی آنکھوں میں پڑھ رہی تھی کس نے اغوا کیا تھا آپ کو مجھے نہیں پتا میں نے اغوا کاروں کا چہرہ نہیں دیکھا اس نے پھر سے دروازے کو دیکھا مٹھیاں میز پہ رکھے وہ روشنی کے باعث چہرے کو ترچھا کیے بیٹھی تھی اوفیسر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی تالیہ آپ کو اپنا دعویٰ ثابت کرنا پڑے گا کمیشنر کا لہجہ ایک دم بدل گیا تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا چھے سال تک آپ کو کس نے اغوا کر کے رکھا ہاں وہ اب سختی سے پوچھ رہا تھا مجھے نہیں پتا انہوں نے آپ کو اغوا کر کے جس جگہ رکھا تھا اس کے بارے میں بتائیں وہ لمحے بھر کو چپ ہوئی پتہ نہیں میری آنکھوں پہ پٹی تھی توقف سے سوچ سوچ کے بولنے لگی جب پٹی کھلتی تو ایک مستطیل سا کمرہ نظر آتا اس کمرے میں کوئی دروازہ تھا نہیں ہاں تھا وہ تیزی سے بولی تیز روشنی کے سامنے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجہ پھر سے بنا لیا اصل میں وہ کمرہ نہیں تھا اچھا وہ کیا تھا وہ تحمل سے بولا وہ کسی ٹرک کا کنٹینر تھا وہ موف کر رہا ہوتا تھا کیا آپ اس روشنی کو ہلکہ نہیں کر سکتے کسی اغوا کار کی شکل دیکھی تھے آپ نے نہیں انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے افکورس انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے وہ بیزاری چھپا کے بولا آپ وہاں سے کیسے بھاگیں میں پتہ نہیں میں نے ایک دن ایک اغوا کار پہ حملہ کر دیا جب وہ میرے ہاتھ باندھ رہا تھا میں اسے گرا کے باہر نکل آئے وہ ملاقہ کی کوئی سڑک تھی بس میں وہاں سے بھاگ گئی جس سڑک پہ آپ اس کنٹینر سے نکلیں وہ سڑک یادیں کون سی تھی جونکر سٹریٹ وہ تیزی سے بھولی اور کنٹینر کا رنگ کیا تھا رنگ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی اگر آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ سڑک کون سی تھی تو یقیناً ایک دفعہ مڑ کے اس کنٹینر کو بھی دیکھا ہوگا جتنے سال سے آپ کو مقید کیے ہوئے تھا پتہ نہیں رات تھی میں نے غور نہیں کیا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا نیلا یا شاید سرگ شاید دونوں رنگ تھے اور اس کا نمبر کیا تھا اب یہ مت کہیے گا کہ آپ نے نمبر پلیٹ بھی نہیں دیکھی نو نمبر پلیٹ پہ مٹی لگی تھی آخر میں ڈبل سے بناتا تھا اسرا محمود سے آپ کا تعلق کیسا تھا وہ اگدم چونکے اسے دیکھنے لگی پھر سیدھی ہو کے بیٹھی میں اپنے وکیل کی غر موجودگی میں مدید کچھ نہیں کہوں گی وہ تیزی سے بولی تو کمیشنر ہلکا سمسکر آیا اس نے چند سوال مدید پوچھے لیکن وہ سختی سے لباپس میں پیوست کیے بیٹھی رہی اسی اسنا میں دروازہ کھلا اور ایک سپاہی احمد نظام کو ساتھ لی اندر داخل ہوا تالیہ نے گہری سانس اندر کھینچے آپ نے کچھ کہا تو نہیں انہوں نے دوسری کسی سنبھالتے ہوئے تالیہ کو غور سے دکھا اس نے بس عبرو اچھکا دئے آپ کی اکلائنیں چھ سال تک قید میں رکھے جانے کی ایک فلمی کہانی سنائی ہے جو اگر جھوٹی نکلی تو یہ مزید مشکل میں پڑ جائیں گی کمیشنر میزوز انداز میں بولا تو احمد نظام نے صدمے سے اسے دیکھا اب آپ خاموش رہیں گی انہوں نے اسے گھور کے کہا پھر کاغذات سامنے رکھتے ہوئے آفیسر کی طرف گھونے اس نے پھر سے سر جھکا دیا اور آنکھیں سختی سے میچ لیں تیز روشنی کا رستاب رک گیا تھا اشر جس وقت گھر میں داخل ہوا ملازم نے تادی کی فاتح اس کا سٹڈی میں انتظار کر رہا تھا وہ اس لمحے کے لئے تیار تھا اس لئے رہ داری کی سید میں آگے بھٹا گیا لیکن سٹڈی میں داخل ہوتے ہی وہاں کا منظر اسے چونکا گیا فاتح اکیلا نہیں تھا اس کے دو قانونی مشیران اس کے سامنے کاغذات اور فائلز پھلائے بیٹھے تھے انا خوشی سے ان میں سے ایک کو سن رہا تھا جو بہت فکرمندی سے کہہ رہا تھا داتو سری آپ ایک قتل کے لزام میں گرفتار ملزمہ سے نہیں مل سکتے یہ بہت بڑا ایشیو بن جائے گا میں نے آپ کو اس لئے بلائے ہے تاکہ آپ اس ملاقات کو ارینج کریں نہ کہ مجھے نصیحت کریں وہ ماتے پہ بل ڈالے بولا آفتین موڑے ٹائٹ ڈھیلی کیے وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا شدید برہم نظر آتا تھا سر یہ ناممکن ہے آپ پولیسے اسٹیشن گئے تو سکینڈل بن جائے گا وہ آپ کی مرہومہ بیوی کے قتل کے انظام میں گرفتار ہے آپ کو اس سے بات کرنا قانونی پیچیدگیوں کا موجب بنے گا ہم اسے اس وقت پولیس اسٹیشن سے نکال کے کہیں اور نہیں لاسکتے آپ اسے ملنا چاہتے ہیں چوپٹ پہ کھڑے اشر نے بے یقین سے کہا تو فاتح نے برہم نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اشر کے ناک اور گال پہ بینڈج لگے تھے اور ایک آنکھ پہ نیل کا نشان تھا فاتح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا یہ محفل برخواست ہونے کا اشارہ تھا دونوں حضرات اپنی فائل سمیٹ کے وہاں سے اٹھ گئے وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو اشر نے دروازہ بند کیا اور اس کی این سامنے آکھ کھڑا ہوا آپ کو اب بھی اس سے ہم دردی ہے اس نے بے یقینی اور غصے سے پوچھا تم نے اس کے لئے ایک جال تیار کیا اور مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا تم مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو وہ اس سے زیادہ غصے سے بولا تھا وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان فقط ایک میز ہائی تھی سٹاڈی کی دواریں کرسیاں اور فائلوں کے دھیر خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے وہ میری بہن کی قاتل ہے میں اسے سو دفعہ گرفتار کروانگا اشر کی آواز انچی ہونے لگے وہی بہن جس کو جالی پینٹنگ دلوا کے تم زمانے میں بدنام کرنے کا پلان کر رہے تھے اس سب کے واوجود میں نے اتنے سال تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھا اوہ اس طرح اس کا دفعہ کرنے کا سوچے بھی متوان فاتح وہ سرخ چہرے کے ساتھ چلایا اور تم مت بھولو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو یہ تمہارا مقام اور مرتبہ جو بنا ہوا ہے نا اشر یہ میرے ایک دستخط سے ختم بھی ہو سکتا ہے اس نے انگلی سے سینے پہ دستخط دے کر غرا کے کہا تو اشر ایک لمحے کے لئے چپ ہو گیا اس کا چہرہ غصے سے دہکتا اپسیاہ پڑنے لگا تھا تالیا نے اسرا کا قتل نہیں کیا تھا تم نے اس کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا مجھے یقین ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کر لے گی لیکن اب تم اس کے خلاف کوئی کانونی کاروائی نہیں کروں گے وہ اسے سختی سے تمبی کر رہا تھا اشر دونوں مٹھیاں میں اس پہ رکھ کے آگے جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھنکا یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ مجھے اپنی بہن کی قاتل کے خلاف کچھ کرنے سے رکھ سکتے ہیں پھر زور سے میز پہ ہاتھ مارا تو پھر سن لو میں اس کی ہر ممکن مدد کروں گا اور میں اسے جیل سے بھی نکال لوں گا تم مجھے رک نہیں سکو گے اشر نے پھر سے میز پہ ہاتھ مارا اور غصے سے تنفن کرتا بہا نکل گیا اپنے پیچھ اس میں دروازہ زور سے بند کیا فاتح نے نوچنے والے انداز میں تائی کھینچے اور فون اٹھا لیا کیا اپ ڈیٹ ہے غصہ برہمی سب غائب تھا اب اس کا انداز تھنڈا تھا انٹیروگیشن جاری ہے اس کا وکیل آ چکا ہے وہ قتل کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے ہیں کون ہے اس کا وکیل احمد نظام وہ ایک صابق پروسیکیوٹر تھا اور میں جانتا ہوں وہ کون ہے کیا اس نے بتایا ہے کہ اتنے سال وہ کہاں تھی پوچھتے ہو اس کی گردن میں گلتی سی اُبھر کے مودوم ہوئی اس کا کہنا ہے کہ اسے اغواہ کیا گیا تھا اور اتنے سال قید میں رکھا گیا مگر اس کے انداز سے لگتا ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے یا خوف کا شکار ہے ہم مجھے آگاہ کرتے رہنا اس نے پر سوچ نظروں سے دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہا اور فون پرے ڈال دیا ایک دم سے اس کی ساری دنیا ہی تل پر ٹھوکے رہ گئی تھی چھے سال بعد وہ واپس آئی تھی چھے سال وہ کہاں رہی وہ اسے کیوں نہیں ملی اور اب اس کی زندگی میں کیا کیا بدل چکا تھا ان سوالوں کے جوابات صرف تعلیہ مراد کے پاس تھے اور اس سے ملاقات کے سارے رستے بند تھے سری پردھانہ کی کھڑکیوں سے چھن کی آتی سلمہ کی دھوپ سارے آفس کو سینک رہی تھی فان فاتح اپنی کرسی پہ بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹاتا نظر آ رہا تھا جب سوٹ میں ملبوس شہدان اندر تاخل ہوا اس کی ہاتھ میں آج بھی ایک سیاہ فولڈر تھا وہ فاتح کو مخاطب کیے بغیر آگے آیا اور فولڈر شیلف میں رکھا فاتح نے فائلوں میں سے سر اٹھا کے یکا یک ایک نظر اس پہ ڈالی یان کے دی امان برحرمت مجھے آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ آج تالیہ مراد کی عدالت میں پیشی تھی ان کے وکیل نے زمانت کی درخواست دائر کی تھی اور ان کی زمانت عدالت میں منظور کر لی ہے ان کو رہا کر دیا گیا ہے ایک لمحے کے خاموش وقتے کے بعد فاتح نے سر کو خم دیا اور بولا اوکی اور کچھ عدالت میں زمانت کی رقم کافی بھاری مقرر کی تھی کس نے رقم ادا کی انکر پرسن ایڈم بن محمد نے اس نے ٹوئٹ کی ہے کہ اس نے تالیہ مراد کی کہانے کے رائٹس خرید لیے ہیں ٹرائل کب شروع ہو رہا ہے غالباً دو ہفتے بعد سلطان عبد المالک تشریف لیائے اس نے واپس کام کی طرف آتے ہوئے پوچھا قریباً تین منٹ تک پہن جائیں گے شاہدان نے ایک نظر پیچھے شیلف پہ رکھی سیاہ فائلز کے کٹھے ہوتے ہوئے دھیر کو دیکھا پردھان منتری نے ان کو بھی تک چھوا نہیں تھا وہ کچھ کہنے لگا پھر سر جھٹکا اور اجازت لے کے مر گیا اس کے جانے کے بعد فاتح نے ریموٹ اٹھا اور دیوار پہ لگی ٹی وی سکرین آن کی غالباً ہر چینل ایک ہی خبر دکھا رہا تھا عدالت کے باہر ریپورٹرز کی نرغے میں تالیہ مراد اپنے وکری کے ساتھ چلتی بہار آ رہی تھی اس نے سیاہ منی کوٹ پہن رکھا تھا آنکھوں پہ سیاہ شیشوں والے گلاسز تھے کھلے بال کندھوں پہ گل رہے تھے گال پہ سرخ بورا نشان ماتھے کا بینڈیج اور ہاتھ کی پٹی صاف دکھائی دیتی تھی آج وہ کمپوزٹ اور اسپارٹ نظر آتی تھی ریپورٹرز کے سوالات کی بچھارٹ پہ اسپارٹ چہرہ لیا خاموشی سے آگے بستی گئی یہاں تک کہ وہ ایک کار میں بیٹھ گئی اور وان فاتح ایک لمحے کے لیے تالیہ کے اسپارٹ چہرے پہ اپنے سوالات کے جوابات ڈھوننے لگا اس کے ساتھ چھ سال تک کیا بیٹھی وہ کہاں تھی اس نے رابطہ کیوں نہیں کیا کیا وہ اپنے باپ کے پاس رہ گئی تھی اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے دوسرا لمحہ نہ تھا اس نے سکرین آف کر دی اور سامنے رکھے کاغذات کو دیکھنے لگا دفتن دروازے کھول دیے گئے دربان نے آکے اکلا دی یانگے دی پرانتو اگونگ تشریف لا رہی ہیں وہ مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا یانگے دی پرتوان اگونگ یہ بادشاہ سلامت کا لقب ہوتا ہے دوانگو کہتے ہوئے تعظیم پیش کی عام دنوں کی نسبت سلطان عبد المالک سادہ سوٹ میں ملبوس تھے سر پہ ٹوپی تک نہ تھی کھچڑی بال آنکھوں پہ چشما اور چہرے پہ مسکراہت سجائے شاہی آداب کے بعد دونوں اپنی کرسیوں پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے بات کا آغاز کیا آپ مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے تھے داتو سری جی توانگو میں خدا جاتا آپ نے ذہمت کی الفاظ کے برقس پاتل کا چہرہ سپارٹ علیجہ سر تھا کوئی مسئلہ نہیں آپ بتائیں کوئی خاص بات تھی توانگو آپ نے تاریخ کا مطالعہ تو کیا ہوگا میں اکثر کرتا ہوں وہ میں استحاد باہم جمع کے رکھے سکون سے سامنے بیٹھے بادشاہ کو دیکھتے ہوئے اسی سرد لہجے میں کہنے لگا قدیم ملاقہ میں سلاتین اپنے دائیں ہاتھ کے طور پر ایک عددار رکھتے تھے اسے بندہ ہارہ کہا جاتا تھا سلطان اور بندہ ہارہ دونوں تب تک حکومت میں رہتے تھے جب تک ان کی طاقت مخالفین کی طاقت سے زیادہ رہتی جہاں یہ توازن بگڑتا وہاں ان کا تختہ الڑ جاتا میں تاریخ سے واقف ہوں یانگے دی امان برحرمت پھر آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ جدید دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جیسے میں پان سال کے لیے منتخب ہو کے آتا ہوں ویسے ہی سلطان بھی منتخب ہوتا ہے میرے اور آپ میں فرق ہے توانکو جیسا کہ آپ کو بینٹلی پہ سفر کرنے کی اجازت ہے لیکن پردھان منتری صرف اپنے ملک کی بنی کار استعمال کر سکتا ہے وہ سرد مسکرہات کے ساتھ بولا سلطان مسکرہ دی اور عبرو اٹھائی جی توانکو دوسرا فرق ہم میں یہ ہے کہ پردھان منتری ہمیشہ سلطان سے زیادہ اختیارات رکھتا ہے آپ کا انتخاب تین ماہ قبل ہوا اس سے پہلے آپ ریاست کے حکمران تھے نو ریاستوں کے حکمرانوں نے آپ کو چنو اور یہاں تک پہنچایا آپ کھل کے بات کریمان پاتے وہ مسکرہ کے بولا توانکو وہ بھی مسکرہ آیا میں جانتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی کہ چار ریاستوں کے سربراہ میرے خلاف آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں صوفیہ رحمان سے آپ کی ہمدردی برقرار ہے اس لئے میرے بل کو پاس ہونے سے روکنے کے لئے میرے عراقین آپ توڑ رہی ہیں اس کی آنکھوں میں جھانکے توڑ توڑ کے کہہ رہا تھا اور آپ ان عراقین کو انچے عہدوں کا لالچ دے کر واپس بلا رہے ہیں لوگ مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں توانکو لیکن جن نو ریاستوں کے حکمرانوں نے آپ کو سلطان دنایا ہے کیا وہ آپ پہ ہمیشہ اعتبار کرتے رہیں گے یہ وقت بتائے گا کہ کون کس کو کرسی سے ہٹائے گا دا دوسری ایک خاموشی کا وقفہ دونوں کے درمیان ہائل ہوا پھر فاتح نے گہری سانس پیو اور افسوس سے سر جھڑ گا توانکو میں اس ملک کا پردھان منتری اس لئے بننا چاہتا تھا تاکہ میں اس ملک میں نئی پولیسیز لاؤں نئے قوانین بناؤں لیکن آپ لوگ مجھے وہ سب کرنے نہیں دینا چاہتے آپ صرف مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے میری لوگوں کو نقصان دے رہی ہیں اس لئے کتنا اچھا ہو کہ آپ اپنے پانچ سال آرام سے حکومت کریں اور خود کو محلاتی سازشوں سے لا تعلق کر کے اپنے اختیارات کو انجوائی کریں اور مجھے میرا بل پاس کرنے دیں وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھے اور مسکر آکے قدر حیرت سے اسے دیکھا آپ میری طرف سے فکر من نہ ہوں وان فاتح آپ کے بل کے لئے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں پھر بادشاہ سلامت نے اپنے کوٹ کا بٹن بند گیا نادیدہ شک نے درست کی اور ایک نظر کونے میں لگے بورٹ کو دیکھا جو ابھی کور سے ڈھکا ہوا تھا انشاءاللہ اکثیت آپ کے ساتھ ہوگی آپ پردھان اس طرح انجوائی کریں توانکو یہ کٹھن کام میری لئے چھوڑ دیں وہ سرد مسکرات کے ساتھ بلا اور مسافے کے لئے ہاتھ بڑھا دیا پیچھے شیلف پہ رکھی سیاہ فائلیں اداسی سے ان دونوں کو مسافہ کرتے دیکھتی رہی جانے وہ ہاتھ انہیں کب چھوئیں گے وہ انتظار کر رہی تھی احمد نظام ڈرائف کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے فرنسی پہ بیٹھی کھرکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھے کم از کم میں آزاد ہوں کچھ دیر بعد وہ بولی تو انہوں نے برہمی سے دیکھا لیکن آپ نے اپنا کیس مزید خراب کر دیا ہے تالیہ وہ برہمی سے بولے کل سے اس پہ آیا غصہ بلاخر نکل آیا میرے آنے سے پہلے آپ کو خاموش رہنا تھا آپ کو اپنی گمشدگی کی اتنی لمبی اور بے سروپا کہانی سنانے کی ضرورت نہ تھی میں پینک کر گئی تھی اوکے مجھے انٹیروگیشن روم اور ان کی تیز روشنیوں کا فوبیا ہے مجھے پولیس کی قید میں جانے سے اس وقت سے ڈر لگتا ہے میں ابھی تک اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پا رہی اوکے اوکے وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی آپ کی کہانی آپ کو مزید گلٹی ثابت کر دے گی تالیہ آپ کو سچ بولنا چاہیے تھا سچ پہ کوئی بھی اقینہ کرتا آپ بھی نہیں اغواہ والی سٹوری بہتر تھی اس میں میرا کوئی قصور نہیں نکلتا وہ شانے اچکا کے بولی احمد نظام نے تاسف سے دیکھتے ہوئے مور کاتا آپ کے خیال میں وہ اس سٹوری کو چیک نہیں کریں گے وہ ایسا کنٹینر میں ہی تلاش کریں گے وہ آپ کے ان تین چار دنوں کی ساری پوٹیجز نکال لیں گے وہ آپ کے ہر قدم کو نریٹ ریس کریں گے ہاں تو میرے اغواہ کار اکل مند تھے نا انہوں نے اب تک کنٹینر کو آگ لگا دی ہوگی یا اسے پانی میں باہر دیا ہوگا آپ کیس زمانے میں رہ رہی ہیں اتنا ہائی پروفائل کیس ہے گے وہ شہر کا ایک ایک کنٹینر ڈھونڈیں گے زمانے سارے ایک سے ہی ہوتے ہیں نظام صاحب آپ میری فکر نہ کریں وقت مجھ پہ بہت مہربان رہا ہے وہ تلخی سے کہہ کے کھرکی سے باہر روشنی میں نہائی کیا کو دیکھنے لگی اچ پہلی دفعہ اتنے عرصے بعد وہ تیز روشنی میں بغیر خوف کی شہر کو دیکھ رہی تھی آپ کو پی ایم سے ملنے جانا ہی نہیں چاہیے تھا اٹس فنی اب ہر کوئی ان کو پی ایم کہتا ہے حالانا کہ ان کا نام وان پاتے ہیں اور اچھا ہی ہمانا میں گرفتار ہو گئی یوں میری زمانت بھی ہو گئی اور اب میں آزادی سے گھوم پھر سکتا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا کیس لے کر میں نے غلطی تو نہیں کر دی تالیا نے خفقی سے انہیں دیکھا لیکن اب وہ ایک امارت کے سامنے کار روک کے موضوع تبدیل کر گئے تھے میں نے اس بلڈنگ میں آپ کے لئے دو کمروں کا ایک اپارٹمنٹ موٹر سے اٹھوا کے یہاں منتقل کر دیا گیا ہے ایک کی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا شکریہ آپ تمام اخراجات میرے بل میں ڈال دیجئے گا وہ دروازہ کھول کے باہر نکلی اور سنگلاسز ماتے پہ چڑھا کے گردن اٹھائے اسے انچی امارت کو دیکھا میں پہلے ہی ڈال چکا ہوں ابھی آپ آرام کریں کل میرے آفس آئیے گا ہم آپ کے کیس پہ کام کریں گے اس نے چہرہ موڑکیوں نے دیکھا اور آزار دگی سے مسکر آئی بہت شکریہ احمد نظام صاحب میری مدد کے لئے میں نے کہا نا میں آپ کے بل میں ساری رقم ڈال چکا ہوں ایڈم بھی صبح آفس آئے گا تب تک آپ آرام کریں وہ ہینڈ بیگ لیے آگے بڑھیو اور امارت کے قریب آئی خودکار دروازہ کھلتے چلے گئے لیکن تالیا اندر نہیں گئی وہ رکے اور سوٹ میں ملبوس آدمی کو دیکھنے لگی جو اس کی طرف آ رہا تھا تالیا نے دکھا اس کے پیچھے ایک سیاست شیشوں والی لمبی سی کار کھڑی تھی ابھی میں اس نئے گھر میں داخل بھی نہیں ہوئی اور ان کو پہلے سے خبر ہوئی چے تالیا اس نے قریب آ کے سر جھکا کے سلام کیا میں سری پردھانہ سے آیا ہوں آپ کی ای پی ایم کے ساتھ اپوائنمنٹ ہے انہوں نے آپ کو بلائیا ہے ابھی نہیں کل صبح تمہارا نام کیا ہے اس نے سنجیدگی سے اس نوجوان کو دکھا سریش سریش اپنے پردھان منتری سے کہو تالیا مرادن سے نہیں ملنا چاہتے سریش ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جیسے اس جواب کی امید نہ ہو چے تالیا میں ان کو آپ کی انکار کی کیا وجہ بتاؤں ان سے پوچھنا کہ وہ مجھ سے ملنے حوالات میں کیوں نہیں آئے گستافی معاف چے تالیا لیکن ملک کا حکمران ایک قیدی سے ملنے نہیں آسکتا اچھا اسے سر سے پیر تک دیکھا میں تو آئی تھی جتاک کے بولی اور مر گئے سرکاری اہلکار بیبتی سے جاتے دیکھتا رہا اور پھر میری بات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں تو آئی تھی قریباً گھنٹے بعد سریش ہاتھ باندے اپنے پی ایم کے سامنے کھڑا ساری بات شرمندگی سے بتا رہا تھا وہ سن کے حلکہ سمسکرا دیا وہ درست کہہ رہی تھی وہ تو آئی تھی جب وہ مراد راجہ کی قید میں تھا اور اس کا ماں تھا چہرہ اور ہاتھ اسی طرح زخمی تھا تب وہ آئی تھی اس سے ملنے اور اس نے کسی روکنے والے کے رکنے کی پروان ہی کی تھی لیکن وہ نہیں جا سکا تھا ڈیم ڈیموکریٹی سر آپ نے جو وقت کر سبھا مستالیا کے لیے مختص کرنے کو کہا تھا اسے کینسل کر دوں ہاں اس کے جواب پہ سریش نے سر ہلا دیا وہ جانے کے لیے مرنے لگا جب پاتے بولا اسے سموار کی صبح کا وقت دے دو سریش تارجت سے واپس کھوما فاتے اب سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ تھا لیکن سر سوری لیکن انہوں نے تو ملنے سے انکار کر دیا ہے وان فاتے نے چہرہ اٹھا کے سنجیدگی سے لیکھا نہیں اس نے انکار نہیں کیا اس نے تم سے پوچھا ابھی تم نے کہا کل صبح اسے کل صبح کوئی اہم کام کرنا ہوگا اس لیے سموار کا وقت دے دو اوکی میں وہ گھڑ بڑھا کے بولا حیران نظر ابھی تک پردھان منتری پہ جمعی تھی میں خود جاؤں ان کے پاس یا ان کو کال کر لوں میرے پاس ان کا نمبر ہے کال کرو اس لیے اس نے تمہارا نام پوچھا تھا تاکہ تم کال کرو تو وہ پہچان جائے وہ فائل کے صفحے پلٹاتے ہوئے اب کچھ ڈھونڈ رہا تھا سوریش نے آہستہ سے سر ہلایا اور مور گیا دنیا جید لوگوں سے بھری پڑی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سوریش مجھے ان سے نہیں ملنا اب منڈے مورننگ صبح ہار بجے میں میں سری پردھانہ کے باہر آپ کا منتظر ہوں گا اور آپ کو سیکیورٹی سے گزار کے اندر لے جاؤں گا تالیا نے مسکرا کے فان بند کیا وہ ابھی اس کو بہت اچھے سے جانتا تھا اس دفعہ وان پاتے کچھ نہیں بھولا تھا وہ اپنے اپارٹمنٹ کے لیوینگ روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی شہر کی انچی امارتیں اور سڑکوں پہ بہتا چرپک یہاں سے سب دکھائی دیتا تھا فان رکھ کے اس نے بازو سینے پہ باندھی اور اس شہر کی خوبطورتی دیکھنے لگی اس شہر میں آج تالیا مراب کے کیس کا چرچہ ہوگا اور جب تک ٹرائل چلے گا اس شہر میں تالیا کے جرم کی باتیں ہوں گی چھے برس پرانا کیس وندہ ہو گیا تھا بلوگ، چینلز، کیفے ہر جگہ یہی ذکر چھے چکا تھا وہ خاموشی سے نیچے نظر آتے شہر کو دیکھے گئی گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کرتی آگے بڑھے ہی تھی وان فاتح کی رہائش کاپے ناشتے کی میس پہ آج صبح تناؤ پھیلا تھا فاتح جب اپنی سربراہی کرسی پہ آکے بیٹھا تو اس نے ایک نظر تمام افراد پہ ڈالی سکندر کے ماتھے پہ بلتے اور وہ خاموشی سے سیریل کھا رہا تھا جولیانہ اپنے ناشتے سے کھیلتی گمسم نظر آتی تھی اور اشر وہ بالکل سپاٹ بیٹھا تھا آج تمہارا کالیج میں ہی ہے سکندر اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے دلیہ کا پیالہ اپنے قریب کیا تو سکندر نے نظریں اٹھا کے برہنی سے اسے دیکھا آپ کو ابھی بھی تالیہ مراد سے ہمدردی ہے فاتح نے پیالہ واپس دھکیلا اور سنجیبگی سے سکندر کو دیکھا تالیہ نے اسرا کا قتل نہیں کیا تھا یہ اُرسی نے کیا تھا دیڈ آپ اس کا دفع نہیں کر سکتے تم چاہتے ہو کہ میں ایک بے قصور لڑکی کو مجرم کموں میں ایسا نہیں کر سکتا سوری ہم اچھی زندگی گزار رہے تھے سکندر درش اسے بولا نپکن پر اکنگا پھر وہ ہماری زندگیوں میں آئی مجھے سب یاد ہے اس کی وجہ سے آپ دونوں کی لڑائی ہوتی تھی اس کی وجہ سے سب کی لڑائی ہونے لگی تھی اس نے شکوا کنا نظروں سے اشر کو دیکھا وہ باری باری باپ بیٹے کے چہرے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوٹ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ارتی گین دیکھ رہا ہو اور پھر میری ماما مر گئی اس کی وجہ سے ہمیں گھر چھوڑنا پڑا ہمیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا آپ نے آج تک اس کو مجرم نہیں کہا ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کیا لیکن اب آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کسی نے اس گھر میں تالیہ مراد کی حمایت کی تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا اس نے کرسی دھکے لی اور سرخ چہرے کے ساتھ کہتا باہر چلا گیا جولیانہ سر جھگائے کھاتی رہی پاتے نے گردن مور کی چھوڑی نظروں سے اشر کو دکھا تم نے کچھ کہا ہے اس سکندر کو وہ سیب میں دان گارتے ہوئے کندے ہو چکا کے بھولا اس کی عمر دیکھیں کیا میں اس کا برین واش کروں گا وہ اس کی ماں تھی میری بہن تھی وہ وہی محسوس کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں دیکھیں آبنگ اس نے سیب رکھا اور سنجید کی سے بولا میں آپ کا ذہن نہیں بدل سکتا میں آپ کی رائے کو برداشت کروں گا لیکن آپ ہمارے جذبات کو برداشت کریں ہم میں سے کوئی اب اس کسے کو گھر میں ڈسکس نہیں کرے گا معاملہ عدالت میں ہے جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ ہم سب کو قبول کرنا ہوگا پاتے نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا لیا اسی وقت مرکزی دروازہ کھلا اور میشا کا شناسہ چہرہ دکھائی دیا جولیانا نے سر موڑ کے اسے دکھا اور تیزی سے ناشتہ ختم کرنے لگی میشا قریب آئی اس کی جوتوں کی ٹک ٹک واہے دواز تھی جو سارے میں سنائی دے رہی تھی ورنہ ڈائننگ ہال کا تناؤ دور سے بھی محسوس کیا جا سکتا تھا جولیانا اپنے ناشتہ نہیں کیا لاس کا وقت ہونے والا ہے سلام اور تازیم کے بعد میشا تاجب سے کہتی جولیانا کی کسی کے پیچھے آ کر ہی جولی نے جواب نہیں دیا چپ چپ کھاتی رہی فاتح نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا جولی آپ کی ٹیچر کچھ پوچھ رہے ہیں اٹس اوکے میں کتابی یہیں لے آتی ہوں ساتھی اس کو پڑھا بھی لوں گی میشا نے اپنا بیگ اور پرس میس پہ رکھا اور اجازت لے کر سٹڈی کی طرف چلی میشا کے جاتے ہی اس کا فون زور زور سے تھر تھرانے لگا جولیانا نے سکرین دیکھی اور واپس دلیا کھانے لگی چند لمحے خاموشی سے گزرے یہاں تک کہ تھر تھرانے کی آواز ناشتہ کرتے اس رات کو کوفت میں مبتلا کرنے لگا جاؤ جولی اس کو فون دیاؤ اشر نے جولیانا کو مخاطب کیا اس نے کندھے اچھکا دیا وہ اٹینڈ نہیں کریں گی ان کی ایک سزبن کا فون ہے وہ اسے کبھی اٹینڈ نہیں کرتی ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی پھر یک کے بعد دیکھ رہے اشر اور فاتح اٹھ کے باہر چلے گئے مشہ کتابے لیا واپس آئی تو فون ابھی تک تھر تھر آ رہا تھا اس نے کتابے رکھی اور فون اٹھایا تو چہرے کی رنگت ایک دم بڑھ لی خوف سے نہیں افسوس سے آزار دگی سے اس نے لپ کاٹتے ہوئے کال کاٹی اور فون پرس میں ڈال دیا پھر کرسی کھنچ کے بیٹھی اور کتابے کھول لی جولیانا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا آپ میری ڈیٹ سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ آپ کی مدد کریں مجھے ایمی نے بتایا ہے کہ اس کے باپا پھر سے آپ لوگوں کو عراس کرنے لگے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جولی اس نے نرمی سے سپ کا سر تھپکا میں کوئی کمزور عورت تھوڑی ہوں جو ڈر جاؤں گی وہ زمین کے کوئی ایسے کاغذات مانگتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے میں اسے اگنور کروں گی خود ہی پیچھا چھوڑ لے کا تو پھر چھ مار سے کیوں نہیں چھوڑا میں ہندل کر لوں گی سنگل مدر اس میں بہت طاقت ہوتی ہے جولی وہ مسکر آکے سے سمجھانے لگے بلکہ ساری ماں میں ہوتی ہے اور میں نے ہی چاہتی کہ تم سے تعلق کی وجہ سے تمہارے خاندان سے کوئی فیور ہے یہ اخلاقی لحاظ سے اچھی بات نہیں ہے ساری ماں ایچ جیس ہی ہوتی ہیں جولیانا نے آزاردگی سے اسے دیکھا میشہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا اور ایک صفحے پہ کچھ انڈرلائن کرنے لگی وہ دونوں ڈائننگ ہال میں اب تنہا رہتے تھے کیا ساری ماں بہادر ہوتی ہیں وہ آہستہ سے بولی تو میشہ نے چونکے اسے دیکھا پھر اس کے چہرے پہ فکر مندی پھل اوہ سویٹی کوئی کتنا بھی مضبوط ہو اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تمہاری ماما بھی اسی کا شکار ہوئی تھی مت سوچ اس بارے میں جولیانا نے پلکے چھپکتے ہوئے اسے دیکھا آواز مزید دھیم کی آپ کو کیا لگتا ہے تالیہ مراد نے میری ماما کو مارا ہوگا میشہ نے گہری سانسی آج وہ شہد رنگ بالوں کو جھوڑے میں باندے ہوئی تھی اور ایک گھنگریالی لٹ گالوں پہ جھول رہی تھی سویٹی ہمیں نہیں معلوم کس کی کیا سٹوڑی ہے جس میں بھی ایسا کیا ہو اس کو سزا ضرور ملے گی اور تم فکر نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تمہارے دیڈ ہے نا تمہاری حفاظت کے لیے وہ اسے پیاس سے سمجھا رہی تھی خوف زدہ ہے مگر جولیانہ نے لپکاتے اور چہرہ اس کے قریب کیا پھر سرگوشی میں بولی کیا میں آپ کو ایک فکرٹ بتا سکتی ہوں میشہ دم سادھے لے گئی کچھ تھا اس کے انداز میں جو اسے چونکا آ گیا تھا تالیہ نے میری ماما کو نہیں مارا تھا میشہ کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیا کہے تمہیں کیسے بتا دو سال پہلے جب مجھے ان چیزوں کی بہتر سمجھ آنے لگی تو میں نے ماما کی کیس فائلز پڑھنا شروع تھی کولیس ریپورٹ کے مطابق زہر کیک کی آئسنگ میں تھا یعنی اس پہ چھڑکا گیا تھا جولی تم ان باتوں میں نہ ارجو عدالت آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں میں مرڈر مستریز دیکھتی ہوں مجھے ان سب باتوں کی سمجھ آتی ہے میری بات سنیں مجھے ڈیک کی طرح خاموش نہ کر رہے ہیں وہ کیک بے شک تالیا بھیجتی تھی ماما یہی کہتی تھی لیکن مجھے یاد ہے وہ چوکلیٹ کیک سے ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی میں نے دو دفعہ خود کیک وصول کرتے دیکھا تھا ماما کو لیکن بعد میں جب ماما کیک پریج میں رکھ دیتی تھی ڈیٹ کے لیے تو ان پہ آئسنگ ہوتی تھی اس کی گلابی پڑتی آنکھوں میں آنسو آگئے مجھے نہیں پتا وہ آئسنگ کون چھڑکتا تھا لیکن اگر زہر آئسنگ میں تھا تو وہ تالیا نہیں چھڑکتی تھی میشہ دھک سے رہ گئی بلکل گنگ اور ششدر اس وقت شاید مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی لیکن جب میرے ذہن نے کریاں جوڑی تو مجھے سب کچھ پھیس سے یاد آنے لگا میں نے ڈیٹ کو بتایا تھا انہوں نے کیا کہا انہوں نے مجھے چھپ رہنے کو کہا وہ شاید پہلے سے جانتے تھے سب یعنی تالیا نے یہ قتل نہیں کیا تھا وہ گنگ رہ گئی اوہ گوڑ اور تمہارے ریڈ نے کچھ نہیں کیا وہ لڑکی چھ سال تک پولیس سے اس جن کی وجہ سے چھپتی رہی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا اس نے ماتھے کچھ ہوا اوہ بیچاری تالیا پھر اس نے جولیانا کا چہرہ دیکھا تو فوراں خود کو سنبھالا دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا یہ وقت ان باتوں پر غور کرنے کا نہیں ہے تم اگزیم دیکھ رہا ہوں پھر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے نرمی سے اسے پچکارتے ہوئے بولی البتہ اس کی آنکھوں میں واضح استراب نظر آتا تھا جولیانا نے اداسی سے کتاب پہ سر جھکا دیا میشا کا ایک ہاتھ ابھی تک سینے پہ تھا یہ سب کچھ نہائیت غیر متوقع تھا اسے کیا کرنا چاہئے احمد نظام کا آفیس بہت بڑا نہ تھا اس میں فائلوں اور کتابوں کے دھیر لگے تھے آفیس کی حال اب دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ہائی پروفائل کیس میں کیوں درجستی رکھتے تھے اس وقت وہاں کافی کی مہک پھیلی تھی تین بھاپ اڑاتے کپ میز پہ رکھے تھے ایک طرف احمد نظام خود پہتھے تھے اور ان کے سامنے تالیا اور ایڈم کرسیوں پہ براجمان تھے آج وہ سفید اور سیاہ سکرڈ بلاوز میں ملبوس تھے ماتھے پہ بینڈچ تھا اور گال کے زخم پہ مرہم لگا تھا آنکھ کا نیل مکپ سے ہلکا کر رکھا تھا آپ کو یہ چھوٹ کیسے آئی ایڈم نے اپنا کپ اٹھاتے ہو اس کی ماتھے کی طرف اشارہ کیا اس سوال پہ تالیا نے برا مانکے سے دیکھا آپ بات بدل رہی ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ اسرا نے یہ خود اپنے ساتھ کیا تھا اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس پہ حقیم نہیں کرے گا اگر آپ یہ بات لوگوں کے سامنے دہراتی رہیں گی تو آپ بلن لگیں گی عوام بلقصوص اسرا کے بچے آپ کو ماتنے ہی کریں گے تو تفسرہ کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا اسرا کے بچے وہ خاموش ہو گئی ان کو وہ فراموش کر گئی تھی وہ اس سارے معاملے کے معصوم ترین متاثرین تھے اوکے میں کسی کو نہیں کہوں گی مگر میں آپ کے سامنے تو کہہ سکتی ہوں نا ٹھیک ہے تالیا احمد نظام میں داخلت کی مان لیا کہ اسرا نے خودکشی کی تھی لیکن ہمیں یہ بات ثابت کرنے پڑی گی میرے پاس ایلی بائی ہے جب کیک آنا شروع ہوئے تو میں مصر میں تھی کیک آپ کی کریڈٹ کارٹ پر آرڈر کیے گئے تھے آپ یہ کام دنیا میں کہیں سے بیٹھ کے کر سکتی ہیں ایڈم نے گھون بھرتے ہوئے پھر سے دبترا کیا اور میں مصر میں بیٹھ کے کیک میں زہر کیسے ملا سکتی ہوں چھے سال پہلے اگر آپ فرار نہ ہوتی تو یہ بات ثابت کرنا آسان تھا احمد نظام نے مرافلت کی میں فرار تھوڑی ہوئی تھی میں اغواہ ہوئی تھی بالوں کو جھٹکا دیا اور کندھے اچکائے ایڈم زور سے ہسا پھر چہرہ سنجیدہ بنائے اور موبائل پر بٹن دبانے لگا تالیا نے برا مان کے اسے دیکھا اس میں اتنا فنی کیا ہے مس مراد آپ کی اغواہ والی کہانی بہت کمزور ہے آپ تھوڑا وقت صرف کر کے اس سے بہتر کہانی بنا سکتی تھیں آپ تھوڑا وقت صرف کر کے میرے سوال کا جواب دیں میں مصر میں بیٹھ کے کیسے کیک میں زہر ملا سکتی ہوں اسرہ کی موت والے دن آپ کی اہل میں تھیں اس سے پہلے جو کیک ساپ نے بھیجے ان میں زہر یقیناً آپ کا کوئی ساتھی ملاتا ہوگا اس طرح سے یہی نکتہ لائے گا تالیا نے کپ نیچے رکھا اور تیزی سے بولی اور یہی میں کہہ رہی ہوں اسرہ کا کوئی ساتھی ضرور ہوگا کوئی ایسا ساتھی جس نے آپ کا کارڈ نمبر حاصل کر دیا ہوگا ایڈم بھی ایک دم موبائل رکھ کے سیدھا ہو کے بیٹھا اس نے ہی بیکری پہ آرڈر دیا ہوگا اس نے ہی اسرہ کو آرس نکلا کر دیا ہوگا اسرہ سے کیک پہ خود چھڑکتی ہوں گی وہ قدر جوش سے کہہ رہا تھا کہانی اچھی جا رہی ہے بھلے سچ ہو یا نہ ہو مسئلہ یہ ہے کہ احمد نظام کھنکارے وہ بیکری اب بند ہو چکی ہے مگر اس زمانے میں تفتیش کے دوران جو آئی پی لوکیشن ملی تھی جہاں سے تالیا کا کارڈ استعمال کیا گیا تھا وہ پروکسی لوکیشن تھی یعنی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ لوکیشن ملیشہ کی تھی یا باہر کی کسی ملکی اور کسی نے اس پروکسی کو بے نکاب کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی ایڈم مسکرا کے بولا لوکیشن ایجنس سے بات کرتا ہوں وہ شاید اصل لوکیشن چیز کرتا تھے یعنی جس چخص نے میرا کارڈ استعمال کیا ہے اس کی لوکیشن معلوم ہوتا کہ ہی پھر اس کا چہرہ بجھا کیا معلوم اب وہ وہاں رہتا ہی نہ ہو چھے سال میں تو دنیا بدل جاتی ہے اور کیا پتا اس نے ایک کام کسی انٹرنیٹ کے حفظے سے کیا ہوگا اصلہ نے اتنا کچھا کام تو نہیں کیا وہ نفری میں سر ہلاتی کہہ رہی تھی ایڈم نے غور سے اسے لکھا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسرہ نے ایسا کیا تھا کیا ان کی کسی بات سے آپ کو لگا وہ رکی اور گھول کے اسے لکھا کاش کہ آپ کو کچھ یاد ہوتا قیر اسرہ اور میرے تعلقات اس وقت تک بہت خراب ہو چکے تھے اس لئے بعد میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام اسرہ کا ہی ہے کب آپ کے اسرہ سے تعلقات کب خراب ہوئے تھے قتل سے ایک دو ماہ پہلے سے ایک منٹ کہ ایک کب سے آنے لگے تھے ایڈم نے ایک فائل اٹھائی اور تاریخ پڑی کہ ایک بھیجنے سے پہلے کسی دن کچھ ہوا ہوگا جو اسرہ نے اتنا بڑا پیس راک کیا آپ کو اپنا اور ان کا کوئی شدید جھگرہ یاد ہے جس کے بعد انہوں نے زندگی اور آپ دونوں سے نفرت محسوس کی ہو پارٹی ایک پارٹی میں تالیا نے کرپ سے آنکھیں بن کی جب میں نے اسرہ کو بتایا تھا کہ وہ فاتح کی پہلی اس نے اگلے الفاظ دبا لیے اگر اسے یاد آ چکا تھا وہ آتش بازی والی پارٹی جب اسرہ نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تھا تاریخ خیاد ہے آپ کو چھ سال گزر چکی ہیں اس لیے اوہ میرے لئے وہ تین ماہ پہلے کی بات ہے ایڈم صاحب اس نے موبائل لٹھائے اور تیزی سے بٹن دبانے لگی پھر اس سکرین اس کے سامنے کی یہ میرا اس وقت کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے میں نے اس شادی کی تصویر ٹویٹ کی تھی ایڈم نے جھک کے تاریخ پڑی یہ کیک آنے سے ایک ہفتہ پہلے کی تاریخ ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ایڈم صاحب احمد نظام نے غور سے سے لکھا اس پارٹی سے لے کر پہلے کیک کے آنے تک اسرہ محمود نے کیا کیا تھا ہمیں اسرہ کے ہر سٹیپ کو ریٹریس کرنا ہے ان کی کریجٹ کارڈ کا بیل بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز پونڈ ریکرڈز آپ کو وہ سب نکلوانا ہوگا اگر اسرہ نے خودکشی کی تھی تو اس کا پلین انہوں نے انہی ساتھ دنوں میں بنایا ہوگا اور اگر اسرہ نے کیش ادا کیا ہو اگر انہوں نے کسی دوسرے نمبر سے بات کی ہو اگر تالیہ کے تاثرات دیکھ کے وہ خاموش ورد سرہ لیا میں ریکارڈز نکلواتا ہوں وہ فون اٹھا کے باہر نکل گئے آفس میں خاموشی چھا گئی پھر ایڈم کھنکارا اور قدرے بینیازی سے بولا مس مراد یہ سب اس پر منحصر ہے کہ اسرہ نے خودکشی کی تھی اگر ایسا نہ ہو تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے تالیہ نے چہرہ مور کیسے لکھا آپ کی رائٹنگ کیسی جا رہی ہے وہ اس سوال پہ حیران ہوا بہت اچھی کیوں؟ اپنے کافی عرصے سے کوئی کتاب نہیں لکھی اپنے کتاب کے بارے میں معلومات بھی نہیں دے رہی فین سمجھ رہے ہیں کہ آپ سرپرائز دیں گے لیکن جس خوشی سے آپ نے تالیہ موراد کی کتاب لکھنے کی خبر کو عام کیا ہے مجھے لگتا ہے آپ رائٹرز بلوک کا شکار ہیں آپ کوئی دوسری کتاب لکھی نہیں رہے تھے یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے اس نے پہلو بدلا یعنی آپ مان رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ لاحق ہے وہ کرسی کا رخ اس کی طرف مڑے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے اس کی آنکھوں میں جھانکے کہہ رہی تھے ایڈم نے پتلیاں سکور کے اسے لکھا میس مراد کتنا اچھا ہو ہم ایک دوسری کی ذاتی زندگیوں میں مداخلت نہ کریں میں انسپریشن سے لکھتا ہوں اور آپ ناول کی نہیں لکھتے ایڈم بولتے بولتے رکھا میں فکشن رائٹر نہیں ہوں آپ کا ذہن ایک ہی طرح کی سیاسی چیزیں لکھ کے بور ہو چکا ہے آپ کو چین چاہیے وہ چپ ہو گیا پھر قدر بے چینیز سے پہلو بدھا میرا نہیں خیال کہ میں اچھا فکشن لکھ سکتا ہوں تو برا فکشن لکھیں کم از کم کلم کی رکاورت تو ختم ہوگی اچھا اور کس موضوع پہ لکھنا چاہیے مجھے یہ بھی بتا دیں انداز میں ہلکا سا تنہ تھا اپنے اگرد سے انسپریشن ڈھونڈیں آپ کی والدہ ایک زمانے میں چوزے رکھتی تھی اب بھی رکھتی ہیں ہاں مگر وہ تمام عرصہ جس میں میں آپ کی زندگی کا حصہ تھی چوزوں کا ایک گروہ ان کے پاس تھا وہ میرے سامنے بڑا ہوا اور پھر میری ہی وجہ سے وہ کھو گیا آپ کی والدہ کو اس بات کا شدید صدمہ ہوا تھا آپ ان کی زندگی پہ بھی کتاب لکھ سکتے ہیں ہمارے چوزے آپ کی وجہ سکھوئی تھے انٹریسٹنگ وہ محضوظ انداز میں مسکر آیا سوچوں گا کسی کام کو کرنے کا بہترین وقت ابھی ہوتا ہے ایڈم صاحب یہ وقت کی تین سوالوں میں سے ایک کا جواب ہے اگر آپ ابھی فیصلہ کر لیں تو کیا معلوم کوئی موجزہ ہو جائے مسلن مسلن آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی آداشت واپس مل جائے اوپر اس سرار انداز میں مسکر آئے آپ کی جڑی بوٹیوں والی کہانی اغواہ والی کہانی سے بہتر تھی وہ جھر جھری لے کر پھر سے اپنے فون کو دیکھنے لگا وہ پہلے والا ایڈم جیسا نہیں تھا ہر وقت مصروف فون اور کام میں لگا بے نیاستہ سلیبریٹی میشہ تاج کی نمائش کب ہے یاد ہے آپ نے مجھے وہاں لے کر جانا تھا ایڈم کی عبرو تاجب سے اکتے ہوئے اب کیوں آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کی پی ایم سے ملاقات تہہ ہو گئی ہے تالیہ کی پرنس ہیں تالیہ کی مرزی اس نے کندے اچھکایا اور اپنا موبائل اٹھا دیا ایڈم الچ کے اسے دیکھنے لگا میں نے آپ کو اتنا عرصہ ماضی میں برداشت کیسے کیا تھا وہ جل کے بولا تو وہ مبھم سا مسکرہ دی نظریں سکرین پہ تھی اور انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھی سیری پردھانہ کے سب سے بھائر سوخ دفتر کے بھوئی لکھری سے بنے درخت کافی انچے تھے میشہ ان کے سامنے کھڑی انہیں گردن اٹھائے مسہور سی ہو کے دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے پرنسپل سیکریٹری کھنکارا وہ چونگ کے ملی اب آپ اندر جا سکتی ہیں لیکن آپ کے پاس وقت کم ہوگا انہوں نے بہت مشکل سے آپ کے لئے وقت مکالا ہے وہ انٹر کان سے لگائے کہہ رہا تھا اب روح سے آگے جانے کا اشارہ کیا پاتے اپنی کرسی پہ براجمان تھا چند فائلز اور لیپ ٹاپ سامنے کھلا رکھا تھا آس تین کونیوں تک موڑے ٹائی دھی لکھیے وہ منتظر سے اس کو دیکھ رہا تھا آئیے میسیس میشا اس کو آتے دیکھ کے وہ احترامن کرسی سے اٹھا آپ کے ٹیکس نے مجھے پرشان کر دیا تھا آپ اتنی امرجنسی میں ملنا کیوں چاہتی تھیں خیریت کیا جولیانا ٹھیک ہے جی وہ ٹھیک ہے وہ بیٹھ گئی تو فاتے نے انگلیاں باہم پہنسائے آگے کچھ رکیوں سے فکرمندی سے دیکھا پھر میں نے جولیانا صاحب کا نمبر یہ کہہ کے مانگا تھا کہ ایک ذاتی کام کے سلسلے میں ملنا چاہتی ہوں آپ کے پاس میرے لئے کتنا وقت ہے فاتے نے کسی لحاظ اور مروت کے بغیر کلائی پہ بندھی گھری دیکھئی چھے منٹ پھر میں مدے پہ آتی ہوں داتو سری وہ جی کڑا کے بولی شہد رنگ بال کانوں کے پیچھے اڑ سے تھے اور سرخ کیاکوٹ سے مزیعن ٹاپس دمک رہی تھے ہلکی میکپ سے مزیعن چہرہ فکرمند لگتا تھا جولیانا نے مجھے بتایا ہے کہ جن کی ایک سے میسیس اسرا کی موت واقعی تھی کسی قسم کی آئسنگ نہیں ہوتی تھی آخری کیک جو پولیس کے ہاتھ لگا تھا اس پہ آئسنگ کی آئسنگ تھی لیکن جو کیک تالیا بھیجتی تھی وہ سادہ چوکر کیک ہوتے تھے جولی نے خود ان کو دو تین دفعہ آتے دیکھا تھا میں شرلوک ہاؤنگز نہیں بننا چاہ رہی لیکن اس کا مطلب ہے کہ تالیا مراد کی بھیجے کیک سہر سے پاک تھے پاتے بیچھے کو ہوکے بیٹھا اور پتلیاں سکورے غور سے سے لکھی گیا جولیانہ پہ اس بات کا بہت بوجھ رہے میں صرف یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اگر جولی نے یہ بات آپ کو بتائی تھی تو آپ یہ بات پروسیکیوٹر کو بتا سکتے تھے جولیانہ کا بیان تالیا مراد کو بری کرنے کے لئے کافی تھا پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا وہ بے گناہ لڑکی اتنے سال پولیس سے چھکتی رہی اس کی تو زندگی برباد ہو گئی پاتے نے انٹر کام اٹھایا اور بولا مجھے دس منٹ مزید لگ جائیں گے میٹنگ میں شامل افراد سے کہو کہ وہ میرا انتظار کریں پھر ریسیور رکھا اور اس کو اسی سنجید کی سے دیکھ کے بولا آپ نے ویمپائر ڈیزیز کا نام سنا ہے میسیس میشا وہ اس غیر متوقع سوال پہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی نہیں سر یہ بیماری جن لوگوں کو لاحق ہوتی ہے وہ شدید فوٹو ٹینسٹیو ہوتے ہیں روشنی ان کے لئے خطرناک ہوتی ہے وہ دن میں باہر نہیں نکلتے اندھیروں میں پناہ ڈھونتے ہیں اگر دھوپیا روشنی ان پر پڑ جائے تو ان کی جلد جلنے لگتی ہے جیسے غیر مرائی کہانیوں میں ویمپائر سوا کرتے تھے ایسے ہی کچھ انسان روشنی سے خوف تدا ہوتے ہیں جو لیانا بھی ان میں سیکھ ہے وہ اندھیروں میں رہنے کی عادی ہے میں اس کو دھوپ میں کیسے کھڑا کر سکتا ہوں وہ دم سادے سن رہی تھی اور وہ کہے جا رہا تھا اس نے مجھے قریباً یہ بات دو سال پہلے بتائی تھی اگر میں اسے پروسیکیوشن کے سامنے لے جاؤں تو ریپورٹرز میری بیٹی کا میڈیا ٹرائل کریں گے وہ ایک چودہ سالہ بچی کو گواہی چھپانے کے لئے زدو کوک کریں گے وہ ہر جگہ اس کا نام دیں گے اس کو ملزم ٹھہرائیں گے صرف میں جانتا ہوں کہ جو لیانا اسرا کی موت کے بعد کتنی مشکل سے زندگی کی طرف لوٹی ہے وہ انٹی سوشل بلکہ سوشیوپیٹ بن چکی ہے آپ بھی واقف ہیں اس بات سے کہ وہ ابھی تک کتنی کم اعتماد اور دری سہمی لڑکی ہے میں اس کا باپ ہوں مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے آئیم سوری لیکن میں نے اس زاویے سے نہیں سوچا تھا میں اس سے آپ سے زیادہ جانتا ہوں میسیز میشا وہ اس معاملے کو نہیں ہینڈل کرتا کی اور اس کی گواہی تالیا کو بری نہیں کروا سکتی کیونکہ جو کے ایک پولیس کے ہاتھ لگا تھا اس میں آرسنت تھا اور وہ تالیا کے نام سے ہی بھیجا گیا تھا آپ کی ساری باتیں درست ہیں لیکن تالیا مراد کا کیا وہ بیچاری تو بے قصور تھی وہ دکھ سے کہہ رہی تھے آپ تالیا کو نہیں جانتی ہیں میں جانتا ہوں تالیا اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے اس نے اجر نہیں کیا تھا میں نے تب بھی اس نے کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں مجھ یقین ہے وہ اس میں سے نکل آئے گی وہ تالیا ہے وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر لے گی کوٹ کھڑا ہوا تو وہ بھی فورن سے اٹھی آپ کا دوسرا کام کیا تھا وہ کچھ نہیں میرا ایکس ہزبنٹ اس نے سر جھٹکا میری پی ایس کے پاس ایک تحریری درخواست چھوڑ جائیں وہ آپ کا مسئلہ حل کروا دے گا اس نے کوٹ پہنتے ہوئے تاقید کی تو میشہ نے سر نفی میں ہی لایا نہیں سر مجھے شکایت نہیں کرنی وہ میری بیٹی کا واپ ہے اور میں اپنی بیٹی کو ہرٹنے ہی کر سکتی آپ یہ بات مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں میں نمائش پہ آپ کا انتظار کریں گی پھر سر جھکا کے تازین پیش کے اور ذروازے کی طرف گھر گئی اس کی باہر نکلتے ہی تین چار افراد اندر آ گئے میشہ نے مرکے دیکھا اب وہ ان افراد سے بات کرتا ہوا باہر آ رہا تھا اس آدمی کے پاس ضائع کرنے کے لیے ایک منٹ بھی نہیں تھا سرما کی دھو سارے بازار پہ پھیلی تھی ساف ستری سی سڑک کے دونوں اطراف دکانوں کی کتاریں تھی اور ان کے آگے چھجے ڈال کی کرسیاں میزے بچھائی گئی تھی فرانسیسی طرز کا یہ بازار مختلف رنگوں کے پھولوں سے مزین تھا وہ ٹکسی سے اتری اور سنگلاسز ناتھے کے اوپر چڑھائے سیاہ شیشے آنکھوں کے سامنے سے ہٹے تو بازار کے خوشنمہ پھولوں کے قدرتی رنگ دکھائی دینے لگے فیضہ اتنی موت ترتھی کہ تالیہ کے اندر تک تازگی اترتی گئی اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کھینچی پھر احساس ہوا کہ کوئی اس کے سامنے آکھڑا ہوا تھا اس نے آنکھیں کھولی تو دکھا وہ ایڈم تھا سفید شرٹ پہ سیاہ کوٹ پہنے وہ سنگلاسز لگائے ہوئے تھا اسے دیکھ کے گلاسز اتاریا اور کلائی پہ بندی گھڑی اسے دکھائی آپ مقررہ وقت سے پندرہ منٹ لیٹ ہے مس مراد تو کیا ہوا وقت مجھ پہ ویسے ہی مہربان ہے وہ مسکر آکے کہتی آگے بڑھ گئی اس نے سرخ و سفید پھول دار لمبی فراک پہن رکھی تھی کندیز اسے نہری چین والا پرس لٹک رہا تھا سر پہ سفید ہیڈ ترچہ کر کے رکھا تھا وہ پھولوں کے بازار میں کسی سرخ و سفید پھول کی مانن دکھ رہی تھی تو میرا کریڈٹ کارڈ یہاں سے استعمال کیا گیا تھا دونوں سٹریٹ کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تو تالیا نے پوچھا میری انویسٹیگیٹر نے اس پروکسی سرور کو انماسک کر لیا ہے آپ کا کارڈ چھے جگہ سے استعمال کیا گیا تھا میں پانچ جگہ کا دورہ کر چکا ہوں سوائے ساخری جگہ کے وہ چلتے ہوئے بتا رہا تھا وہ جو بھی تھا کسی کافی شاپ میں بیٹھ کے آپ کے کارڈ کے ذریعے کیک آرڈر کرتا تھا دو جگہ پہ کافی شاپ آج بھی موجود تھی تین جگہ پہ کسی زمانے میں کافی شاپ ہوا کرتی تھی اب وہاں کوئی اور دکان تھی یا کوئی ریسٹرانٹ مختصر یہ کہ کسی کے پاس چھ سال پرانے سی سی ڈی وی ریکارڈ نہیں تھے نہ مجھے کوئی ایک ایسا شخص ملا جو چھ سال سے وہاں کام کر رہا ہو یعنی ہمارے ہاتھ کوئی سرہ نہیں آیا نہیں اس میں سے کوئی ایک شاپ ہے جہاں ہمیں جانا ہے وہاں ایک کافی شاپ وست میں نظر آ رہی تھی ان کے قدم اسی جانے بھٹنے لگے کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ان شاپس میں مشترک ہو نہیں تمام شاپس مختلف ناموں اور برینڈز کی تھی وہ قدر مایوس لگتا تھا پھر چہرہ موڑ کے اسے دیکھا اور پوچھنے لگا اسرا کے فانہ اور بینک ریکارڈز نکلوائے تھے احمد نظام صاحب نے ان کا کیا بنا ایک بھی پیمنٹ مشکوک نہیں ہے نہ اسرا نے ان سات دنوں میں کوئی بھاری رقم نکلوائی نہ رقم کسی کو بھیجی بلکہ ان دنوں میں اسرا نے کوئی خاص شاپنگ بھی نہیں کی ایڈم رکھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا پھر سنجیدگی سے پوچھا اگر اس آخری شاپ سے بھی کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ تو ملے گا تالے عمومن آخری چابی سے ہی کھلتے ہیں وہ زور دیکھ کر بولی اور آگے بڑھ گئی کیا یہ شاپ چھ سال پہلے یا موجود تھی پچھ دیر بعد وہ دنوں کافی شاپ کے کاؤنٹر پر کھڑے پوچھ رہے تھے ریسیپشنیس جواب میں ان کو بتانے لگا کہ یہ شاپ گوکے یہاں موجود تھی لیکن اس دوران دو دفعہ اس کی ملکیت بدلی ہے ملکیت کے ساتھ عملہ بھی بدلہ ہے وہ قریباً ڈیڑھ برس سے کام کر رہا ہے یہاں اور پچھلے عملے کے بارے میں سے کوئی معلومات نہیں ہے تالیا کنکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ ارد گرد دو ویٹرز میں کھلبلی مچ گئی تھی وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دھیمی سرگوشیاں کر رہے تھے چھ سال گزر گا اور دنیا نہیں بدلی آج بھی سلیبریٹیز کو دیکھ کے لوگوں میں خوشی اور جوش کی لہت دور جانا لازم تھا یہ میرا کارڈ رکھ لیں کچھ بھی یاد آئے تو مجھے کال کر لیجے گا ایڈم نے آخر میں اپنا کارڈ اسے تھمایا اور تالیا کو دیکھ کے کندے اچھکائے وہ قدر خاموش اور اداس لگتی تھی وہ دونوں بہار آئے اور سر اڑپ کی نارے بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے ایڈم نے ویٹر کو اشارہ کر کے ایک چائل آنے کو کہا اور پھر سنجیدگی سے اسے دیکھا کم از کم آپ یہ تو ثابت کر سکتی ہیں کہ یہ آرڈر ملیشیا سے کیا گیا جبکہ آپ مصر میں تھی آپ کے خیال میں مجھے اپنی بیگناہی صرف کورٹ میں ثابت کرنی ہے وہ نظرہ اس پر مرکوس کی ایک دم تلخی سے بولی مجھے ٹھو سبوت چاہیے یہاں سب مجھے مجرم سمجھتے ہیں مجھے لوگوں کی نظروں میں بری ہونا ہے قانون کی فائلوں میں نہیں اس نے بازو سینے پہ لپیٹ لیا اور نروٹھے انداز میں سڑک کو دیکھنے لگی مجھے پورا یقین تھا کہ آخری شاپ سے کچھ نہ کچھ ملے گا کیا آسرا کی کوئی بیس فرنٹ تھی یا کوئی ایسا دوست جس سے وہ سب شیئر کرتی ہو وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا معلوم کیا جا سکتا ہے ویسے مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے لئے بہت وقت نکال رہی ہیں وہ اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرائی اس کی دو وجہات ہیں آپ کی وجہ سے میں ایک پوٹینشل بیس سیلر لکھنے جا رہا ہوں اور آپ میری زندگی کے کھوئے چھے ماں کی کہانی جانتی ہیں میں آپ کی مدد کروں گا تو آپ میری مدد کریں گی وہ اسی اجنبی انداز میں مسکر آ کے بولا پھر گھڑی دیکھیں شام کو نمائش پہ جانا ہے میں آپ کو پک کر لوں گا ابھی مجھے کچھ کام ہے وہ اٹھتے ہوئے بولا تالیہ نے نظریں اٹھا کے مسکر آ کے اسے دیکھا آپ سکشن نہ لکھیں بلکہ کوئی بھی فیصلہ وقت پہ نہ کریں اے وہ کیوں وہ تاجب سے اسے دیکھ کے بولا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی کھوئی ہوئی عداشت واپس آئے کچھ چیزوں کا بھول جانا ہی اچھا ہوتا ہے میں خوش رہوں اے ایڈم کہ آپ وہ سب بھول گئے اس لئے وقت کے سوالوں کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں اے ایڈم نے سر کو اسے بات میں خم دیا جڑی بوٹیاں وٹیور اور کچھ بڑھ بڑھ آ کے آگے بڑھ گیا وہ پھولوں سے بھرے بازار میں تنہا بیٹھی چائے کا انتظار کرنے لگی اسے آجوان فاطر سے ملنے وہیں جانا تھا جہاں برسوں پہلے بطور تالیہ مراد اس سے پہلی دفعہ ملی تھی آرٹ گیلری کی سفید مرمری دیواروں پہ دور دور تک فریمز آویزہ نظر آ رہے تھے چتنے فرش پہ مہمان ٹولیوں کی صورت دکھ رہے تھے لوگ بہت زیادہ نہیں تھے میشا نے اسے محدود اور پرائیویٹ سا رکھا تھا جولیانا کی خواہش پہ اس نے اس نمائش کو اسرا کی پرانے گیلری میں منقل کیا تھا خود وہ لمبی میکسی میں ملبوس تھی جو سامنے سے سنہری اور پشت سے گہری نیلی تھی گیلری کی سجاوٹ بھی انہی دو رنگوں کے امتزاج میں کی گئی تھی میشا کے شہد رنگ بالوں کے ساتھ نیلے نگینوں والے ٹاپس بھی گویا سجاوٹ کا حصہ لگتے تھے وہ مسکرا مسکرا کے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی ابھی پرادھان منتری کی آمد نہیں ہوئی تھی وہ کچھ دوستوں کو اپنے ایک فوٹوگرف کے بارے میں مسکرا کے کچھ بتا رہی تھی جب اس کی نظر پیچھے ایک نووارت پہ پڑی میشا کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی وہ معذرت کر کے فوراں اس طرف آئی ایڈم بن محمد what a surprise ایڈم جو تنہا کھڑا ایک فریم کو دیکھ رہا تھا آواز پہ اس کی طرف پلٹا اور مسکرایا وہ سفید شرٹ پہ سیاہ دینر جیکٹ پہنی باش لگ رہا تھا ایک دوست نے آپ کی پارٹی کا دعوت نامہ دیا تھا سوچا چکر لگا دوں شاید کوئی انسپیریشن مل جائے وہ سادگی سے کندی اچھکا کے بولا مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے میں نے آپ کی تمام کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا شعبی بقائدگی سے دکھا کروں مجھے معلوم ہوتا آپ آ رہے ہیں تو میں آپ کی بک لے آتی ہوں آٹوگراف کے لیے وہ اسے دیکھ کے جیسے بہت خوش ہوئی تھی ارے نہیں یہ آپ کی پارٹی ہے آج کی سلیبریٹی آپ ہے ایڈرم نے مسنوی آجسی سے سر کو خم دیا اچھا آپ آگے آئے نا میں آپ کو اپنا کام دکھاتی ہوں میں دراصل اپنی پلس ون کا انتظار کر رہا ہوں جو ابھی تک نہیں پہنچی اس نے کہنے کے ساتھ مطلاشی نظروں سے داخلی گزرگاہ کو دیکھا میشہ مسکر آکے آگے بڑھنے لگی تو وہ جلدی سے بولا میسیس میشہ کیا ہم پہلے مل چکے ہیں میں اور آپ وہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی نہیں تو کیونکہ میری ایک دفعہ کچھ مہینوں کے لیے یہ آداشت کھو گئی تھی دوہزار سولہ کی بات ہے کیا ہم کبھی اس دوران ملے تھے نہیں دوہزار سولہ میں تو میں امریکہ میں ہوتی تھی اور اگر میں آپ سے ملی ہوتی تو مجھے ضرور یاد ہوگا سلیبریٹی سی ملاقات کی تمام جزیات انسان کو یاد ہوتی ہیں اور تالیہ مراد آپ ان سے ملی ہیں کبھی تالیہ مراد نہیں اس نے ارجن سے دائیں بائیں گردن ہلائی پھر ایڈم کے پیچھے کسی کو دیکھ کے آنکھیں تاجب سے پھیلی اوہ تالیہ مراد آپ کی پلس ون ہے ایڈم مراد تو وہ سامنے سے چلی آ رہی تھی تالیہ مراد میشہ نے ابروچ کا کے گہری سانس لی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے تالیہ ایڈم کے قریب آئی اسے سلام کیا تاخیر کے لیے معذرت کی پھر میشہ کو دکھا تو لاعلمی سے ایڈم کو اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو یہ کون ہے ایڈم اس انداز پہ گڑھ بڑھ آ گیا یہ وہ آرٹسٹ جن کی نمائش پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں تالیہ نے لاعلمی سے معذرت کرتے ہوئے کندے اچھکائے سوری میں آپ سے واقف نہیں تھی اس چہر سے عرصہ دراز سے لا تعلق رہی ہوں سو نئے آرٹسٹس کے بارے میں کوئی خبر نہیں میں آپ کا کام ضرور دیکھوں گی مرشہ مسکرہ کے اس کا شکریہ ادا کرتی آگے بڑھ گئی تالیہ اسے دور جاتے دیکھتی رہی پھر چہرہ مورا تو دیکھا ایڈم اسے پتلیاں سکوڑے گھو رہا تھا نہ وہ آپ کو جانتی ہے نہ آپ اسے تو آپ نے مجھے کیوں کہا کہ آپ اسے جانتی ہیں اور آپ نے میرا یقین کر لیا یاد رہے میں کون ومن ہوں وہ مسکرہ کے گردن موڑ موڑ کے اطراف میں دیکھنے لگی ایڈم نے اجھنپے سے اسے دیکھا میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہا گوڈ اب آپ کی کہانی مزید دلچسپ ہو جائے گی وہ گردن موڑ کے ایک فوٹو فریم کو دیکھ رہی تھی اس میں خوبصورت سیاہ گھوڑا گھاس چرتا نظر آ رہا تھا یعنی آپ اس کو نہیں جانتی تھی آپ نے یہ صرف اس لے کہا تاکہ میں آپ کو پارٹی میں ساتھ لے جاؤ میں ویسے بھی لے جاتا آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی تب ہی محفیل میں نامحسوسی حلچل مچے کچھ لوگ سر جوڑے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگے تب ہی سوٹ والے افراد اندر آئے اور ارد گرد بکھر گئے وہ مختلف آلوں کی مدد سے گیلری کو سائپ کر رہے تھے چند لمحے گزرے جب انہوں نے وائلیس سے باہر والوں کو کلیئر کی خبر دی حلچل بڑھ گئے لوگ دروازے سے رستہ چھوڑ کی کھڑے ہو گئے پتہ ہے میں یہاں کیوں آنا چاہتی تھی وہ دونوں حجوم سے ہٹ کے ایک دیوار کے ساتھ کھڑے دروازے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پہلی بار ملے تھے ہم؟ میں تم فاتے اور اسرا وہ دروازے سے داخل ہوتے فاتے کو دیکھ کے بولی وہ ہستے معمول لوگوں میں گھرہ مسکر آ کے اندر آ رہا تھا اشر اور جولیانا اس کے ہمراہ تھے نیشان کو خوش آمدید کہہ رہی تھی اسے جولیانا کے آنے کی بہت خوشی تھی اسی گیلری میں؟ ہاں یہ اسرا کی گیلری ہوا کرتی تھی گو کہ اس سے دو تین دن پہلے بھی ہم ملے تھے میں تم فاتے اور اسرا تنگو کامل کے گھر لیکن تب تم لوگ ایک نکرانی سے مل رہے تھے اصل تالیہ مراد سے نہیں یعنی کہ سوشلائی تالیہ سے نہیں ہماری اصل ملاقات اسی گیلری میں ہوئی تھی اسی لئے آپ یہاں آنا چاہتی تھی آپ وان فاتے سے اسی جگہ ملنا چاہتی تھی جہاں آپ پہلی دفعہ ان سے ملی تھی ہاں پویٹیک اب تم تالیہ مراد کو سمجھنے لگے ہو امید ہے کہ آپ کی کہانی اس سے زیادہ دلچسط ثابت ہوگی اور میرا یہ سارا وقت ضائع نہیں جائے گا وہ بور نظر آتا تھا تالیہ نے پلٹ کے غور سے سے دیکھا میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہی ایڈم یا شاید آپ نے ابھی تک میری خلاف دل سے بغض نہیں نکالا وہ چونکا مجھے آپ سے کس چیز کا بغض ہو سکتا ہے میری وجہ سے کچھ کھویا تھا آپ نے کیا؟ اس نے ایڈم کی آنکھوں میں دیکھ کے وقفہ دیا آپ کے چونکے؟ وہ میری وجہ سے کھوئے تھے نا؟ ایڈم ہلکا سانس دیا اور گلدن موڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگا جہاں فاتح ربن کٹ رہا تھا کیمرو کے فلیش کی چکا چاند میں وہ مسکراتے ہو اب میشا کی فوٹاگرفی پہ تبصیرہ کر رہا تھا وہ دونوں خاموشی سے اس طرف دیکھتے رہے آپ کی جرت پہ حیرت ہے آواز پہ وہ دونوں اپنی ایڈیوں پہ گھومے تو دیکھا سامنے اشر کھڑا تھا گلاس اٹھائے تنظیہ نظروں سے سے دیکھتے ہوئے وہ زہر خند ہوا میرا خیال تھا آپ شرمندگی سے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نہیں نکل پائیں گی کیا آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ تالیہ کی احمد کوئی نہیں توڑ سکتا سیاہ لباس والی لڑکی مسکرائی تو اس کی آنکھوں میں چمک در آئی اشر نے تحقیر سے اسے دیکھا اور سرگوشی میں بولا تم میری بہن کی قاتل ہو میں اپنی بہن کا انتقام ضرور لوں گی وہ بہن جس کو بدنام کرنے کے لیے جالی گھائل غزال بھی جیتی آپ نے اسے آہم ایڈم کھنکارا آپ دونوں ایک ٹرائل میں گواہی دینے جا رہے ہیں آپ کو آپ اس میں بات نہیں کرنی چاہئے کیا آپ میں اشر صاحب کا حال تک نہیں پوچھ سکتی وہ عبروچ کاکب مسکرائی آپ کا بازو کیسا ہے ویری فنی اشر نے تنفر سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا مشروب کا آخری گھون بھر کے اس نے گلاس پرے رکھا ایک نظر دور مہمانوں میں گھرے فاتح اور میشا کو دکھا پھر اپنے پی ایس کو اشارے سے بلائیا احمد نظام تالیہ مراد کا وکیل اس سے میری بات کراؤ اس روز ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی وہ زیرے لب مسکرائے بولا ماورائے عدالت ساز باز میں اپنا ہی لطف تھا کچھ تیر بعد پی ایس ایس کے پاس آیا سر میں نے ان سے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کو کوئی فون نہیں کیا تھا اشر محمود ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا نظر آہستہ سے تالیہ کی طرف موری وہ دور ایڈم کے ساتھ کھڑی اس سے کچھ کہہ رہی تھی سیاہ لباس اور سرخ ایرنگز والی لڑکی بلکل مطمئن اور پرسکون نظر آتی تھی آپ کا بازو کیسا ہے؟ اشر تیزی سے مورا اور ریسٹروم کی طرف بڑھ گیا ایک باتروم کے اندر آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور کوٹ اتار کے سٹین پر لٹکایا پھر تیزی سے بائیں آستین اوپر چڑھائی بازو پہ سرخ سا نشان نظر آ رہا تھا جو دو تین دن اسے بار بار کھجانے پہ مجبور کر دیتا تھا جیسے کسی نے بے احتیاطی سے سرنج اندر گھسائی ہو اس نے چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا اس کی رنگت سفید پڑھ رہی تھی پھر اس نے موبائل نکالا اور وہ ویڈیو کھڑی جو اسے ایک پولیس آفیسر نے بھیجی تھی انٹیروگیشن روم میں زخمی چہرے والی تالیہ بیٹھی خوف سے کہہ رہی تھی اغواکار؟ میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی انہوں نے ماس پہن رکھے تھے یہ وہ تالیہ نہیں تھی جو ابھی باہر گیلری میں کھڑی تھی وہ زخمی چہرہ وہ اندھیرے سے روشنی میں آنے کا خوف وہ سب اداکاری تھا وہ اغوا والی کہانی کہانی نہیں تھی وہ اسے حقیقت بنا چکی تھی وہ سروس واتے سے ملنے نہیں آئی تھی وہ اشر سے ملنے آئی تھی سگنلز اسی نے خراب کیے تھے کال اسی نے کروائی تھی وہ جانتی تھی وہ اس کے پیچھے آئے گا اس نے جان بوچ کے اسے بھیوش کیا تھا تاکہ وہ اس کے اندر کوئی سرنج داخل کر سکے لیکن تالیہ اس کو کس چیز کا انجیکشن لگائے گی اس نے علچ کے بازو کی نشان کو دیکھا باقی ہر شے سمجھ آتی تھی وہ گرفتار ہونے آئی تھی اس نے جان بوچ کے اشر سے ہاتھا پائی کی تھی تاکہ وہ پولیس کو زخمی حالت میں ملے اور اس کی اغوا والی کہانی ٹھوس لگے لیکن اغوا والی کہانی تو تب ثابت ہوگی جب پولیس کو وہ کنٹینر ملتا اور اشر نے چونگ کے بازو کی نشان کو دیکھا تالیہ نے اسے انجیکشن نہیں لگایا تھا اس نے اشر کا خون نکالا تھا اس کے پاس ایک بیگ تھا گرفتاری کے وقت اس کے پاس سے کوئی بیگ نہیں ملا تھا اس نے رستے میں ایک ٹیکسی بدلی تھی وہ ٹیکسی یقیناً اس کے کسی سہولت کار کی تھی اس نے بیگ اس کار میں چھوڑ دیا ہوگا اور اس بیگ میں کیا ہوگا اس نے کرب سے آنکھیں میچے اشر کے فنگر پرنس اور خون لگی چیزیں اور یقیناً بہت جلد پولیس کو ایسا کنٹینر مل جائے گا جس میں وہ چیزیں موجود ہوں گی پولیس کمیشنر اپنے آفس میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا اور ساتھ سا چائے کے مگ سے گھون بھر رہا تھا جب دروازہ کھٹکا کہ اس کا ماں تحت اندر داخل ہوا کمیشنر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا پھر ماں تحت نے آستینے چڑھا رکھی تھی اور ٹشو سے پریشانی کا پسینہ ساف کر رہا تھا آپ یقین نہیں کریں گے میں کر لوں گا تالیا مراد سچ کہہ رہی تھی نا وہ سانس روکے اس کو دیکھ رہا تھا وہ کرسی کھینش کے بیٹھا اور آگے کو جھکے پور جوش آواز نے بتانے لگا وہ سب سچ کہہ رہی تھی اس کو واقعہ واقعہ کیا گیا تھا آپ نے دیکھا وہ روشنی سے اسی لئے خوف زدہ تھی کیونکہ اسے ایک لمبا عرصہ اندھیرے میں رکھا گیا تھا میری ٹیم کو وہ کنٹینر مل گیا ہے اور اس کے بھیقل کا نمبر سکس ایٹ سیون سیون ہے وہ آدھا سرخ ہے اور آدھا نیلا کمیشنر نے فائل بند پی اور مسکر آ کے آگے ہوا لیکن اگر یہ صرف ایک اتفاق ہوا آگے تو سنیں کنٹینر کے اندر خون کی دھارے ہیں جیسے کوئی زخمی حالت میں وہاں سے نکلا ہے خون آلود پیر بھی ہے ٹوٹی ہوئی حد کڑی خون آلود رسی چند بال اور بہت سے فنگر پرٹس ہمیں ملے ہیں وہاں یقیناً کسی کو اغوا کر کے رکھا گیا تھا اوکے تمام سیمپلز لیب بھیجوا دو جیسے ہی ٹیسٹ ریپورٹس آئیں مجھے اطلاع کرو فرانزک سے کہو کہ اس کنٹینر کا اچھی طرح جائزہ لے یہ کیس بہت دلچسپ ہو چکا ہے ای نو سیر وہ جوش سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا کمیشنر نے پیچھے کو ٹیک لگا لی اور جھوڑ جھوڑی لی یعنی وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی بہت دلچسپ آرٹ گیلری میں مہمان اب ٹولیوں کی صورت آگے پیچھے فوٹو فریمز کا جائزہ لے پہ نظر آ رہے تھے پس منظر میں دھیمے سرو میں موسیقی بچ رہی تھی ڈرنکس اور سویٹ صرف کی جا رہی تھی ایک ویٹر تالیا اور ایڈم کے قریب ٹری لے کر آیا تو ایڈم نے سویٹ کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تالیا نے مسکرا کے سر نفی میں ہلا دیا وہ آگے بڑھ گیا اشر تیس قدموں سے ان کے قریب آیا تو تالیا نے مصنوعی حیرتسز کا غسیلہ چہرہ دکھا آپ کو کیا ہوا تم مجھے اپنے اغوا کے جن میں فریم کر رہی ہو ہاں اس سرگوشی میں گھرایا تم اس دن جان بوچ کے گرفتار ہوئی تھی تم نے میرے فنگر پرنس لیے میرا خون لیا میرے ڈی این اے سے اب تم کسی کنٹینر پر ڈال کے مجھے پھنسانا چاہ رہی ہو اوہ واؤ ایڈم نے لب گول کیے چونک کے تالیا کو دیکھا اس نے مسکرا کے کندے ارچکا دیا مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں اشر صاحب جلدی پولیس کو کوئی ایسا مشکو کنٹینر مل جائے گا میں جانتا ہوں وہ چبا چبا کے بولا لیکن یاد رکھنا اس طرح کی فیم جوبز کامیاب نہیں ہوتی میں نے کہا نا مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں تالیا شناسہ آواز پر اسے لگا وہ سانس لینا بھول گئی ہے وہ چونک کے موڑی وان فاتح سامنے سے چلا رہا تھا اس کے چہرے پر مسکراہت تھی تاجب تھا خوشی تھی پیچھے دو گارڈز بھی تھے اشر تنفن کرتا وہاں سے ہٹ گا وہ اب اشر کی طرف متوجہ بھی نہیں تھی فاتح اس کے ایند سامنے آکھڑا ہوا وہ دم سادے سے دیکھے گئی تالیا کیسی ہو وہ نرم مسکراہت کے ساتھ پوچھ رہا تھا چھ سال یا چھ دن درمیان سے وقت کے سارے حساب کتاب غائب ہو گئے تھے اس کے لب ہلکی سی مسکراہت میں ڈھلے اچھی ہوں وقت میرے ساتھ بہت مہربان رہا ہے اور آپ میں ٹھیک ہوں تالیا بہت سو سے بہتر ہوں مسکراہ کے ہلکے سے شانیت چکائے اسے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا اور ان نظروں میں اپنائیت تھی محبت تھی مسکراہت تھی وہاں کوئی گلا کوئی سوال کچھ نہ تھا ایڈم گلاس سے گھون بھرتا وہاں سے ہٹ گیا لوگ مڑمڑ کے ان کو دیکھنے لگے گارڈ سفاتے کے پیچھے آکھڑے ہوئے اور کسی کو بھی اس طرف آنے سے رکھنے لگے ایک دفعہ پھر بھری محفل میں وہ تنہا تھے لانگ ٹائم وہ اس کو دیکھ کے مسکراہ کے کہہ رہا تھا اچھا میری لئے جیسے کل کی ہی بات تھی وہ زخمی سا ہسی سفید دیواروں پہ لگے سارے سیاہ گھوڑے اپنی گہری سا آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے اردگرد کی تمام آوازیں بند ہو چکی تھی تمہیں یاد ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پہلی دفعہ ملے تھے ہم سب آپ کو بھی یاد ہے اسے حیرت ہوئی کبھی اس کے بھولنے پہ حیرت ہوتی تھی آج اس کے یاد رہ جانے پہ حیرت ہوئی تھی مجھے نہیں معلوم تھا تم یہاں آئی ہوگی اب میرے جانے کا وقت ہے فاتح نے کلائی کی گھڑی دیکھی اور پھر اسی بشاشیت سے تالیا کو دیکھا میں کل صبح تمہارا انتظار کروں گا تمہارے ہی ہو نا اس چخص کو کون انکار کر سکتا تھا تالیا نے دھیرے سے اسے بات میں سر ہلا دیا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ گیا اس کی خوشبو اور مکنا تیسیت کا حالہ اس کے ساتھ ہی دور ہوتا گیا فرسوں ٹوٹا تو تالیا نے چونکے دھر ادھر دیکھا ایڈم قریب ہی کھڑا تھا مسکر آ کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا آپ کی پی ایم سے باتیں کرنے کی تصاویر جو ایک گھنٹے کے اندر اندر سوشل میڈیا پہ آنے والی ہیں یا تو آپ کا کیس خراب کریں گی یا it's okay ایڈم تالیا آپ کسی چیز سے نہیں درتی مسکر آ کے کندے اچھکا دیئے دور کھڑا اشر ابھی تک ان دونوں کو گھو رہا تھا نمائش کے اختتام کے تین گھنٹے بعد کوالا لمپور کے ایک پوش علاقے میں بنے بنگلے کے باہر پولیس کی تین گھڑیاں کھڑی تھی بنگلے کی کھڑکیوں کے ششے ٹوٹے نظر آ رہے تھے اور دیواروں پہ سرخ پینٹ سے نازیبہ کلمات لکھے دکھائی دے رہے تھے یوں لگتا تھا کسی نے بنگلے پہ بری طرح حملہ کیا تھا کہیں کہیں گولیوں کے راؤنڈز اور شیل بھی بکھ رہے تھے اندر لاؤنڈ میں توڑ پھوڑ کے آثار واضح تھے بڑے صوفے پہ ایک تیرہ چودہ سالہ لڑکی میشہ سے لکھ کے بیٹھی تھی میشہ شال لپیتے سرخ ناک اور گیلی آنکھوں سے سامنے بیٹھے تفتیشی آفیسر کو بتا رہی تھی میں نمائش سے گھر آئی تو سب کچھ اسی طرح پڑا تھا میری پینٹنگز بھی پھار دی اس نے میرے کمرے کے لوکر سے کیش بھی غائب ہے اس کی آواز میں کپ کپاہر تھی اور وہ خود کو کمپوز رکھنے کی کوشش میں بری طرح ناکام نظر آتی تھی سارا مسکارہ بہ گیا تھا جولری تک اتارنے کا وقت نہیں ملا تھا میسیز میشہ آپ کو کس پہ شک ہے اس نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا پتہ نہیں اور نظریں جھکا دی ماما نو عمر لڑکی نے شکایتی انداز میں سے جنجوڑا آپ بینہ کسی ڈر اور خوف کے بتائیں ہم اس کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائیں گے میسیز میشہ مجھے نہیں معلوم میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے وہ جھلا کے بے بسی سے بولی تھوڑی دیر بار تفتیشی آفیسر اٹھ گیا تو میشہ نے فون نکالا پھر آنسو پونچتے ہوئے ایک چٹ کھولی جس پہ لکھا تھا پی ایم فاتح رامزر اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے میسیج ٹائپ کرنا شروع کیا کیا آپ کی مدد کی آفر ابھی تک برقرار ہے داتو سری پیغام بھیج کے اس نے سر گھٹنوں میں جھکا دیا آنسو اب بھی گرتے جا رہے تھے پترہ جایا پہ سرما کی چمکیلی اسی صبح بہت سی تازگی لیے آئے تھی اجموع اندھیرے سے ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اکثر لوگ آج گھروں میں دبکے تھے کام پہ تاخیر سے جانے کا ارادہ تھا سری پردھانا کی انچی کھڑکیوں سے محل کے وسیع و عریض سبزہ زار بارش بھیگتے دکھائی دے رہے تھے وہ ایک رہداری میں کھڑی ایک کھڑکی کے ششے پہ لڑکتے کترے کو دیکھ رہی تھی فاتح کا پی ایس اپنے دسک پہ بیٹھا افخاص مہمان کو دیکھ رہا تھا وہ جب سے آئی تھی کھڑکی کنارے کھڑی تھی وہ یہاں سے باہر کا گھاس بھیگتا دکھائی دے رہا تھا سفید کوٹ اور سکرٹ پہنے گندھوں تکاتے سیاہ بال کھلے چھوڑے اس نے کانوں میں سفید موتی پہن رکھے تھے وہ یہاں کھڑی کوئی سفید مورت لگتی تھی آپ اندر جا سکتی ہیں پی ایس نے کھنکار کے اٹالیا کو اطلاع دی تو وہ دھیرے سے پلٹی اور لکڑی کے انچے دروازوں کی جانب بڑھ گئی وہ پہلی دفعہ سری پردھانہ آنے والوں سے مختلف تھی پی ایس اس کو صرف خبروں اور ٹی وی کی حد تک جانتا تھا پھر بھی اسے دیکھ کے عجیب سا احساس ہوا تھا لوگ سری پردھانہ میں پہلی دفعہ کے روپ کا شہکار بس سہود نظر آتے تھے البتہ وہ جس اٹھی گردن کے ساتھ آئی تھی اسی اٹھی گردن کے ساتھ اندر چلی گئی ایسے جیسے وہ اس سے بھی بڑے محل دیکھ چکی ہو جیسے وہ ایسے ہی محلوں میں بڑی ہوئی ہو دروازے سے پردھان منتری کی کرسی کا فاصلہ چند گز تھا تالیا نے اندر قدم رکھا تو فاتح بے اختیار اپنی کرسی سے اٹھا ویلکم بیک وہ مسکر آ کے بولا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تالیا نے قدم اس کی طرف بڑھائے ہر قدم کے ساتھ زمین جیسے لپٹی جا رہی تھی ماضی ایک فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھومنے لگا تنگو کامل کے نکرانی بن کے اس نے فاتح کو پہلی دفعہ جوس پیش کیا تھا ایک قدم اسرا کی گلری میں وہ سنہرے بالو والی لڑکی اس سے ملی تو اس نے اسے تاشا کہہ کے پکارا چار قدم وہ اسٹا اور اشر کے ساتھ ان کی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی گھائل غزال کی اصلیت نہ بتا سکی تھی وہ سن باؤ کے گھر کی زیر زمین سیڑھیوں کے نیچے کھڑی تھی جب اس نے ایڈم اور فاتح کو ایک ساتھ نیچے آتے دیکھا پانچ قدم وہ تینوں آگے پیچھے جنگل میں چل رہے تھے چھے قدم وہ جایا میں کھڑا چائے پیالیوں میں ڈال رہا تھا وہ شہزادیوں کا تاج پہنے بھگی سے اتر رہی تھی وہ قید میں زخمی حالت نے پڑا تھا اور وہ اس کے گال کے زخم پہ مرہم رکھ رہی تھی آٹھ قدم وہ اسے بھول چکا تھا اور وہ اس کی چیف آف سٹاف بنی اس کے لئے کافی کے مگ بھاگتی ہوئی لا رہی تھی نو قدم وہ اس کے آفس میں کھڑی اسے بتا رہی تھی کہ وہ اسے استیفہ دے رہی ہے کیونکہ وہ دوسرے سیاست دانوں جیسا نکلا وہ دونوں یان سوفو کے کونے پہ بیٹھے تھے اور اس نے بالوں میں پھول اٹکا رکھا تھا دس قدم بیٹھے تھے اس قدیم کلے میں اور وہ دیوار پہ وہ نظم دکھ رہی تھی گیارہ قدم اور اب وہ اس کے سامنے تھا فاصلے ختم ہو چکے تھے بیٹھو وہ کرسی کھینچ کے بیٹھی سارے ماہ اور سال کہیں گم ہو گئے فضا میں عجیب سا سہر بکھر گیا تم کیسی ہو وہ آگے کو جھکے اس کی آنکھوں میں جھانکے پوچھ رہا تھا تالیا نے ابرو اٹھائی میرا خیال تھا آپ پوچھیں گے تم کہاں تھی اس کی آنکھوں میں نمی در آئی کیا مجھے پوچھنا چاہیے ہاں میرا خیال تھا آپ مجھ سے جواب مانگے گی کہ میں آپ کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی کیا میں اپنے بابا کے پاس رک گئی کیا آپ کو اور ایڈم کو بھیج کے میں نے ایک اور کون گیم کھیلا کیا میں نے آپ کو دھوکہ دیا مگر آپ اس کی آنکھوں میں تاجب تھا آپ مجھ سے نراز نہیں ہیں میں چھ سال تک دو رہی اور آپ نے جواب نہیں مانگا نہ کل نہ آج وہ مسکر آ کے اٹھا اور پیچھے کھرکی کے ساتھ رکھے سٹین تک گیا کھرکی پوری دیوار جتنی اونچی تھی اس کے پردے کھلے تھے اور اس کے پار بارش میں بھیگتا سبزہ زار دکھائی دے رہا تھا وہ تالیہ کی طرف پشت کیے بوتل سے پانی چائے کی بڑکی کٹلی میں انڈلنے لگا مجھے نہیں معلوم اسروس تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا تالیہ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا میں نے سنا کہ ایڈم تمہیں پکا رہا ہے کہ نیچے آؤ لیکن جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ایڈم حیرت سے پیچھے دیکھ رہا تھا جہاں صرف اندھیرا تھا ہم دونوں پیچھے کو پلٹے لیکن دروازہ ایک سیاہ دیوار میں بدل چکا تھا پیچھے کا رستہ ختم ہو چکا تھا میں واپس مڑا تو دیکھا سامنے ایک اور دروازہ تھا نہ اس دفعہ کوئی دریا تھا نہ کوئی بارش وہ چابی جو یان صوفو نے بنائی تھی وہ عجیب سی تھی میں نے آگے کا دروازہ کھولا تو ہم جونکر سٹریٹ پہ نکل آئے تھے تم ہمارے ساتھ نہیں تھی اور میں زخمی تھا وہ گردن چھکائے کہتلی پہ ٹائمر سیٹ کر رہا تھا بٹن دبا کے وہ اس کی طرف مڑا اور سٹینڈ سے ٹیک لگائے ہٹیلیاں دونوں اطراف میں میز پہ جمائے اس کو دیکھ کے کہنے لگا میں زیادہ دیر ہوش میں نہیں رہ سکا تھا ایڈم کہاں گیا مجھے معلوم نہیں ہو سکا لیکن جب میں ہسپتال میں جا گا تو اشر میرے ساتھ تھا میں نے تمہارے بارے میں دریافت کیا لیکن کسی نے تمہیں نہیں دیکھا تھا ایڈم کے بارے میں سنا دو دفعہ اس سے ملنے گیا لیکن وہ مجھے نہیں پہچانتا تھا اس کا ذہن اس دن تک واپس چلا گیا تھا جب وہ میرا باڈی گارڈ بنا تھا میں نے اسے زیادہ تنگ نہیں کیا اور واپس اپنی زندگی میں چلا گیا آپ نے اس طیفہ واپس لے لیا اس نے آنسوں کا گولہ بدوقت نکلا ہاں لیکن میں ہر چیز سے بددل ہو گیا تھا چند ماہ تک ہر روز سونے سے پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ تالیا نے ایسا کیوں کیا وہ کیوں واپس نہیں آئی کیا اس نے یہ جان بوچ کے کیا کیتلی کی گھنٹی بجی تو وہ مڑا اور کیبنٹ سے دو مگ نکال کے رکھے پھر کیتلی اٹھائی اور اس کے اندر پانی گرم اُبل رہا تھا اور کھرکی کے باہر تھنڈا پانی برس رہا تھا میں نے ذلکفلی کو ڈھونا چاہا وہ نہیں ملا میں نے شکار بازوں کو تلاشا شاید کوئی تمہیں اس دنیا سے واپس لے آئے میرا خیال تھا تم وہاں پھنس گئی تھی میرا کریئر متاثر ہوا دوسرے لوگ میری کرسی پہ نظر رکھنے لگے تب مجھے تم سے گلے بھی تھے اور شکایات بھی تب تم واپس آ جاتی تو شاید میں حساب مانگتا وہ اب گرم اُبلتی دھار مگ میں انڈیل رہا تھا گردن جھکی تھی اور الفاظ ٹھہر ٹھہر کے لبوں سے نکل رہے تھے لیکن تالیا انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور ایک روز وہ نین سے جاگتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دکھ کو ہرا دیا ہے وہ غم اب اس کا دل نہیں کاچ رہا انسان نین سے جاگتا ہے اور اسے ایک دم سے کرویجر مل جاتا ہے غم کو کنارہ مل جاتا ہے اس نے ٹی بیک کپ میں ڈالا پانی کا رنگ تیزی سے سنہرہ ہونے لگا میں ایک صبح اٹھا اور مجھے احساس ہوا کہ تم نے وہ جانبوچ کی نہیں کیا تھا میں تمہیں جانتا تھا تم کسی مسئلے میں گرفتار ہوئی ہوگی تمہارے باپا کی کوئی سازش کوئی وقت کا چکر یہ قسمت تھی اور مجھے اسے قبول کرنا تھا دوسرے مگ میں اس نے چائے ڈال کے کیٹلی رکھی پھر چینی کے کیوبز دونوں مگز میں ڈالے پھر انہیں اٹھائے اس کی سامنے آیا اس کا مگ رکھا اور اپنا لیے واپس اپنی کرسی پہ بیٹھا ان چھے سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب مجھے تمہارا خیال نہ آیا ہو اور میں ہمیشہ تمہاری خیریت کا سوچتا تھا تم اس دنیا میں ہو یا اس دنیا میں میری دعا تھی کہ تم ٹھیک رہو کل تم سے ملنے سے پہلے تک میرے ذہن میں واقعی سوالات تھے لیکن اب نہیں ہے کیوں کل مجھے دیکھے کیا لگا آپ کو دونوں مگ میس پہ یوں رکھے تھے کہ ان کی اڑتی بھاپ ان دونوں کے درمیان بار بار ہائل ہو جاتی تھی وہ اس سوال پہ مسکران دیا میں نے پچھلے چھ سال تمہاری ہر بات پہ غور کیا ہر کون ہر حرکت جو تم نے میرے سامنے کی یہاں تک کہ مجھے تمہارے چہرے کا ایک ایک تاثر یاد ہو گیا تالیہ کب خوش ہوتی ہے تالیہ کب خوشی ظاہر نہیں کرتی کب وہ کامیاب ہوتی ہے اور کب بے بس تالیہ کی کرپٹک باتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے مجھے لگتا ہے میں نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہیں زیادہ اچھے سے پڑھ لیا ہے اور اس نے سنجیدگی سے عبر اٹھایا اور کل تمہیں دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم خوش ہو اس نے مغلبوں سے لگاتے ہوئے مسکر آ کے کہا میرے اوپر ایک مرڈر ٹرائل چل رہا ہے میں تھانے میں ایک دن گزار کے آئی ہوں مجھے سارا ملک مجرم سمجھ رہا ہے میری زندگی کے چھ سال کھو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خوش ہوں ہاں جب تم نے کہا وقت تم پہ مہربان رہا ہے تمہیں سمجھ گیا تھا کہ تمہیں کچھ مل گیا ہے کوئی ایسی خوشی جو تم شیئر نہیں کر سکتی لیکن وہ تمہارے انگنگ سے پھوٹ رہی ہے وہ ٹیک لگائے گھون بھرتے ہوئے غور سے اسے دیکھ کے کہہ رہا تھا اور میں نے تمہاری انٹیروگیشن کی ویڈیو بھی دیکھی تھی وہ سب ایک ایک تھا مجھے پتا ہے واؤ وہ مسکر آ دی آپ جانتے ہیں اس رات کیا ہوا تھا میں سننا چاہوں گا وقت نے میرے ساتھ چال چلی میں دروازے میں دیر سے داخل ہوں شاید چھ سیکنڈ دیر سے اور جب میں باہر جانکر سٹریٹ پہ نکلی تو چھ برس گزر چکے تھے اوہ اس کے لب تاجد سے سکڑے آپ لوگوں نے ایک زمانہ میرے بغیر گزار لیا لیکن میں میرے چھ سال کھو گئے اور اب وقت کو واپس جگہ پہ لانے کا کوئی طریقہ میرے پاس نہیں بچا میں آج بھی وہیں کھڑی ہوں مجھے ابھی اسرہ کے قتل کا الزام ہٹانے کے لئے ایک لمبی لڑائی لڑنی ہے میں نہیں جانتا مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میں نے تمہیں مس کیا دالیا بہت زیادہ وہ زخمی سا مسکرہ دی میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ کوئی چھ دنوں میں کسی کو کتنا مس کر سکتا ہے مگر تم خوش ہو کیوں پاتے نے گھون بھر کے مگ میرے پر رکھ دیا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کھڑکی کے باہر برستی بارش جب تھمنے کو تھی آپ واقعی مجھے جانتے ہیں وہ دھیرے سے ہنستی میں واقعی خوشوں فاتح مجھے بلاخر وہ مل گیا ہے جس کی مجھے عرصے سے تلاش تھی تمہاری بے گناہی کا ثبوت ابھی تک میرے پاس کوئی خاص ثبوت نہیں ہے لیکن میرے پاس کچھ اور ہے وہ مبھم سا مسکرہ کے کہتی اٹھیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی ہم ملتے رہیں گے لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ اتنے عرصے بعد بھی نہیں بتے آپ آج بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اور میں خوش ہوں کیونکہ تم خوش ہو میں ریلیف محسوس کر رہا ہوں تمہیں اس اتمنان اور بہادری کے ساتھ ان الزامات کا مقابلہ کرتے دیکھیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں اس معاملے سے نکال لوں گا لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ تعلیہ مراد کو میری مدد کی ضرورت ہے جو مجھے آتا ہے وہ میری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا اس نے سر کو تازیمن جھکایا پھر اطراف میں اس پرتائی شافس کو دیکھا یہ عہدہ پا کے کیسے لگتا ہے فاتح سوری میں آپ کو داتو سری تمانکو یا یانگے دی امان بر حرمت وغیرہ نہیں کہہ سکوں میں مائن نہیں کروں گا اس نے کندے اچھکاتے ہوئے انکار بھرا اور یہ گفتگو کسی اور وقت کے لئے سہی لیکن کیا تم مجھے نہیں بتاؤگی کہ تم خوش کیوں ہو آپ جان جائیں گے وہ مبھم سا مسکر آکے کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئی نہ کوئی گلا نہ قسمت کی ستم زریفی کا تذکرہ وہ چھے دن بعد ملے تھے اور وہ ویسا ہی تھا وہ چھے سال بعد ملے تھے اور وہ ویسی ہی تھی ایک دفعہ پھر دونوں نے ایک دوسرے کی زندگی میں اپنی موجودگی کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا ایک دفعہ پھر وہ مشکل گفتگو ان کے درمیان آڑے آ گئی تھی وہ ان انچے دروازوں سے نکلی تو ہال کے پاس دروازے کے سامنے اشر محمود کھڑا تھا تری پیست میں نقصق سے تیار وہ تنری سے اسے گھورے جا رہا تھا اسے دیکھ کے تالیا کھلے دل سے مسکرائی اور اس کی طرف آئی تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ ماتھے پہ شکنیں ڈال کے بولا مجھے پردھان منتری نے بلایا تھا آپ کو اعتراض ہے کیا اب رو اٹھا کے بوچھا اشر نے کامن روم کی طرف اشارہ کیا اور خود اس طرف بڑھ گیا وہ پیچھے آئی اندر آکے اس نے دوازہ بن کیا اور اس کی طرف گھوما میں نے سنا ہے پولیس کو ایک کنٹینر ملا ہے اور فنگر پرنٹس وغیرہ بھی ان کا میچ ڈھونڈا جا رہا ہے وہ دبی آواز میں غرائی تالیا نے مسکر آکے شانے اچ گئے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں نے اپنا ماسک پہنے اغواکار کو زخمی کیا تھا اور اس نے مجھے معلوم نہیں ماسک کے پیچھے کون تھا لیکن پولیس یہ ضرور دیکھے گی کہ اس کی ناک پہ زخم کا نشان ہے اس نے اشر کی ناک کی طرف اشارہ کیا اوہ پلیز وہ غصے سے بولا تم نے مجھے فریم کرنے کے لئے بہت ہی ظاہری قسم کے ثبوت چھوڑے ہیں اگر میں اغواکار ہوتا تو اس کنٹینر کو صاف کیوں نہ کرتا سارے ثبوت وہیں کیوں چھوڑ دیتا جیسے میں اسرا کی قاتل ہوتی تو اپنے ہی کارڈ سے کیک کیوں آرڈر کرتی اشر ایک دم بلکل لا جواب ہو گیا یہی مسئلہ ہے حقیقی دنیا کی پولیس کا اشر وہ صرف ظاہری ثبوتوں کا پیچھا کرتی ہے اگر آپ کے فنگر پرنس اس کنٹینر پہ مل گئے نہ تو آپ بڑی مشکل میں بھنسنے جا رہے ہیں تم مارے ضبط کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا تھا پھر تم ایسا کیوں کر رہی ہو اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرا کا قتل میں نے نہیں کیا تھا میں بے قصور تھی میں اتنے بے وقفانہ ثبوت کیسے چھوڑ سکتی تھی لیکن مجھ سے تنفر کے باعث آپ نے سب سے پہلے مجھے الزام دیا آپ کی گواہی نے مجھے مفرور ملزمہ بنایا تو اگر میں ٹرائل کا سامنا کرنے جا رہی ہوں تو میں اکیلی کیوں جاؤں آپ آرام سے کیوں بیٹھیں میں اس کیس کو ایک چٹکی میں اپنے اوپر سے ختم کروا دوں گا سمجھی آپ اس نے چٹکی بجا کے کہا اور مر گیا یعنی ایک دفعہ پھر اشر محمود خود کو تالیہ کے خلاف اتنا مصروف کر لے گا کہ اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا وہ بڑ بڑائی تھی اشر محمود جاتے جاتے رکا پھر آہستہ سے پلتا مصروف اسے اتنا تو معلوم تھا کہ تالیہ بے مصرف کوئی بات نہیں کہا کرتی تھی ہاں نا مصروف آپ تالیہ مراد کو گرفتار کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ نوٹری پبلک یا میوزیم کی طرف سے آنے والی کالز پہ آپ نے توجہ نہیں دی کیسی کالز یہی تو مسئلہ ہے آپ جس سے لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو ہر دو ماہ بعد اپنا نمبر بدل لیتے ہیں تاکہ عام عوام کی رسائی سے دور ہو جائیں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی اس لئے نوٹری والوں کا آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا وہ اثرہ کی وسیعت پہ عمل کرنا چاہتے تھے لیکن چونکہ آپ وسیعت کے ایکزیکیوشنر نہیں تھے اس لئے انہوں نے آپ کو زیادہ تنگ نہیں کیا اور وسیعت پہ عمل درامت کروا دیا اوہ وہ انٹیک نواد رات اشر نے گہری سانس لی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میوزیم وہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہے پہلی بات ان کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے دوسری بات اس وسیعت کے خلاف میرا ایک کلیم چھٹکی میں اس کو منسوخ کروا سکتا ہے وہ انٹیک میرے خاندان کی ملکیت تھے اور میرے ہی رہیں گے وہ انٹیک جس میوزیم کی یہ پاس سمانت تھے انہوں نے کل وہ مجھے دے دیئے تھے کیونکہ وسیعت کے مطابق ان پہ میرا حق تھا سو میں ابھی عدالت میں کلیم جمع کروا دوں گا اور وہ مجھے واپس مل جائیں گے اگر آپ نے وہ بیچ دیئے تو آپ کو ان کی قیمت ادا کرنی ہوگی تالیہ لمحے بھر کو چپ ہوئی پھر سر ہلایا آپ درست کہہ رہے ہیں آپ سوال کلیم داخل کروا کے انہیں واپس لے سکتے ہیں جب میں واپس آئی تھی تو سب سے بڑا عذاب مجھے یہ انٹیک لگے تھے جو اسرہ نے میرے گلے میں ڈال دیے لیکن پھر مجھے احمد نظام نے ایسی وات بتائی جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وقت مجھ پہ بہت مہربان رہا ہے کیا وہ پتلیاں سکوڑے اسے دیکھ رہا تھا یہ کہ ملیشیا میں سیول مقدمے کا ایک سٹیچٹ آف لیمیٹیشن ہوتا ہے آپ وکیل ہیں آپ کو یاد ہے کتنی میاد تک آپ کسی کے خلاف سیول مقدمہ دائر کر سکتے ہیں اشر محمود کی رنگت ایک دم سپیت پڑی اس نے تیزی سے سیل فون نکالا مگر وہ مسکرا کے کہے جا رہی تھی میں نے احمد نظام سے پوچھا کہ چھ سال میں کیا بدل جاتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ ملیشیا میں پورے چھ سال تک سیول مقدمہ دائر کر سکتے ہیں اگر کسی معاملے کو چھ سال گزر چکے ہوں تو آپ مقدمہ دائر نہیں کر سکتے اب آپ کے سیول کلیم کی میاد ختم ہو چکی ہے عدالت آج وہ نواد رات مجھے دے دے گی اور آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر وہ رکی اور محضوظ انداز میں اضافہ کیا جب اسرہ نے ان کو میرے نام لگایا تھا تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نواد رات جن اصل شے پاروں کا حصہ ہیں وہ صدیوں سے زمین میں دفن ہیں اس وقت ان کی کوئی ویلیو نہیں تھے لیکن چند ماہ پہلے ہانگ کانگ میں کھدائی کے دوران ملاقہ کی تہذیب کے چند ایسے نواد رات ملے جنہوں نے اسرہ کے ان بیکار نام کمل ٹکڑوں کی اہمیت آسمان پہ پہنچا دی ہے لیکن آپ کو علم کیوں نہ ہو سکا اشر بس ششدر سے اسے سنے جا رہا تھا تین باتیں ہو سکتی ہیں یا تو میوزیم کے کیوریٹرز نے آپ سے یہ بات چھپائی کیونکہ وہ انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے یا آپ اپنی سیاست میں اتنے مصروف رہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ غیر ملکی کلیکٹرز ان نواد رات کی قیمت کئی ملین ڈالرز تک پہنچا چکے ہیں یا آپ کو ان کی اصل قیمت معلوم تھی لیکن آپ انہیں فاتح کی فیملی کو نہیں دینا چاہتے تھے ورنہ کب کا قیم داخل کروا چکے ہوتے لیکن مجھے دھیرے سے اپنے سینے پہ انگلی سے دستگ دی مجھے آرٹ کی پہچان بھی ہے اور میرے آرٹ کی دنیا سے روابط بھی ہیں وہ نواد رات اب صرف میرے ہیں وقت کو معلوم تھا ان کی تب اہمیت نہیں ہے وقت نے ان کو قیمتی بنایا اور مجھے اتنی محلت دی کہ آپ ان کو مجھ سے چھین نہ پائیں اشر محمود تیزی سے موبائل پر نمبر ملا رہا تھا میں تمہیں دیکھ لوں گا میں سیول فیلم داخل کر کے دکھاؤں گا یہ کام آپ کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے جان بوچ کے نہیں کیا میرا خیال ہے آپ کو ان کی اہمیت معلوم تھی آپ صرف انہیں فاتح کے بچوں کو نہیں دینا چاہتے تھے وہ بکتا جھکتا فون کان سے لگاتا تیزی سے باہر نکل گیا اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی اور ہواس اڑتے جا رہے تھے تالیا مسکرائی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیئے اس کو بلاخر وہ خزانہ مل چکا تھا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی وقت اس پہ بہت مہربان رہا تھا جھیل کا پانی سرما کی دھوپ میں چمک رہا تھا دو بدخے سست روی سے تیرتی دکھائی دے رہی تھی گاہے بگاہے وہ اپنی گردنیں پانی میں ڈالتی اور پھر سردائیں بائیں ہلاتے ہوئے اسے باہر نکالتی ارگرد چھینٹے اڑتے جاتے البتہ جھیل کنارے رکھا واحد بینچ ان کے چھینٹوں کی پہنچتے دور تھا بینچ پہ ایڈم بن محمد بیٹھا تھا سفید ہائین ایک جرسی پہنے وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمعائے موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا ایڈم کی پشت پہ تالیہ بینہ آواز کے قدم اٹھا دی آئی دھیرے سے سفید ہیٹ اتارا اور اس کے ساتھ بینچ پہ رکھا تو وہ چونکا اور پلٹ کے دیکھا پھر رسمی سا مسکر آیا آپ کا ٹیکسٹ کافی دلچسپ تھا آپ نے لکھا کہ آپ کی ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے وہ مبھم سا مسکراتی ہوئی آگے آئی اور اس کے ساتھ بیٹھی دونوں کا چہرہ اب جھیل کی طرف تھا اور ان کے درمیان سفید ہیٹ رکھا تھا مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج اسرہ محمود کے وسیعت کردہ نوادرات آپ کو تفویز کر دی گئے ہیں تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اس کی مسکراتی آنکھوں میں ڈوبتے سورج کا عکس تھا اپنی معلومات اپ ڈیٹ کر لیں میں نوٹری پبلک سے آ رہی ہوں نہ صرف نوادرات مجھے مل گئے ہیں بلکہ میں نے انہیں موقع پہ فروخت بھی کر دیا ہے اتنی جلدی گھا کیسے مل گئے آپ کو میں اتنے دن سے گھا کی تو تلاش کر رہی تھی تاکہ وسیعت پہ عمل درامت ہوتے ساتھ ہی سیل مکمل کر دوں مجھے میری رقم مل چکی ہے اور نوادرات اپنے نئے مالکوں کے پاس پہنچ چکے ہیں اب مجھے ان کے چوری ہونے کا ڈر بھی نہیں ہے تلچست چھ سال کی قانونی میاد نے آپ کو بچا لیا کیا آپ اسی لئے چھ سال بعد آئیں تاکہ آپ ان نوادرات کو حاصل کر لیں ایڈم نے نوٹ بک نکالی اور گھٹنوں پہ اس کو رکھ کے کچھ لکھنے لگا میں جانتی تھی آپ یہ سوچیں گے بلکہ عدالت بھی یہ سوچیں گی احمد نظام نے بھی یہی کہا تھا لیکن مجھے پروا نہیں میں بس یہ چاہتی تھی کہ اشر محمود کو اس بارے میں کم سے کم معلوم ہو اور ایسا ہی ہوا معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن ایسے مزا نہ آتا اب وہ مسکرا کے جھیل کے پانی کو دیکھ رہی تھی تو کیا میں اس وقت قوال علمپور کی امیر ترین خواتین میں سے ایک کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ مسکرا کے پوچھنے لگا میں آج فاتح سے ملی وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے دور تیرتے ہوئی بتخوں کو دیکھ کے بولی ہم گوڈ اور کیا نتیجہ نکلا اس ملاقات کا وہ لکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا ان کی زندگی میں میری جگہ نہیں ہے وہ داسے سے بولی حالانا کہ وہ میرے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آئے وہ مجھے دیکھے خوش بھی ہوئے لیکن ایڈم انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی جگہ کسی کی زندگی سے وقت کے ساتھ کتنی آسانی سے ختم ہو جاتی ہے ہے نا کیا میں یہ بھی لکھ دوں اس نے رسمی انداز میں پوچھا وہ چہرہ موڑ کے بس اس کو دیکھنے لگی آپ ہماری زندگی کا اتنا اہم حصہ تھے اور اب آپ پوچھ رہے ہیں کیا آپ یہ لکھ دیں اس کے انداز میں گلا تھا ایڈم نے گہری سانس لی بس مراد میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میری آداشت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا چہرہ اسپاٹسا تھا جیسے کیسے ایسے اجنبی کا ہوتا ہے جسے کام کے باعث کچھ وقت ایک اجنبی کے ساتھ گزارنا پڑے شائستہ موزب پیشا ورانہ لیکن اجنبی رویہ اچھا ہوا آپ کو یاد نہیں ہے ورنہ میرے اور آپ کے درمیان ایک تکلیف دے یاد تھی جس کے بارے میں ہم کبھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے اچھا کیسی یاد اس کے انداز میں معمولی سے دلچسپی در آئی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور جھیل ان کے سامنے پوچھ سکون سی بہتی ان کو تک رہی تھی بدخے اب تیرتی ہوئی دور جا رہی تھی تالیہ چند لمحے اس کو دیکھتی رہی پھر مسکرا کے سر جھٹک دیا کچھ نہیں ظاہر ہے اب میں اصرار کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں میری وجہ سے آپ کے چوزے کھوئے تھے نا آپ مجھے ان کے لئے موردل الزام ٹھراتے تھے وہ نہ مانکھوں سے مسکرا کے بولی تو ایڈم نے پتلیاں سکور کے اس کا چہرہ دکھا آپ نے یہ بات گھڑی ہے ورنہ میں اپنے چوزوں کی موت پہ یوں کسی کو موردل الزام نہیں ٹھرا سکتا وہ ہلکا سہنس کے واپس دائری پہ کچھ لکھنے لگا بس یہی چیز اسی کا میں انتظار کر رہی تھی وہ تیزی سے اس کی طرف گھومی تو ایڈم نے سوالیاں نظریں اٹھا کے اسے دیکھا شہزادی کی مسکراتی آنکھوں میں چمک آئی کیا؟ میں نے کب کہا کہ چوزے مر گئے تھے؟ میں نے تو کہا وہ کھو گئے تھے ایڈم کا کلم چلاتا ہاتھ رک گیا وہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا جھیل کا پانی بھی ساکت ہو گیا اور بدخے موڑ کے انہیں دیکھنے لگی آپ نے خود ہی مجھے اس دن بتایا تھا کہ وہ علچ کے کہنے لگا لیکن تالیاں نے تیزی سے اس کی بات کھاتی بس کر دو ایڈم کتنی اداکاری کرو گے مجھے معلوم ہے تمہیں کچھ نہیں بھولا وہ اس کی آنکھوں میں جھانکے بولی وقت ان کے آس پاس ہی ٹھہر گیا مجھے پہلے دن سے ہی پہلے لمحے سے معلوم ہے کہ تمہیں سب یاد ہے میں نے تمہیں تمہارا وقت دیا بس کرو ایڈم نے کلم کا ڈھککن چڑھایا اسے جیب میں رکھا اور نوٹ بک کو پینٹ کی جیب میں ڈالا پھر اٹھ کھڑا ہوا اس کا چہرہ بلکل سپارٹ تھا تالیاں نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا تم اچھی اداکاری کر لیتے ہو لیکن میں تمہیں جانتی ہوں تم نے باپر سے کہا تھا کہ اب ایڈم بن محمد اپنے لیے جئے گا جب میں نے تمہاری آداشت کا سنا تو جان گئی کہ تم نے وہ ناٹہ کسی لیے رچایا ہے تمہیں دیکھ کے یقین بھی ہو گیا وہ گردن اٹھا کے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ جھیل کو دیکھ رہا تھا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم مجھ سے نراز ہو اسی لیے صرف پروفیشنل وجہ سے میرے ساتھ کام کر رہی ہو تم نراز ہو کہ میں نے اتنے برس تم سے رابطہ کیوں نہیں کیا غلط تم خود سے جھوٹ بول رہے ہو اگر تم مجھ سے نراز ہوتے تو میری اتنی مدد نہ کرتے ایڈم نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا اس کی رنگت دھہکتی گلابی ہو چکی تھی اور آنکھوں میں سرخی تھی آپ کیا سمجھتی ہیں آپ اتنے سال بعد کسی کی زندگی میں ایک دفعہ پھر سے وارد ہو جائیں گی اور وہاں آپ کے لیے جگہ ہوگی سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا نہیں چیتالیا آپ نے پیچھے رہنے کو خود چنا تھا آپ نے مجھے چھوڑ دینے کو خود چنا تھا میری زندگی میں اب آپ کی جگہ نہیں بچی یہ کہہ کے اس نے قدم آگے بڑھا دیا وہ چپ چاپ اسے دور جھیل کی طرف جاتے دیکھی گئی وہ پانی کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا تھا پہلے ہوں پہ ہاتھ رکھے وہ اب پانی کے اوپر ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا تالیا نے کلائی کی گھری دیکھی اسے ایڈم کو پورے دس منٹ کے لیے اکیلہ چھوڑنا تھا اس کا غصہ اور شرمندگی دس منٹ میں جھاک کی طرح بیٹھ جائے گی وہ جانتی تھی اس نے ہیڈ سر پہ رکھا اور گھڑی کو دیکھتے ہو ایک ایک سیکنڈ گرنے لگی چھ سال ہو یا چھ دن تالیا مراد ایڈم بن محمد کے ہر انداز سے واقع تھی یہ سارے کون گیمز اسی نے ایڈم کو سکھائے تھے استاد کو کون مات دے سکا ہے بھلا وان فاتح کی رہائش گاہ کے مرکزی لاؤنج میں اس وقت ملازموں کی ایسی چہل پہل پہلی تھی جیسے کسی مہمان کی آمد کے وقت ہوتی ہے کوئی گیسٹ روم سیٹ کرنے جا رہا تھا تو کوئی میشا کی ٹرالی بیگز لیے ایک طرف جا رہا تھا یہاں بلکل محفوظ ہوں گی کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا میسیز میشا وست لاؤنج میں کھڑی جولیانا بہت اپنایت سے میشا کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی میشا اور اس کی بیٹی کے چہرے بجے بجے تھے زرد خوف اور بے یقینی کا شکار چہرے مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے یوں جولی میشا نے لاؤنج کی میس پہ ہینڈ بیک رکھتے ہوئے یاسیت سے کہا ایسے خود کو کسی کے اوپر برج بنانا غیر مناسب ہے وہ شدید غیر آرام دے لگتی تھی کم آن میسیز میشا آپ اتنے برسوں سے ہماری فیملی کا حصہ ہیں جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتا آپ یا محفوظ رہیں گی ہاں لیکن میں نے داتو سری کو بتا دیا تھا کہ یہ ارینجمنٹ صرف اس کی گرفتار ہونے تک ہے جیسے ہی وہ پکڑا گیا ہم یہاں سے چلے جائیں گے جی میسیز میشا اور آپ اتنی شرمندہ نہ ہو یہ ویسے بھی ڈیٹ کا ایڈیا تھا کہ آپ یہاں رہیں ورنہ آپ تو غیر ملکی پناہ کے لئے اپلائے کرنے کا کہہ رہی تھی بھاگنا اس مسئلے کا حل تو نہیں ہے میشا نرمی سے مسکران دی تم کتنی سمجھدار ہو گئی ہو جولی اور پھر گردن اٹھا کے اس محل نمہ گھر کی انچی چھت کو دیکھا مجھے برا اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ میں نے پہلی دفعہ تمہاری فیملی سے تعلق کا فائدہ اٹھایا ہے اور میرے ضمیر پہ یہ چیز بہت بوجھ دے رہی ہے انشاءاللہ میں اس ویور کو ضرور لٹاؤں گی وہ مسکران کے بولی تو جولیانہ بھی مسکران دی میں آپ کو آپ کا روم دکھاتی ہوں آجائے وہ خوشی خوشی ان دونوں کو لیرہ داری کی طرف بڑھ گئی تالیا نے گھڑی دیکھتے ہوئے گنتی مکمل کی اور بینج سے اٹھی وہ ابھی تک پانی کے قریب کھڑا تھا تالیا کی جانب پشت تھی وہ اسے چند قدم پیچھے رکی اور کھنکاری اگر تم اتنے خفا ہو تو ابھی تک یہاں کیوں ہو جواب میں اس نے خفگی سے تالیا کو دکھا اور جانے کیلئے تیزی سے مڑا وہ سرات سے اس کے سامنے آکھڑی ہو ایڈم کا رستہ رک گئے تم مجھ سے خفا نہیں ہو مان لو حضور دیکھ کے بولی مجھے آپ سے خفا ہونے کا حق بھی نہیں ہے وہ اتنی ہی تندہی سے بولا اس کا چہرہ اب کسی اجنبی کا چہرہ نہیں تھا یہ ایڈم تھا پرانا ایڈم تم سمجھتے ہو میں جانبوچ کے پیچھے رہ گئی یہی سوال میں تم سے پوچھوں اگر تم میرے بغیر کیوں گئے میرا انتظار کیوں نہیں کیا دروازہ کیوں بند کر دیا جانتے ہو میں چھ سال کے لیے وقت کے دروازے میں مقید ہو گئی تھی وہ اتنی درشتی سے بولی کہ ایڈم کے تاثرات بدلیں ماتے کی سلوٹیں غائب ہوئیں ووٹ آپ چھ سال کے لیے قید ہو گئی تھی افکورس نہیں یہ تو میں نے تمہارا موڈ درست کرنے کے لیے کہا تھا وہ ہلکی سی ہسی ایڈم نے بھویں بھینچ کے اسے دیکھا وہ سنجیدہ ہوئی پچھلے چھ سال میرے لیے نہیں گزرے ایڈم میرے لیے صرف ایک لمحہ گزرا تھا دروازہ بند ہوا میں نے کھولا اور دیکھا تو آگے دوہزار تئیس کا ملاقہ تھا وقت آگے بڑھ گیا تھا اور میں پیچھے رہ گئی تھی ایڈم کی شانی دھلک گئے وہ بس اجھنبے سے اسے دیکھے گیا سوچ رہے ہو کہ اب کس بات پر خفگی ظاہر کرو جبکہ تمہارے پاس وجہ ہی نہیں بچی مجھے کیا معلوم آپ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں اس نے آواز کو خفہ بنانے کی کوشش کی ماتے کو پھر سے شکر نالو کرنا چاہا آؤ کافی پی تہن اس نے ہیڈ ترچہ کیا اور اسے چلنے کا شارع کیا اسی خفہ شکل کے ساتھ اس کے ساتھ چل دیا پیچھے گھاس پہ ایک واکنگ ٹریک بنا تھا دونوں اس پہ چلتے چلتے آگے آئے درختوں کے بیچ خاموشی سے چند مور کاتے یہاں تک کہ سوفہ اور کافی کے کارڈ دکھائی بنے لگے وہ دونوں ایک کارڈ کے پاس رکے تالیا نے ہیڈ اتار کے کارڈ کے ایک خوک سے لٹکایا اور سیلزمین کو دو نوٹ پکڑائے کافی کا آرڈر دینے کے بعد وہ اس کی طرف گھومی کیسے گزرے تمہارے چھے سال وقت آپ کے لئے واقعی نہیں گزرا وہ ابھی تک مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا تالیا نے کندھے اچھکائے میں ایک دفعہ تمہیں بتا چکی ہوں اور تمہیں یقین بھی آ چکا ہے اب تم بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا یاداشت والا ناتک ایڈم نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کندھے جھٹکے اور دور نظر آتی جھیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ آسان تھا جھوٹ بولنا نہیں ماضی سے بھاگنا چاہے آپ ہمارے ساتھ آتی چاہے نہ آتی میں نے مراد راجہ کی قید میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یاداشت کھونے کی اداکاری کروں گا مجھے آپ کی کہانی سے نکلنا تھا اپنی کہانی اثر نو لکھنی تھی اپنے آپ کو اس سب سے نکالنا تھا کیا اس طرح تکلیف کم ہو جاتی ہے پتہ نہیں اس نے سیلزمنٹ سے کافی کے کپ پکڑے پھر ایک کپ تالیا کو تھمائے دونوں ایک دفعہ پھر پتریلی روش پہ چلنے لگے سورج اب ڈوب رہا تھا اور جامنی اندھیرہ اچھا رہا تھا لیکن یوں حالات آسان ہو گئے پولیس نے آپ کی وجہ سے تنگ کرنا چھوڑ دیا وہ لوگ جو میری جان کے دشمن بنے ہوئے تھے انہوں نے بھی میرا پیچھا چھوڑ دیا میری آداشت کھونے کی کہانی نے مجھے مزید پاپیلر کر دیا مجھے ایک شو مل گیا جہاں میں اس بارے میں بات کیا کرتا تھا کہ کیسے میں نین سے جاگا تو میں ایک سلیبریٹی اور دو کتابوں کا مصنف تھا چند لوگوں نے اس بات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی میں نے انہوں نے فائدہ اٹھانے دیا پھر ان کی دھوکہ دہی کو ثبوتوں کے ساتھ بے نکاب کر دیا یوں میرا شو مزید ترقی کر گیا پولیس میڈیا عوام سب نے میری بات مان لی اور فاتح انہوں نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا اور میں نے ان سے کوکہ مجھے یقین ہے کہ ان کو کبھی میرا یقین نہیں آیا لیکن وہ اس بات کا اطراف نہیں کریں گے اور کیسا لگا یہ سارا کون گیم کھیل کے کلین سلیٹ کسے بری لگتی ہے خود کو ایسے ظاہر کرنا جیسے نیا نیا دنیا میں آیا ہو یعنی کہ شہرب کی دنیا میں میں نے اثر نوپ نکاحنی لکھی نئے دوست بنائے سب کچھ نئے سرے سے کیا لیکن سکون وہ نہیں ملا شاید وہ انسان کے لیے اس دنیا میں لکھا ہی نہیں گیا وہ کافی پیتے ہو ایک قدم اٹھا رہا تھا مجھے پہلے دن ہی کیوں نہیں بتا دیا اوہ اور میں جانتی ہوں جب میں تمہارے گھر آئی تھی تو تم نے کیا کیا تھا کیا کیا تھا اس نے حیرت سے پوچھا تم نے رہداری میں لگے کیمرے سے مجھے دیکھ لیا تھا پھر تم نے اپنی سیکریٹری کو کال کی اسے کہا کہ وہ لفٹ سے اوپر آئے اور ہاتھ میں موجود چیزیں گرا دے پھر تم باہر نکلو گے اور اس سے انچی آواز میں باتیں کرو گے تم چاہتے تھے کہ میں وہ سب سن کے تمہاری آداشت والی کہانے پر یقین کر لوں ظاہر ہے میں جانتا تھا کہ آپ چھپکے گفتگو ضرور سنیں گی کچھ عادتیں کبھی نہیں بدلتیں ایڈم نے گہری سانس لی پھر گھون بھرتے ہو اس کو دیکھا وہ پہلے سے بہتر لگ رہا تھا کیا ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یقین نہیں آیا تھا میری کہانی پہ جب میں نے سنا تھا تو میں چونکی تھی میرا دل زور سے ڈوبا تھا پھر میں نے تمہارا ایک انٹرویو نکالا اور دیکھا کہ تم کہاں بیٹھے تھے تم اپنی لائبریڈی میں بیٹھے تھے اور تم نے اپنی لائبریڈی کے ریکس کو بلکل اسی طرح سیٹ کیا تھا جیسے باپا کی کتب خانے کو تم نے اپنی نگرانی میں سیٹ کروایا تھا وہی سیٹنگ وہی اونچے نیچے ریک اور ان کے اتنے خانے حالانا کہ تمہاری لائبریڈی موڈرن طرز پہ بنی تھی بظاہر قدیم ملاقہ سے بلکل مختلف لیکن جیسے ہی میں نے وہ ریک دیکھی مجھے معلوم ہو گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اوہ نوہ کتابوں نے مجھے پکڑوا دیا اس نے افسوس سے سر جھٹکا لیکن ہو سکتا ہے مجھے وہ کتب خانہ خواب میں نظر آیا ہو تب تم لائبریڈی کو قدیم لک دیتے تم نے اسے جدید لک دی تھی اس نے یاد دلایا اور تم نے اداکاری بھی اچھی کی جنگل کے خوابوں کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ لیکن مجھے کبھی یقین ہی نہیں آیا کہ تم سچ بول رہے ہو پھر بھی آپ نے ظاہر کیا کہ آپ نے میرا یقین کر لیا ہے وقت کے سوال حل کر لو ایڈم وغیرہ وغیرہ ایڈم نے مسکر آ کے سر جھٹکا اس کی شرمندگی کم ہوتی جا رہی تھی یا شاید آپ مجھے جانتی تھی چند لمبے تک وہ دونوں خاموشی سے وغ کرتے رہے پھر ایڈم نے پوچھا لاتن سے ملاقات ہوئی آپ کی نہیں وہ کہاں ہے معلوم نہیں انہوں نے پہلے سال مجھ سے رابطہ کیا تھا میں نے پہچاننے سے انکار کیا تو دوبارہ رابطہ نہیں کیا وہ مغمومیت سے بولا پھر چونکا اور رک گیا تالیا بھی ساتھ ہی رکی ایک منٹ آپ نے کہا کہ میں میشا کو جانتا ہوں ہم مل چکے ہیں اور مجھے یاد نہیں ہے اب چونکہ آپ جانتی ہیں کہ مجھے سب یاد ہے تو بتائیں میں اس عورت سے کبھی نہیں ملا تالیا نے افسوس سے اسے دیکھ کے نفع میں سر ہلایا تم نے واقعی اس کو نہیں پہچانا نہیں میں اسے کیسے پہچان سکتا ہوں وہ واقعیتاً علچ کے بولا اوہ ایڈم وہ گہری سانس لے کر بولی تم اس سے ملے تھے ساڑھے چھ سال پہلے اسرا کی گیلری میں وہ ایک پینٹنگ خریدنے آئی تھی اور تم نے اسے راداری میں روکے کچھ کہا تھا میں نے اسے کیا کہا تھا یہی کہ وہ تنگو کامل کی ملازمہ ہے ایڈم بن محمد بلکل ساکت ہو گیا میں نے وہ آپ سے کہا تھا نہیں تم نے وہ ایک آرٹسٹ سوشلائٹ امیر عورت سے کہا تھا جو کیل میں جانی پہچانی جاتی تھی جس کے بال سنہ رہے تھے اور وہ وان فاتے کی فیملی سے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہی تھی ایڈم کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا جھیل کے نارے سارے پارک میں موت کا سناٹا چھا گیا میشا تاج کون آرٹسٹ ہے بلکل وہ کاپی کیٹ ہے اس کی شکل دیکھو چھ سال پہلے میں اسے لگا کرتی تھی اس کے بال اس کے منی کوٹ ہیٹ نگینوں والے زیورات ڈمپل آرٹ میں دلچسپی ایک ظالم سٹاکر ایکس ہزبنڈ اور فاتے کے ایک فیملی میمبر کے ذریعے اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش وہ تعلیہ مراد ہے وہ چھ سال پہلے کی تعلیہ مراد ہے وہ دم سادے اسے دیکھ رہا تھا اور حیرت ہے تم نے اسے نہیں پہچانا فاتے نے بھی نہیں اتنے برس جو گزر چکے ہیں تم دونوں نے تعلیہ کو بھلا دیا لیکن کوئی ہے جس نے تعلیہ مراد کو نہیں بھلایا کوئی ہے ایڈم جو ہم تینوں کو جانتا ہے تم نے دیکھا وہ لڑکی کیا فوٹوگرائف کرتی ہے سیاہ گھوڑے قدیم کلوں کے سامنے کھڑے سیاہ گھوڑے وہ فاتے کا گھوڑا تھا قدیم ملاقہ میں کوئی ہے جس نے این تعلیہ مراد کی پروفائل پہ ایک عورت کو تیار کیا ہے اور وان فاتے کی زندگی میں داخل کیا وہ کون ومن ہے میشہ تاج ایک کون ومن ہے ایڈم نے ایک بار پھر ماتھے کو چھوا وہ ششردر رہ گیا تھا بلکل اور وہ کون ومن مجھے دیکھ کے پریشان ہو گئی ہے وہ فاتے کے قریب رہ کے جو بھی کرنا چاہ رہی ہے وہ اس میں اب تیزی لے آئے گی میری موجودگی سے اس کو اب خطرہ ہے آپ جانتی ہیں اسے کس نے بھی جا ہے نہیں میں اس عورت کو بھی نہیں جانتی لیکن وہ یا اس کی پیچھے جو بھی ہے اس نے تعلیہ مراد کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے اور اسے ہمارے قدیم ملاقہ کے بارے میں بھی علم ہے اس نے تعلیہ کے اکس پہ میشہ کو بنایا ہے وان فاتے نے اس کو اپنے قریب جگہ اسی لیے دی ہے کیونکہ وہ اس میں مجھے دیکھتے ہیں اور وہ خود بھی اس بات سے واقف نہیں ہے مجھے اور تمہیں ایڈم بن محمد صرف میری گواہی ثابت نہیں کرنی بلکہ ہمیں فاتے کو اس عورت سے بھی محفوظ کرنا ہے جو ہمیں کرنا آتا ہے اس سے ہم نے پھر سے اپنی جان بچانی ہے اس نے کافی کا گھون بھرا اور روش پہ چلنے لگی ایڈم سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اس کے ساتھ چل دیا وہ جانتا تھا تعلیہ کے پاس پلین ہوگا تعلیہ کے پاس ہمیشہ پلین ہوتا تھا ہم سائیں چلتا تھا چلتا تھا ہم سائیں چلتا تھا ہم یارم ہمیشہ پر کوئی ہے ہم یارم